البیخ کامیوں کی نوویل اسٹرینجر کا اردو ترجمہ اجنبی پارٹ ون چپٹر ون امی آج چل بسی یا شاید کل مجھے ٹھیک معلوم نہیں بڑھوں کی رہائشگاہ سے مجھے یہ تار وصول ہوا امی انتقال کر گئی جنازہ کل بہترین دعائیں اس سے تو کچھ واضح نہ ہوا شاید کل ہی کا واقعہ ہے بڑھوں کی رہائشگاہ مورنگوں میں ہے الجیر سے اسی کلومیٹر میں دو بجے کی بس پر شام ڈلتے تک وہاں پہنچ جاؤں گا اس طرح جنازے میں شامل ہو سکوں گا اور کل شام آٹھ بجے لوٹ آؤں گا میں نے اپنے افسر سے دو دن کی رخصت مانگی وجہ اتنی معقول تھی کہ وہ انکار تو نہیں کر سکتا تھا مگر وہ مطمئن بھی نظر نہ آتا تھا میں نے اس سے کہا بھی کہ یہ میرا قصور نہیں ہے اس نے جواب نہ دیا میں نے پھر سوچا کہ مجھے یوں نہ کہنا چاہیے تھا اوزرم مجھے تو پیش نہیں کرنا تھا بلکہ اس کا فرض تھا کہ وہ ماتم پرسی کرے مگر پرسوں جب وہ مجھے ماتمی لباز میں دیکھے گا وہ یقیناً حمدردی کرے گا فی الحال تو کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے امی مری ہی نہیں دفن کے بعد یہ معاملہ مستند ہو جائے گا جب سرکاری کاغذات میں اس کا اندراج ہو جائے گا میں نے دو بجے والی بس پکڑی گرمی بہت تھی میں نے حضب معمول سلیست کے رہستوان میں کھانا کھایا سب نے میرے ساتھ اظہارِ حمدردی کیا سلیست نے مجھ سے کہا ہر ایک کی ماں ایک ہی ہوتی ہے جب میں چلا تو وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئے میں ذرا گھبرایا ہوا تھا ضروری تھا کہ میں ایمینیول کے یہاں جلدی جاؤں اور اسے ایک کالی ٹائی اور ایک کالا بازو بند ادھار مانگ کچھ مہینی ہوئے اس کا چچا مر گیا تھا میں فوراں وہاں سے رخصت ہوا یہ بھاگم بھاگ یہ جلدی بس کے جھٹکے پیٹرول کی بو سڑک کی بھڑاس اور دھوک کی تیزی ان سب نے میرا سر چکرا دیا میں تقریباً سارا راستہ امتا رہا جب میں جا گا تو اپنا سر ایک سپاہی کے کندے پر پایا وہ مجھ پر مسکرا رہا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں کہیں دور سے آ رہا ہوں میں نے بات ٹالنے کو کہہ دیا کہ ہاں بڑوں کی ریائش گاہ گاؤں سے دو کوس کے فاصلے پر ہے میں نے یہ راستہ پیدل تیہ کیا میں اس کو فوراں دیکھنا چاہتا تھا مگر چوگیدار نے مجھ سے کہا پہلے ڈائریکٹر سے ملنا ضروری ہے وہ چونکہ مصروف تھا مجھے تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا اسی اثنان میں چوگیدار سے باتیں کرتا رہا آخر کار میری ملاقات ڈائریکٹر سے ہوئی وہ مجھے اپنے دفتر میں ملا ایک پست قد بڑا آدمی جو فرانس کی لیجن کا اعزازی تمگا اپنے کالر کے کاج میں لگائے ہوئے تھا اس نے مجھے اپنی چمکیلی نیلی آنکھوں سے دیکھا پھر ہاتھ بڑھایا اور اتنی دیر میرا ہاتھ پکڑے کھڑا رہا کہ مجھے سمجھ نہ آئی کہ کیوں کر میں اپنا ہاتھ چھڑاؤں پھر اس نے ایک ریجسٹر دیکھ کر مجھ سے کہا مالا مرسو یہاں تین برس ہوئے آئی تھی ایک آپ ہی ان کا سہارہ تھے مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ کسی بات پر مجھے ملامت کر رہا ہے میں نے اسے سمجھانے کی کوشش شروع کی ہی تھی کہ اس نے مجھے ٹوکا اور کہا بیٹا آپ کو اپنی سپائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں میں نے آپ کی والدہ کا سارا فائل دیکھا ہے آپ ان کی تمام ضروریات پورا نہ کر سکتے تھے انہیں ایک ساتھی کی ضرورت تھی آپ کی آمدنی معمولی ہے اور بہرحال وہ یہاں بہت خوش تھی میں نے کہا جی ہاں ڈائریکٹر صاحب اس نے مزید کہا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ان کے چند دوست تھے وہ اگلے وقتوں کے لوگ تھے اور ان کے ساتھ مادا ہم مرسو کی باہم مشترک دلجسمیاں تھی آپ نوجوان ہیں آپ کے ساتھ وہ بور ہو جاتی یہ سچ تھا جب وہ میرے ساتھ گھر میں تھیں تمام وقت ان کی خاموش نگاہیں میرا پیچھا کیا کرتی اور وہ یوں ہی اپنا وقت گزار دیتی جب وہ شروع شروع میں بڑھوں کی ریعشگاہ میں گئیں تو اکثر رویا کرتی تھی مگر وہ عادت کی بات ہے اگر انہیں چند مہینوں کے بعد وہاں سے نکال لیا جاتا تو وہ اسے بھی پسند نہ کرتی اور پھر روتی یہ سب تو عادت ہی کی بات ہے کچھ اسی وجہ سے اس سال میں وہاں تقریباً گیا ہی نہیں کچھ وجہ یہ بھی تھی کہ میری اتوار ضائع ہوتی تھی اور ان سختیوں کا ذکر ہی کیا کہ بس پر جاؤ ٹکٹ پھری دو اور دو گھنٹے کا سفر تیہ کرو ڈائریکٹر نے مجھ سے کوئی بات کی مگر میں نے کچھ توجہ نہ دی پھر اس نے مجھ سے کہا میرا خیال ہے کہ آپ اپنی والدہ کو دیکھنا چاہتے ہیں میں کچھ کہے بغیر کھڑا ہو گیا اور وہ دروازے کی طرف میرے آگے چل پڑا سیڑیوں سے اترتے ہوئے اس نے مجھے بتایا ہم نے انہیں لاج گھر میں رکھا دیا ہے تاکہ دوسروں پر برا اثر نہ پڑے ہر مرتبہ جب کوئی یہاں کا رہائشی مرتا ہے تو دوسرے دو تین دن تک ہم پریشان رہتے ہیں اور ہمارے کام میں حرج ہوتا ہے ہم ایک سہن میں آئے جہاں بہت سے بڑے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں گپ شک کر رہے تھے جب ہم وہاں سے گزرے تو وہ خاموش ہو گئے اور ہمارے بعد پھر باتچیت شروع کر دی یوں معلوم ہوتا تھا کہ توتوں کا مجمع ہے ایک چھوٹی سی عمارت کے دروازے پر ڈائریکٹر نے مجھ سے رخصت چاہی میں یہاں آپ سے اجازت لیتا ہوں موسیو مرسو میلے لائک اگر کوئی خدمت ہو تو میں اپنے دفتر میں حاضر ہوں اصولاً جنازے کا وقت صبح دس بجے تیہ ہو گیا ہے ہمارا خیال ہے کہ جب تک آپ میت کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے ایک آخری بات معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ نے اکثر اپنے ساتھیوں سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کو مذہبی رسوم کے مطابق دفنائے جائیں میں نے تمام انتظامات کا ذمہ لے لیا ہے مگر میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتا دوں میں نے اس کا شکریہ دا کیا امی دہریہ تو نہیں تھی مگر انہوں نے عمر بھر یہ بھی کبھی نہ سوچا تھا کہ اپنی زندگی مذہبی احکام کے مطابق قزارتیں میں لاش گھر میں داخل ہوا یہ ایک بہت روشن اور صاف سترا کمرہ تھا دیواروں پر تازہ سفیدی ہوئی تھی اور چھت پر رنگین شیشوں کی ایک بڑی کھڑکی تھی کمرہ سازو سمان سے آراستہ تھا ایکس کی شکل میں آرام کرسیاں لگی ہوئی تھی دو کرسیاں درمیان میں کھلی پڑی تھی اور ان پر میت کا صندوق رکھا تھا ڈھکنا اپنی جگہ پر تھا لگڑی پر صرف چمکتے ہوئے پیج نظر آتے تھے جو بھی پوری طرح کسے نہیں گئے تھے وہ اکھروٹ کی سیاہ چمکدار لگڑی کے تختے پر لگے ہوئے تھے تابوت کے پاس ایک عرب نرس تھی سفید لباس میں اور سر پر شوک رنگ کا ٹپ کا پہنے ہوئی تھی اس لمحے چوگیدار میرے عقب سے کمرے میں داخل ہوا وہ بھاگا ہوا آیا تھا اور کچھ ہاپ رہا تھا میں نے صندوق پر ڈھکنا لگا دیا تھا اب مجھے پیچ کھولنے پڑیں گے تاکہ آپ انہیں دیکھ سکیں اس نے کہا وہ صندوق کی جانے پڑا لیکن میں نے اسے روک دیا اس نے مجھ سے کہا تو آپ نہیں چاہتے میں نے جواب دیا نہیں وہ تھم گیا اور میں کچھ پشمان ہو گیا مجھے احساس ہوا کہ ضروری نہیں تھا کہ میں یوں کہتا ایک لمحے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کیوں مگر بغیر لانتان کے اور کچھ اس لہجے میں جس کے وہ محض اپنی اطلاع کے لیے سوال کر رہا ہے میں نے کہا مجھے معلوم نہیں پھر اس نے اپنی سفید موچوں کو اتاؤ دیتے ہوئے اور بغیر میری طرف دیکھتے ہوئے ارام سے کہا میں سمجھتا ہوں اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں نیلی اور شفا اس کے چہرے پر ہلکی سی سرقی دوڑا ہی تھی اس نے مجھے ایک کرسی پیش کی اور خود بھی ایک کرسی لے کر میرے پیچھے بیٹھ گیا نرس اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر والے دروازے کی طرف چل دی اس وقت شوگیدار نے میرے کان میں کہا انہیں سرطان کی بیماری تھی چونکہ بعد میری سمجھ میں نہ آئی میں نے نرس کی طرف آنکھ اٹھائی میں نے دیکھا کہ اس نے آنکھوں کے نیچے ایک پٹی بانگھ رکھی ہے جو اس کے سر کے گرد جا رہی ہے ناک کی اچان پر پٹی ہموار تھی اور اس کے چہرے پر سوائے پٹی کے سپیدی کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جب وہ چلی گئی تو شوگیدار نے کہا میں آپ کو تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم میں نے کیا اشارہ کیا مگر وہ میرے پیچھے کھڑا رہا اپنے آقب میں اس کی موجودگی کا احساس مجھے پریشان کر رہا تھا سپیہر کے وقت کمرہ خوبصورت روشنی سے بھرپور تھا رنگین چیشوں کے سامنے دو شہد کی مکھییں ہاں بھن بھنا رہی تھیں مجھے محسوس ہوا کہ مجھ پر نیند غالب آ رہی ہے میں نے بغیر مڑے ہوئے چوکیدار سے کہا آپ یہاں بہت عرصے سے ہیں اس نے فورا جواب دیا پانچ برس سے جیسے ہی وہ عزل سے میری سوال کا انتظار کر رہا تھا پھر اس نے بہت باتیں کی مجھے یہ سن کر بہت تاجیب ہوا کہ وہ مورنگو کے ہسپتال کی نوکری چھوڑ دے گا اس کی عمر چو سٹ برس کی تھی اور وہ پیریس کا رہنے والا تھا میں نے اسے ٹوکا اچھا تو آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں پھر مجھے یاد آیا کہ ڈائریکٹر کے پاس پہنچانے سے پہلے اس نے مجھے امی کے متعلق کچھ مشورہ دیا تھا اس نے مجھے کہا تھا کہ ضروری ہے کہ انہیں جلد دفن کر دیا جائے کیونکہ یہاں گرمی بہت ہوتی ہے اور خاص طور میں میدانی علاقے میں پھر اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ پیریس کا رہنے والا ہے اور اس کو کسی طرح بھول نہیں سکتا پیریس میں ایک قائدہ ہے کہ میت تین چار دن رکھتے ہیں مگر یہاں یہ ممکن نہیں ہے یہاں تو یہ عالم ہے کہ جھٹ موت پٹ دفن اس پر اس کی بیوی نے اسے ٹوکا چھپ بھی رہو یہ باتیں بھلا موٹسو کو کہنے کی ہیں بڑے کا چہرہ لال ہو گیا اس نے مجھ سے معافی مانگنا شروع کی میں نے ٹوکتے ہوئے کہا مگر کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں مجھے احساس ہوا کہ اس کی بات صحیح اور دلچسپ تھی پچھلے کمرے میں بیٹھے ہوئے اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مریض کی حیثیت سے ہسپتال میں داخن ہوا تھا جب وہ روبہ صحت ہوا تو اس نے چوکیدار کی اسامی کے لیے درخواست دے دی میں نے کہا کہ خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہاں کا رہائشی ہے اس نے کہا کہ نہیں میں ایک طرح سے پریشان تھا کہ وہ جب دوسرے رہائشیوں کا تذکرہ کرتا تھا تو ان کے لیے وہ دوسروں کی ترقیم استعمال کرتا تھا اور کبھی کبار انہیں بڑوں کا خطاب دیتا تھا حالانکہ وہ عمر میں یقیناً اس سے زیادہ بڑے نہیں تھے مگر طبعی طور پر ایک ہی بات تو نہیں ہے وہ چوکیدار تھا اور اس رتبے کے اعتبار سے اسے دوسروں پر فضیلت حاصل تھی اب نرس داخل ہوئی آفتہ سروعت سے غروب ہو رہا تھا رات کا اندھیرہ تیزی سے رنگین روشنیوں پر چھا رہا تھا چوکیدار نے بتیاں جلا دی کمرہ معن روشن ہوا تو میری آنکھیں چندیہ سی گئیں اس نے مجھے کھانے کی دعوت دی مگر مجھے بھوک نہ تھی پھر اس نے دودھ والی کافی کی پیش کش کی جو میں نے قبول کر لی تھوڑی دیر بعد وہ ایک تشت لیے ہوئے لوٹا میں نے کافی پی لی پھر مجھے سگرٹ پینے کی خواہش محسوس ہوئی مگر میں جھج کا کیونکہ میں تیہ نہ کر پایا تھا کہ امی کے سامنے سگرٹ پینا مناسب ہے یا نہیں پھر میں نے سوچا کہ آخر انہیں کیا فرق پڑ سکتا ہے میں نے چوکیدار کو ایک سگرٹ پیش کیا اور ہم دونوں پینے لگے اس دوران اس نے مجھ سے کہا آپ جانتے ہیں کہ مادام یعنی کہ آپ کی والدہ کے دوست بھی یہاں میت کی نگوانی میں آپ کی شرکت کریں گے یہ رسم ہے مجھے کرسیاں اور کالی کافی تیار کرنا چاہیے میں نے اس سے پوچھا کیا ممکن ہے کہ وہ بطی بجھا دے سفید دیواروں سے ٹکرا کر روشنی میری آنکھوں پر سیدھی پڑھ رہی تھی اور میں نڈال ہو رہا تھا اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ بجھلی کی تارے کچھ اس طرح لگی ہوئی ہیں کہ یا تو ساری بطییں جلتی ہیں یا کوئی بھی نہیں میں نے پھر اس کی طرف زیادہ توجہ نہ دی وہ باہر گیا لوٹا اور کرسیوں کو سوارا ایک تپائی پر کافی دان کے ارد کرد اس نے درجن بھر پیالیوں کا ڈھیل لگا دیا پھر وہ امی کی دوسری طرف میں نے مقابل بیٹھ گیا نرز بھی وہی تھی ایک فاصلے پر پیٹھ بوڑے کھڑی تھی میں دیکھ تو نہیں سکتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے مگر اس کے بازوں کی حرکت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی چیز بن رہی ہے موسم خوشگوار تھا کافی نے مجھے حرارت پہنچا ہی کھلے دروازے سے پھولوں کی مہک اندر آ رہی تھی میرا خیال ہے کہ اس سمیح میں انگھ گیا تھا کسی سرسراہت سے میں چوک اٹھا میری جو آنکھ کھلی تو پھر کمرہ مجھے بہت روشن نظر آیا سامنے کسی چیز کا کوئی سایہ تک نہ تھا ہر زاویہ اور نشیب صاف شفاف دکھائی دیتا تھا اب امی کے دھوست داخل ہوئے تقریباً ایک درزین بھرپور روشنی میں وہ خاموشی سے چل رہے تھے وہ اس انداز سے بیٹھے کہ کسی کرسی کے سرکنے کی آواز تک نہ آئی میں انہیں نہایت غور سے دیکھ رہا تھا ان کے چہروں کے نقوش ان کی کوئی بھی حرکت میری نگاہ سے بچی نہ تھی مگر پھر بھی مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ سچ مچ وہاں موجود ہیں میں نے ان کی آواز تک نہ سنی تقریباً سبھی عورتیں اپرن پینے ہوئے تھیں جو انہوں نے کچھ اس انداز سے کسکر باندھا ہوا تھا کہ ان کی توندیں نمائع ہو رہی تھیں اب تک میں نے غور نہیں کیا تھا کہ بڑی عورتوں کے پیٹ کہاں سے اور کیوں کر اوہر سکتے ہیں مرد تقریباً سبھی دبلے پتلے تھے اور سب ہاتھوں میں چھڑی تھامیں بیٹھے تھے مجھے حیرت ہوئی کہ ان کے چہروں پر آنکھیں دکھائیں نہیں دے رہی تھی جہاں آنکھیں ہونی چاہیے تھی وہاں ایک ہلکا سا نشان نظر آتا تھا جھوریوں کا ایک گھوسلا سا جب وہ بیٹھ چکے تو ان میں سے اکثر مجھے ایک گونہ غصے سے دیکھ کر سر ہلاتے رہے ان کے بیدات موہ ہونٹوں کو چبا رہے تھے میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ آساب کی بیماری میں مبتلا ہیں یا مجھے سلام کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں میرے خیال میں وہ مجھے اپنے مقصود انداز میں عداب ارز کر رہے تھے میرے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ وہ چوکیدار کے اردگرد میرے مقابل بیٹھے ہوئے محض سر ہلا رہے ہیں ایک لمحے کے لیے مجھے یہ بہودہ خیال بھی سوجا کہ وہ سب وہاں بیٹھے میرا محازبہ کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک عورت نے رونا شروع کر دیا وہ دوسری قطار میں تھی میں اسے ٹھیک طرح دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے ایک ساتھی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی وہ متواتر دھیمے دھیمے بین کر رہی تھی مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کبھی نہ تھمے گی دوسرے اس کی طرف کان بھی نہیں دھر رہے تھے وہ خاموش غمزدہ اور خستہ حال بیٹھے رہے ان کی نظر میت پر یا اپنی چھڑی پر جمع ہوئی تھی وہ کسی اور چیز کو نگاہ میں نہیں لا رہے تھے عورت مسلسل روتی رہی میں بہت حیران ہوا کیونکہ میں اسے نہیں پہچانتا تھا میں چاہتا تھا کہ اس کی آواز مزید سنائی نہ دے مگر اسے یہ کہنے کی جرت نہ کر سکا چوگیدار اس کی طرف جھکا اور اسے کچھ کہا اس نے جواب میں سر ہلایا کان میں کچھ ہلکے سے کہا اور پھر تسلسل سے رونا شروع کر دیا اس کے بعد چوگیدار میری طرف آ گیا اور میرے قریب بیٹھ گیا کافی عرصے کے بعد اس نے میری نگاہ اٹھائے بغیر مجھے یہ اطلاع دی وہ آپ کی والدہ کی جگری دوست ہیں وہ کہتی ہے کہ یہاں وہ انتی اکلوتی سہلی تھی اور اب اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا میں خاموش رہا ہم اس طرح بہت دیر تک بیٹھ رہے اس عورت کی آہیں اور ہچکیاں ذرا کم ہوئیں وہ ناک بہت پوچھتی رہی اور آخر کار وہ بھی چپ ہو گئی میں اور نہ سویا لیکن تھک بہت گیا تھا میری کمر میں درد ہونے لگا اب سب حاضرین کی خموشی سے کلیجہ موں کو آ رہا تھا سناٹے کے عالم میں گاہے گاہے صرف ایک آواز سنائی دیتی تھی مگر سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا ہے آخر معلوم ہوا کہ چند بوڑے اپنے تھوٹلے گالوں کے اندرونی حصے کو چوس رہے ہیں اور اس عالم میں ان کے موں سے ایک عجیب سی آواز نکل رہی ہے انہیں اس بات کا احساس تک نہ تھا کیونکہ وہ سب کے سب اپنے خیالات میں مگن تھے مجھے ایک لمحے کے لیے سوجی کہ یہ میت جو ان کے درمیان پڑی ہے ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھی مگر اب مجھے یقین ہے کہ یہ ایک طلط خیال تھا چوکیدار نے ہم سب کو کافی پیش کی اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں رات جونتوں گزر گئی مجھے اتنا یاد پڑتا ہے کہ جب میری آنکھیں کھلیں تو میں نے دیکھا کہ سب بوڑے ایک دوسرے کے کندوں پر پڑے سو رہے ہیں ماں سیوہ ایک کے جو اپنی کمر پر کوڈ ڈالے ہاتھ میں چھڑی تھامے میری طرف ٹک ٹکی بانگ کر دیکھ رہا تھا کچھ اس انداز سے جیسے کہ وہ صرف میرے بیدار ہونے کی انتظار میں تھا میں پھر انگ گیا جب جاگا تو میری کمر میں درد بڑھ گیا تھا رنگین چیشوں میں صبح اتر آئی تھی تھوڑی دیر بعد ایک بڑا خواب سے بیدار ہوا اور زور سے کھانسنے لگا اس نے ایک بڑے خانہ دار رومال میں گلہ صاف کیا اس کا بلغم بڑی مشکل سے خارج ہوا اس نے دوسروں کو جگا دیا شوگیدار نے کہا کہ اب جانا چاہیے سب اٹھ کھڑے ہوئے بڑھیا نے تنگ ہو کر سڑی سی صورت بنائی مگر جانے سے پہلے سب نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا مجھے بہت تاجب ہوا کہ صرف ایک ہی رات میں جس کے دوران کسی کے موہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا ہم سب کیوں کر ایک دوسرے کے اس قدر قریب ہو گئے ہیں میں بہت تھکا ہوا تھا شوگیدار مجھے اپنے یہاں لے گیا وہاں میں نے موہ ہاتھ دھویا اور پھر میں نے دودھ کے ساتھ کافی پی جس سے میری تکان کچھ کم ہوئی باہر نکلا تو دن چڑھ چکا تھا پہاڑوں کے اوپر جو مورنگو کو سمندر سے الگ کرتے تھے دور افق تک سرقی ہی سرقی پھیلی ہوئی تھی اور ہوا جو سمندر سے آ رہی تھی نمک کی خوشبو تھی میں ایک مدت کے بعد گاؤں میں آیا تھا میں نے محسوس کیا کہ اگر امی کا سلسلہ نہ ہوتا تو آج یہاں سیر کرنے میں کتنا لطف آتا لیکن میں سہن میں درختل انتظار کرتا رہا اور خنک زمین کی تازہ اور سوندھی سوندھی مہک سے لطف اندوز ہوتا رہا پھر میں نے سویا اب مجھے دفتر کے ساتھیوں کا خیال آیا کہ وہ اس وقت کام پہ جانے کے لیے اٹھے ہوں گے میرے لیے ہمیشہ بستر سے اٹھنا وبالے جان رہا ہے میں نے ان باتوں پر ذرا اور غور کیا لیکن بلڈنگ میں کسی گھڑی کی آواز نے میرے خیالات کا تانتہ توڑ دیا گھڑکیوں کے پیچھے کچھ شور ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی آسمان پر سورج چرہ اور ابرہ اور میرے پاؤں گرم ہونا شروع ہو گئے چوکیدار سہن سے گزر کر میرے پاس آیا اور کہا کہ ڈائریکٹر مجھے بلا رہے ہیں میں اس کے دفتر میں گیا وہ سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کی پتلون لکیردار تھی وہ ہاتھ میں ٹیلی فون لیے ہوئے تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا جنازہ بردار ابھی یہاں پہنچے ہیں میں انہیں کہنے والا ہوں کہ صندوق بند کر دیں مگر اس سے پہلے آپ چاہیں گے کہ اپنی والدہ کا دیدار کر لیں میں نے کہا نہیں اس نے آواز دھیمی کرتے ہوئے ٹیلی فون پہ حکم دیا ان لوگوں کو کہہ دو کہ اب وہ چاہ سکتے ہیں پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ جنازے میں شامل ہوگا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا وہ بازو پر بازو دھرے اپنے میز پر بیٹھ گیا اور مجھے بتایا کہ جنازے میں وہ اور صرف ایک نرس شامل ہوں گے اس نے کہا اصولی طور پر یہاں کے رہائشی لوگوں کا جنازے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے وہ صرف شب بھر میت کے پاس رد جگہ کر سکتے ہیں اس میں ان کا اپنا بلا ہے اس نے مزید کہا مگر اس نے خاص طور پر امی کے ایک بوڑھے دوست کو اجازت دیتی ہے کہ وہ سب کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہے اس کا نام ٹومز پریز ہے یہاں ڈائریکٹر مسکرائی اس نے مجھ سے کہا آپ سمجھیے کہ اس لگاؤ میں ذرا بچپنا سا تھا لیکن وہ اور آپ کی والدہ کبھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوتے تھے اسپتال میں لوگ پریز سے مزاک کیا کرتے تھے کہ یہ تمہاری منگیتر ہے وہ حض دیتا تھا مگر اسے لطف بھی آتا تھا اور سچی بات کی ہے کہ مادام مورسیو کی موت نے اس پر گہرہ اثر کیا ہے جب میں نے اسے جنازے میں شمولیت کی اجازت دینے سے انکار کیا تو مجھے اس کی سنجیدگی کا یقین آیا مگر ڈاکٹر کے مشورے پر کر رات میں نے اسے میت کی نگبانی کرنے سے منع کر دیا تھا ہم بہت دیر تک خاموش رہے پھر ڈائریکٹر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا لوو مارنگو کا پادری آ گیا وہ وقت سے ذرا پہلے آ پہنچا ہے اس نے مجھے بتایا کہ گرجے تک جو اسی گاؤں میں ہیں خاصا پون گھنٹے کا سفر ہے ہم نیچے اترے باہر پادری اور گرجے کی بجن منڈلی کے دو لڑکے کھڑے تھے ایک کے پاس دھونی دینے کا برطن تھا پادری نقرائی زنجیل ٹھیک کرنے کے لیے اس کی طرف جھکا ہمارے پہنچنے پر پادری میری طرف متوجہ ہوا اس نے مجھے بیٹا کہہ کر پکارا اور چند لفظ کہے وہ لاش گھر میں داخل ہوا اور میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا میں نے دیکھا کہ تابوت کے پیچھ قصدیے گئے ہیں اور اس کے پیچھے چار سیاہ پوش آدمی کھڑے ہیں میں نے یہ بھی سنا کہ ڈائریکٹر نے مجھ سے کہا کہ مردوں کی گاڑی سڑک پر انتظار کر رہی ہے اس کے بعد تمام کام بہت تیزی سے ہوا چار آدمی میت کے صندوق کی طرف ایک سیاہ غلاف لے کر بڑھے ہیں پادری ان کے پیچھے تھا ڈائریکٹر اور میں بھی باہر نکل آئے دروازے کے ساتھ ایک عورت کھڑی تھی جسے میں نہیں جانتا تھا ڈائریکٹر نے تعرف کر آیا موسیو مٹسو میں اس خاتون کا نام نہ سوچ سکا صرف اتنا پلے پڑا کہ وہ نرسوں کی نمائندگی کر رہی ہے اس نے مسکرائے وغیر اپنا سوکا سڑا لمبا چہرہ ہلا دیا پھر ہم قطار میں کھڑے ہو گئے تاکہ میت گزر سکے جنازہ برداروں کے پیچھے پیچھے ہم برامدے سے ہوتے ہوئے سامنے کے دروازے تک پہنچے وہاں جنازہ بردار گاڑی کھڑی تھی مستطیل سافتتری سیاہ رنگ چمکتی دمکتی ہوئی اسے دیکھ کر مجھے دفتر کے علمدانوں کا مبہم سا خیال آیا گاڑی کے پاس رئیس تشریفات تھے گاڑی کے پاس رئیس تشریفات تھا ایک پست قد آدمی جس کی عادت مزہکہ خیز تھی اور اس کے ساتھ ایک بڑا جو معلوم ہوتا تھا کہ کسی سے اپنا چہرہ ادھار مانگ کر لائیا ہے میں بھاب گیا کہ یہ موزیو پریز ہے وہ فیلٹ ہیٹ پہنے ہوئے تھا ہیٹ کی ٹوپی گول اور اطراف چوڑی ہوتی تھی جب میت دروازے سے گزری تو اس نے تازیمن اپنی ٹوپی اتار دی وہ ایک ایسا لباز پہنے ہوئے تھا جس میں پتلون کے پائنچے جوتوں پر باندھیے جاتے ہیں اس کی سفید قمیز کے بڑے کولر میں ایک چھوٹی سی کالے کپڑے کی بوٹائی لٹکی ہوئی تھی اس کے ہونٹ کاپ رہے تھے اور اس کی ناک پر سیاہ تبے نظر آ رہے تھے اس کے گنتی کے چند سفید بال جو خاصے پتلے تھے اس کے لٹکے ہوئے کانوں پر گر رہے تھے اس کے کانوں کی سرخی اور اس کے چہرے کے پیلے پن میں عجیب تضاد تھا رئیس سے تشریفات نے ہماری جگہیں مقرر کر دیں سب سے آگے پادری پھر میت کی گاڑی جس کے ارد گرد چار آدمی تھے ان کے پیچھے ڈائریکٹر اور میں اور سب کے پیچھے نرز اور موسیو فریز اب آسمان پر سورج بلند ہو چکا تھا اس کی تپش تیزی سے بڑھ رہی تھی مجھے معلوم نہیں کہ ہم نے چلے کی تیاری میں اتنا وقت کیوں لیا مجھے اپنے گہرے رنگ کے کپڑوں میں بہت گرمی لگ رہی تھی پس قد پوڑے نے جو اب قدرے سمل چکا تھا پھر سے اپنی ٹوپی اتاری میں ذرا اس کی طرف بڑھا اور اسے دیکھنا شروع کیا اس آسنا میں ڈائریکٹر نے اس کے مطالق مجھ سے کچھ کہا لیکن میں اس کی طرف دیکھتا رہا مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اکثر امی اور موزیو پریز کی ایک نرس کے ساتھ شام کو گاؤں تک ٹہلنے نکل جائے کرتے تھے میں نے اپنے اردگرد نگاہ ڈالی اور منظر کا جائزہ لیا سرو کی ایک قطار اسمان کے قریب پہاڑوں تک جا رہی تھی گرم گلابی اور سبز زمین اکہ دکھا خوبصورت مقام اب میں امی کو کچھ بہتر سمجھنے لگا اس ملک میں شام ایک افسردہ خواب کی طرح معلوم ہوتی ہے آج سورج جوبن پر تھا لہٰذا سفر بہت تکلیف دا اور بدمزہ رہا آخر کار ہم نے چلنا شروع کر دیا اس وقت میں نے دیکھا کہ پریز ہلکا ہلکا لگنا رہا تھا میت گاڑی کی رفتار بتدریج تیز ہوتی گئی اور یہ بڑا پیچھے رہ گیا ان آدمیوں میں سے بھی جو گاڑی کے گرد چل رہے تھے ایک پیچھے رہ گیا اب وہ میرے ساتھ چل رہا تھا مہران تھا کہ سورج پس تیز رفتاری سے آسمان پر بلند ہو رہا تھا میں نے غور کیا بہت دیر تک گاؤں کے گرد و نوا میں کیڑے مکھوڑوں کے گانے اور گھانس کی گرم سرسرات کی آواز سنائی دے رہی تھی میرے گالوں پر پسینہ بہ رہا تھا چونکہ میرے پاس ٹوپی نہ تھی چونکہ میرے پاس ٹوپی نہ تھی میں اپنے آپ کو رومال سے ہوا کرتا رہا جنازہ بردار ملازم نے مجھ سے کچھ کہا مگر مجھے سنائی نہ دیا ساتھ ہی میں اس نے ایک رومال سے جو اس کے بائیں ہاتھ میں تھا اپنے سر سے پسینہ پوچھا دائیں ہاتھ سے وہ تابوت کو کونے سے تھامے ہوئے تھا میں نے کہا کیا اس نے آسمان کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا میں نے پھر کہا ہاں اس نے پوچھا وہ سن رسیدہ تھی میں نے بات ٹال دی کیونکہ مجھے ان کی صحیح عمر معلوم نہ تھی اس کے بعد وہ چپ ہو گیا میں نے مو موڑا تو دیکھا کہ موڑا پریز تقریبا پچاس گسم سے پیچھے رہ گیا ہے اس نے اپنی ٹوپی ہاتھ میں سمالتے ہوئے اپنی رفتار تیز کی میں نے ڈائریکٹر کو بھی دیکھا وہ بہت وقار سے چل رہا تھا بغیر کوئی نازیبہ حرکت کیے ہوئے اس کے ماتھے پر بہت پسینہ بے رہا تھا مگر اس نے نہ پوچھا میں نے محسوس کیا کہ ہماری رفتار اب ذرا تیز ہو گئی ہے سورج کی تپش کیا تھی آگ برس رہی تھی گرمی اب ناقابل برداشت ہو گئی ہم سڑک کے اس حصے سے گزرے جس کی حال ہی میں مرمت ہوئی تھی سورج کی شواؤں سے کولتار چمک رہی تھی اس میں ہمارے پاؤں دھس گئے جب ہم نے زور سے انہیں کھیشا تو جوتوں کے ساتھ کولتار بھی اکھڑ آئی ڈرائیور کی کالی ٹوپی گائے کی چملے کی تھی یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی کولتار میں اٹی پڑی تھی میں نیلے اور سفید آسمان کی تلے رنگوں کے امتزاج میں خوصا گیا تھا کولتار کا رنگ کالا مہتمی لباس سیاہ رنگ کا گاڑی کا رنگ کالا چمکتا ہوا یہ سب چیزیں سورج چملے کی بو گاڑی کے گھوڑوں کی لید دھونی کا دھواں رجگے کی تکان یہ سب عذیت کا باعث تھیں اور میرے خیالات پریشان ہو رہے تھے میں نے ایک دفعہ پھر مڑ کر دیکھا پریز مجھے دور معلوم ہو رہا تھا گرمی اور گرد کی تندلاہٹ میں کھویا ہوا میری نظروں نے اسے بہت ٹھونڈا مگر پھر میں اسے نہ دیکھ سکا میں نے سوچا کہ اس نے سڑک سے ہٹ کر کھیتوں کی راہ لے لی ہے میں نے یہ بھی دیکھا کہ ذرا آگے ہمارے سامنے سڑک کا موڑ تھا میں سمجھا کہ پریز جو اس علاقے کو خوب جانتا ہے راستہ کٹ کر ہم سے آگلے موڑ پر آ ملے گا چنانچہ یہی ہوا مگر وہ پھر غیب ہو گیا وہ دو مرتبہ کھیتوں کے پار گیا اور کئی دفعہ اس نے یہی حرکت کی اب مجھے محسوس ہوا کہ خون کی حدث سے میری کنپٹی پھٹی جا رہی ہے اس کے بعد کے واقعات کچھ اس حرفتار سے گزرے کہ مجھے کچھ یاد نہ رہا صرف ایک بات یاد ہے وہ بات جو نرس نے مجھ سے گاؤں میں داخل ہوتے ہوئے کہی تھی اس کی آواز عجیب و غریب تھی اور اس کی کچھ نزبت اس کے چہرے سے نہ تھی ایک لرستی ہوئی سوریلی آواز اس نے مجھ سے کھا تھا اگر انسان آہستہ چلے تو لو لگ جانے کا خطرہ ہے اور اگر تیز سے لے تو پسینے سے ہلکان ہو جاتا ہے اور گرزے کی تھنڈی ہوا میں زکام ہونے کا اندیشہ رہتا ہے وہ بات پٹے کی کر گئی اس میں کوئی کلام نہیں میرے ذہن میں اس سفر کے کچھ خاکیں محفوظ ہیں مثلا پریز کا چہرہ جب وہ آخری دفعہ ہم سے گاؤں کے قریب آن ملا دکھ درد کے آسو اس کی گالوں سے ٹپک رہے تھے مگر چہرے کی گہری جریوں نے انہیں بہنے نہ دیا وہ آسو ٹپکے مگر بہ نہ سکے صرف پھیل گئے پھر مل کر اس کے ویران چہرے پر انہوں نے پانی کی ایک چمک پیدا کر دی پھر میرے حافظے میں وہاں کا گرجہ محفوظ ہے سڑک کے دو رویاں گاؤں کے لوگ قبرستان میں قبروں پر جرینیمز کے سرخ پھول پریز کا بے ہوش ہو جانا بلکہ یوں کہیے کہ کٹ پتلی کا گر پڑنا خون رنگ زمین جو امی کی لاش پر کود رہی تھی سفید جڑیں مٹی میں گڑمٹ ہو رہی تھی پھر لوگوں کا نقشہ ان کی آوازیں گاؤں قیوہ خانے کے سامنے بس کی انتظار میں ہمارا رکنا موٹر کے مسلسل خراتے اور اس کے بعد میری خوشی کی کچھ انتہا نہ رہی جب ہماری بس الجیر کے روشنیوں کے تانے بانے میں گسی اور میں نے سوچا کہ آخر کار اب میں پورے بارہ گھنٹے تک پاؤں پسار کر سو سکوں گا سویری جو آج آنکھ میری کھلی تو میں سمجھا کہ میرا افسر آخر نراز سا کیوں تھا جب میں نے اس سے دو روز کی رخصت مانگی آج سنیچر ہے کیوں کہیے کہ میں یہ بھول ہی گیا تھا لیکن اٹھتے ہی مجھے یہ خیال آیا صاحب نے طبعی طور پر سوچا ہوگا کہ اتوار ملا کر میری چار چھٹیاں بن جائیں گی اور یہ امر اس کے لئے کچھ بائی سے مسررت تو نہ ہو سکتا تھا لیکن یہ میری غلطی تو نہ تھی کہ انہوں نے امی کو آج کے بجائے کل دفن کرنے کا فیصلہ کیا بہرحال مجھے ہفتہ اور اتوار کی چھٹی تو ملنا ہی تھی لیکن ان سب باتوں کے باوجود مجھے صاحب کا نکتہ خیال سمجھنے میں کوئی دقت نہ پیش آئی میں کل کی سفر سے ہلکان ہو رہا تھا اسی لئے اٹھنے میں خاصی کوفت ہوئی ڈاڑی مونتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ آج مجھے کیا کرنا چاہیے بلاخر میں نے فیصلہ کیا کہ تیرنے چلا جائے میں نے بندرگاہ کے حوضوں کی طرف جانے والی ٹرام پکڑی وہاں پہنچ کر جو ہی میں آبریز میں کودا میں نے محسوس کیا کہ وہاں بہت سے نوجوان لوگ پہلے سے ہی موجود تھے پانی ہی میں مری کاردونہ سے میری پھر ٹکر ہو گئی وہ میرے دفتر میں سیکرٹری کا کام کیا کرتی تھی ایک زمانے میں مجھے اس سے انس تھا اور میں سوچتا ہوں اسے بھی مگر کچھ عرصے بعد وہ چلی گئی اور ہمیں زیادہ موقع نہ بلا میں نے اسے سہارا دیا اور وہ پیراکی کے ایک تختے پر سوار ہو گئی ایسے میں اس کی چھاتیاں مجھ سے چھو گئیں میں پھر پانی میں کودا وہ پیراک تختے پر پیٹیبل لیٹی رہی اس نے میری طرف کروٹ کر لی اس کے بال آنکھوں پر پریشان تھے اور وہ ہنس رہی تھی میں پیراک تختے پر اس کے قریب جا پہنچا موسم اچھا تھا مزاق مزاق میں میں نے اپنا سر پیچھے پھینک دیا اور اس کے پیٹ پر ٹیک دیا اس نے کچھ نہ کہا اور میں اسی حالت میں وہاں لیٹا رہا سورج میری آنکھوں پر پڑ رہا تھا اور فضا نیلی نیلی اور سنہری سنہری تھی میں نے اپنی گردن کے نیچے محسوس کیا کہ میری کا پیٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہا ہے ہم بہت عرصہ نیم خوابی کی حالت میں پیراک تختے پر لیٹے رہے جب دھو بہت تیز ہو گئی تو وہ پانی میں کود پڑی اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا میں نے اسے پھر پکڑ لیا میں نے اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گردے ڈالا اور ہم اکٹھے تیرتے رہے وہ سارا وقت ہستی رہی جب ہم کنارے پر اپنا بدن سکھا رہے تھے تو اس نے مجھ سے کہا میں تم سے زیادہ سمولا گئی ہوں میں نے اسے پوچھا کہ وہ شام کو میرے ساتھ سینما چلے گی وہ پھر ہسی اور مجھ سے کہا کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ فرنانڈل کی کوئی مزاقیہ فلم دیکھے جب ہم کپڑے بدل چکے تو وہ مجھے کالی ٹائی پہنے ہوئے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں سوگ منا رہا ہوں میں نے اسے بتایا کہ امی فوت ہو گئی ہے کیونکہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ کب کا واقعہ ہے میں نے جواب دیا کل کا وہ ذرا سی جھچ کی مگر پھر اس نے کچھ نہ کہا میرا جی چاہتا تھا کہ کہوں کہ یہ میرا تو قصور نہیں مگر میں نے اپنے آپ پر ضبط کیا کیونکہ مجھے خیال آیا کہ یہ بات تو میں پہلے ہی اپنے افسر سے کہہ چکا ہوں اب تو اس کے کوئی معنی نہیں رہے بہرحال انسان ہمیشہ قصوروار ہوتا ہی ہے شام تک مری سب کچھ بھول چکی تھی فلم کے کچھ حصے مذاقیہ تھے مگر باقی خاصی محمل تھی اس کا بازو میرے بازو کے گرد تھا میں اس کی چھاتیاں چھو رہا تھا فلم ختم ہونے پر میں نے اس کا بوسہ لیا مگر بری طرح سے فلم کے بعد وہ میرے جہاں آ گئی جب میری نین کھلی تو مری جا چکی تھی اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے اپنی خالہ کے یہاں جانا ہے اچانک مجھے خیال آئے کہ آج اتوار کا دن ہے یہ سوچ کر مجھے کچھ کوفت ہوئی مجھے اتوار کا دن پسند نہیں میں پھر ویسٹر میں لوڈ گیا تکیہ میں مجھے نمک کی اس خجو کی تلاش تھی جو مری کے بال وہاں چھوڑ گئے تھے میں صبح دس وجہ تک سوتا رہا پھر دوپہر تک لٹے لٹے سکرٹ پیتا رہا معمول کے خلاف آج میں سیلیسٹ کے یہاں کھانا نہیں کھانا چاہتا تھا وہ یقیناً مجھ سے یہ سوال کرے گا اور مجھے یہ پسند نہیں میں نے اپنے لئے انڈے تلے اور اسی پلیٹ میں انہیں روٹی کے بغیر کھا گیا گھر میں روٹی نہیں تھی اور میں روٹی لینے نیچے نہیں جانا چاہتا تھا دوپہر کے کھانے کے بعد میں بور سا ہو گیا اور کمرے میں ٹہلنے لگا جب امی یہاں تھی تو گھر میں ہر طرح کا آرام تھا اب میری ضروریات کے لئے یہ بہت بڑا ہے مجھے چاہیے کہ کھانے کی میز کھانے کی کمرے سے اپنے کمرے میں اٹھا لاؤں میری زندگی صرف ایزی کمرے میں گزرتی ہے کرسیوں کی حالت خستہ ہے علماری کا شیشہ پیلا پڑ گیا ہے یہاں ایک سنگار میز اور ایک تانبے کا پلنگ بڑا ہوا ہے باقی سب چیزیں میرے لئے نہ کارا ہیں کچھ دیر بعد وہ گزارنے کے لئے میں نے ایک پرانا رسالہ اٹھا لیا اور اسے پڑتا رہا میں نے اس میں سے اشتہار کاٹا اور اپنی پرانی کوپی میں چھپکا دیا میں اس کوپی میں اخبارات کے مختلف تراشے اپنی دلچسپی کے لئے جمع کیا کرتا تھا میں نے ہاتھ مو بھی دھولیا اور آخر بالکنی میں جاپ بیٹھا شہر کے نوہ میں میرا کمرہ ایک شاہرہ پر تھا سپیر کو موسم اچھا تھا مگر پتھر کی سڑک نہ ہموار تھی لوگ خال خال نظر آتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت جلدی میں ہیں ایک پورا خاندان چہل قدمی کی غر سے نکلا تھا دو چھوٹے بچے اناوی رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے نیکر گھٹنوں کے اوپر تک نئے کپڑوں میں ذرا اکڑ اکڑ کر چل رہے تھے ایک بچی بڑی سی کلابی ٹائی لگائے ہوئے تھی اس کے کالے جوتے پالش سے خوب چمک رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے ان کی ماں قرمزی رنگ کی ریشمی لباس میں اور باپ ایک دبلہ پتلا پست قد آدمی جس کو میں صرف سورت سے پہچانتا تھا اس کی بوٹائی تتلی کی سورت تھی اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اس کو اپنی امی کے ساتھ دیکھ کر ہی سمجھ میں آتا تھا کہ اس علاقے کے لوگ کیوں اسے ایک شاندار آدمی کے خطاب سے یاد کرتے تھے تھوڑی دیر بعد محلے کے نوجوان لڑکے سڑک سے گزرے بالوں میں تل لگا ہوا تھا لال رنگ کی نیکٹائیاں پہنے ہوئے کوٹ بہت چست جن پر کشیدہ کاری ہو رہی تھی اور جوتے سامنے سے مربع شکل کے تھے میں نے سوچا کہ وہ مرکز کے سینما میں جا رہے ہیں اس لیے وہ تیزی سے ٹرام کی طرف جا رہے تھے اور خوب زور زور سے ہس رہے تھے ان کے جانے کے بعد سڑک آہستہ آہستہ سنسان ہو گئی میرا خیال ہے کہ فلم شو ہر جگہ شروع ہو چکے تھے اب شہرہ پر صرف بلیاں اور خانچے والے رہ گئی تھے مطلعہ صاف تھا انجیر کے درختوں پر جو دو رویاں سڑکوں کے کنارے کنارے لگے ہوئے تھے صورت زیادہ نہیں چمک رہا تھا گلی کے اس پار سڑک کی پٹھڑی پر تمباگو فروش نے بند کرسی نکالی اسے کھول کر اپنے دراز کے پاس رکھ دیا وہ ٹانگیں پھیلا کر کرسی کی پشت پر بازو رکھ کر ڈٹ گیا ٹرام جو عموماً لوگوں سے کچھا کچھ بری رہتی تھی اب تقریباً خالی تھی ایک چھوٹے سے کہوہ خانے میں جو تمباگو فروش کے بازو میں تھا ایک لڑکا خالی دکان میں جھاڑو دے رہا تھا یہ واقعی خاصا اتوار کا دن تھا میں نے اپنی کرسی کا رخ پھیرا اور اس کو تمباگو فروش کی کرسی کی طرف الٹا رکھا میں نے محسوس کیا کہ یوں وہ زیادہ آرامدہ تھی میں نے دو سیگریٹ پیئے چوکلیٹ کا ایک ٹکڑا لینے کے لیے اندر گیا اور کھڑکی ہی میں اسے کھانے بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد کال آسمان تاریخ ہو گیا اور میں نے سوچا کہ گرمیوں کی آندھی چلنے والی ہے مگر بادل آہستہ آہستہ چھڑ گئے بھاگتے ہوئے بادلوں کا سایا سڑک پر پڑتا تو تاریخی چھا جاتی اب بارش کے امید کم تھی میں بہت دیر تک آسمان کو تکتا رہا پھر پانچ بجے ٹرامیں زناٹے سے آ پہنچی وہ شہر کے بھار والے اسٹیڈیم سے تماشائیوں کے جھنڈ کے جھنڈ لات کر لا رہی تھی پیچھے آنے والی ٹرامیں کھلاریوں کو واپس لا رہی تھی وہ خوب چلا رہے تھے گلا پھاڑ پھاڑ کر گا رہے تھے اور اپنی ٹیم کے لیے زندہ بعد کنارے لگا رہے تھے بہتوں نے مجھے اشارے کی ایک چلایا ہم جیت گئے میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا شاباش اس کے بعد بہت سی ذاتی موٹرے بھی چلنا شروع ہو گئیں دن ذرا ڈھل گیا افق پر سرکھی پھیلنے لگی اور شام ہوتے ہی سڑکوں پر چہل پھیل شروع ہو گئی لوگ پھر آہستہ آہستہ مٹرگشت کرنے لگے من جملہ اور لوگوں کے میں نے اس شاندار شخصیت کو بھی دیکھا ان کے بچے پیچھے پیچھے گھسٹتے اور روتے ہوئے آ رہے تھے اس وقت علاقی کے سینما خالی ہوئے اور تماشائیوں کا ایک توفان سڑک پر نمودار ہوا نوجوان لڑکے حضب معمول بڑے زور سے ایک فیصلکون انداز میں اشارے کر رہے تھے میں نے سوچا کہ وہ کوئی مار پٹائے والی فلم دیکھ کر آئے ہیں جو لوگ نواہ کی سینما سے لوٹے تھے وہ زیادہ دیر سے پہنچے وہ بہت متین اور سنجیدہ معلوم ہو رہے تھے کچھ کبھی کبار ہستے بھی تھے تو تھکے ہوئے انداز میں وہ لوگ گمسم نظر آ رہے تھے وہ میرے سامنے کی سڑک پر آگے پیچھے ٹہلنے لگے علاقی کی نوجوان لڑکیاں بال لمبے کی ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے ٹولیاں بنا کر ٹہل رہی تھی چند نوجوان لڑکوں نے ان کی راہ رو کی سر ہلا ہلا کر ہزیں ان میں سے دو ایک نے جنہیں میں پہچھانتا تھا میری طرف دیکھا اور ہاتھ ہلائے اب سڑک پر چراغ تیزی سے روشن ہوئے بتیاں جلتے ہی آسمان کے ستاروں کی چمک ماند پڑ گئی میں نے محسوس کیا کہ لوگوں کی بھڑ بہار اور سڑک کی روشنائیاں دیکھ دیکھ کر میری آنکھیں تھک گئی ہیں بھیگی ہوئی سڑک روشنی سے چمک رہی تھی ٹراموں کے سامنے کی روشنی کبھی چمکتے بالوں پر پڑتی کبھی کسی کی مسکرہاٹ پر اور کبھی نقرائی چوڑیوں پر تھوڑی دیر بعد ٹرامیں کم ہونے لگیں سہارات درختوں اور سڑکوں کے چراغوں پر چھا گئی یہ علاقہ بلکل ویران تھا یہاں تک کہ بلی سنسان سڑک پر پڑے آرام سے چلنے لگی میں نے پھر سوچا کہ اب کھانا کھانا چاہیے میری گردن میں ذرا بھل پڑ گیا تھا کیونکہ میں بہت دیر تک کرسی کی پشت پر سر جھکا کر بیٹھا رہا تھا روٹی خریدنے نیچے اترا میں نے کھانا پکایا اور پھر وہیں کھڑے کھڑے کھا لیا میں چاہتا تھا کہ کھڑکی میں بیٹھ کر سگرٹ پیوں مگر ہوا سرد تھی اور مجھے کچھ تھنڈک محسوس ہونے لگی تھی میں نے کھڑکیاں بند کر دیں اور لوٹتے ہوئے میں نے آئینے میں دیکھا میری لارٹین میں اس کے کنارے روٹی کے چند ٹکڑوں کے ساتھ پڑی ہوئی ہے مجھے خیال آیا کہ خدا خدا کر کے آخر اتوار ختم ہوا اتوار ہمیشہ ہی ایسے خستا کن ہوتا ہے اور یہ بھی خیال آیا کہ اب امی کو دفن کر دیا گیا ہے اور مجھے اب حضب معمول پھر سے کام کو لوٹنا ہوگا مختصر یہ کہ دنیا کے کام کبھی بند نہیں ہوتے اور زندگی کے کاروبار میں کوئی تغیر نہیں آتا آج میں نے دفتر میں بہت کام کیا میرا افسر اچھے موڈ میں تھا اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ میں زیادہ تھکا تو نہیں ہوں اس نے امی کی عمر بھی پوچھی میں نے کوئی سوچا اور کہا تقریباً ساٹھ بر تاکہ بیان میں غلطی نہ رہے مجھے وجہ تو معلوم نہیں مگر آج اس کا رویہ بڑی ہمدردی اور غم خاری کا تھا اور انداز کچھ یوں تھا کہ اب ماضی کو خیر بات کہا جائے اس کے پاس مسلو کا ایک امبار تھا جو اس نے میس پر دھیر کر دیا ضروری تھا کہ میں ان سب سے نپٹوں دوپہر کے کھانے پہ جانے سے پہلے میں نے ہاتھ ہوئے دوپہر کا یہ وقت مجھے بہت پسند ہے شام کو لطف کم آتا ہے کیونکہ گھومنے والا تولیہ جو سبھی استعمال کرتے ہیں بلکل گیلا ہو جاتا ہے اس سارا دن جو استعمال ہوتا رہتا ہے میں نے اپنے افسر سے ایک روز اس کا تذکرہ بھی کیا اس نے مجھے جواب دیا کہ اس کے نزدیک یہ بات اچھی تو نہیں مگر بہرحال ایک غیر اہم تفصیل ہے میں مامو سے ذرا دیر سے نکلا ساڑھے بارہ بجے ایمانیول کے ساتھ جو جہاز پر مال چڑھنے کا کام کرتا تھا دفتر سمندر کے کھنارے تھا بندرگاہ میں جو دھوپ میں تپ رہی تھی ہم نے کچھ وقت لدہ ہوا مال دیکھنے میں زائع کیا اس لمحے ایک بڑی لاری زنجیروں اور انجن کے دھماکوں کا شورغل کرتی ہوئی آئی ایمانیول نے مجھ سے پوچھا چلو گے اس پر اور میں نے دھوڑنا شروع کر دیا لاری ہمارے پاس سے گزری تو ہم نے اس کا تاقب کیا میں شور گرمی اور گرد کی لپیٹ میں آ گیا مجھے اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا صرف راستے کے نشیب و فراز اور لاری کے دھچکے محسوس ہو رہے تھے بجلی کے کھمبے افق پر ناچ رہے تھے اور بادبانی کشتیاں تیزی سے ہمارے پاس سے گزر رہی تھی میں نے پہلے تو ٹرک کو پیچھے سے جا لیا اور پھر ایک چھلائے لگا کر اس میں سوار ہو گیا اور پھر میں نے ایمینیول کو اوپر کھینچ لیا ہمارا سانس پھولا ہوا تھا ٹرک گھاٹ کی ناہموار پتریلی پٹریوں پر اچھل رہا تھا گرمی بہت تھی اور مٹھی خوب اڑا ہی تھی ایمینیول کا ہسی کے مارے دم رک گیا ہم پسینے میں شرابور سیلست کے ریستوان میں پہنچے وہ ہمیشہ دروازے کے ساتھ اپنی خاص جگہ پر کھڑا ہوتا توند نکالے ہوئے جھاڑن پکڑے ہوئے اور اپنی سفید موچوں کو داؤ دیتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کھانا لگا دوں میں نے کہا ہاں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے میں نے بہت جلدی سے کھانا کھایا اور آخر میں قہوہ پیا پھر میں اپنے یہاں لوٹا میں نے دم بھر قائلولہ کیا کیونکہ میں انگور کی شراب ذرا زیادہ پی گیا تھا اٹھتے ہی مجھے سگرٹ کی طلب ہوئی دیر ہو چکی تھی اور میں ٹرام پکڑنے کو بھاگا سپہر میں میں نے کام کیا دفتر میں بڑی گرمی تھی شام کو نکلتے ہوئے گھاٹ کے کنارے چہل قدمی کرنے کا مجھے خوب مزہ آیا آسمان سبس تھا اور میں بڑے اتمنان سے تھا پھر بھی میں سیدھا گھر آیا کیونکہ مجھے ابلے ہوئے آلو پکانا تھے ہال میں اندھی رہا تھا سیڑیاں چڑھتے ہوئے بڑے سلامانوں سے میری مڈھ بھیڑ ہوئی وہ میرا ہمسایہ تھا اس کا کتہ حضب معمول اس کے ساتھ تھا آٹھ برس سے میں انہیں باہم دیکھ رہا تھا سلامانوں کا اسپینیل کتہ بہت بھدہ تھا اس کو جلد کی کوئی بیماری تھی میرے خیال میں اس کو خرش دے جس کی وجہ سے اس کے سارے بال جھڑ رہے تھے اس کے زخموں پر گندمی رنگ کا کھرند آ رہا تھا دونوں کا ایک ساتھ ہی چھوٹے سے کمرے میں رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑا سلامانوں بھی اپنے ساتھی کا ہمشکل نظر آنے لگا اس کے چہرے پر سرخی مائل کھرند آ رہا تھا اور سر کے بال بہت کم اور پیلے پڑ رہے تھے کتے نے اپنے مالک سے ایک طرف جھک کر چلنے کا انداز سیکھ لیا تھا تھوٹنی آگے لٹکی ہوئی اور گردن تنی ہوئی دونوں ایک ہی نسل کے معلوم ہوتے تھے مگر دونوں کو ایک دوسرے سے آگ پانی کا بیڑ تھا روزانہ دو بار گیارہ بجے اور چھے بجے بڑا کتے کو بلا ناغا گھومانے لے جاتا آٹھ برس سے انہوں نے اپنا یہ معمول نہ بدلا تھا ہر روز آدمی انہیں لی آن کی سڑک کے کنارے دیکھ سکتا تھا کتہ اسے زور سے گھسیٹا جاتا حتیٰ کہ بڑے کے قدم ڈگمگا جاتے اور اسے ٹھوکر لگتی پھر وہ کتے کو پیٹتا اور گالیاں بکنے لگتا کتہ ڈر سے سہم جاتا اور وہ اسے گھسٹنے لگتا اب بڑا کتے کو کھینچتا جب کتہ بھول جاتا کہ اس کی کیا گت بنی ہے وہ پھر اپنی حرکت شروع کر دیتا اور بڑا پھر اسے پیٹتا اور گالیاں بکتا پھر وہ دونوں پیدل چلنے والوں کے راستے پر کھڑے ہو جاتے اور ایک دوسرے کو گھرنے لگتے کتہ خوف سے اور آدمی نفرہ سے ہر روز یہی تماشا ہوتا جب کتہ کھمبے کے ساتھ پیشاپ کرنا چاہتا بڑا اسے رکنے نہ دیتا وہ اسے گھسیٹا اور بیچارا کتہ چلتے چلتے پیشاپ کرتا اور کتروں کی قطار بناتے چلا جاتا اور اگر اتفاق سے وہ کبھی یہ حرکت کمرے میں کھر بیٹھتا تو پھر سے پٹتا آٹھ برس سے یہی سلسلہ جاری تھا سولیست ہمیشہ کہتا یہ بڑی بدبختی ہے مگر اس بات کی تیہ کو کوئی نہ پہنچ سکا جب سیڑھیوں میں اس سے میری ٹکر ہوئی تو سلمانو اپنے کتے کو براولا کہنے میں مشغول تھا وہ اسے کہہ رہا تھا حرامی سوغر اور کتہ رو رہا تھا میں نے ادا برز کیا لیکن بڑھا مسلسل گالیاں بکتا رہا پھر میں نے پوچھا کہ آخر کتے نے اس کا کیا بگاڑا ہے مگر اس نے پھر جواب نہ دیا وہ صرف یہی کہتا رہا حرامی سوغر میں نے دیکھا کہ وہ کتے پر جھکتے ہوئے اس کے پٹے کی کوئی چیز ٹھیک کرنے لگا میں نے اسے اور بلندہ واسے پکارا تو میری طرف مڑے بغیر اس نے ایک دبے ہوئے غصے سے کہا یہ ہمیشہ رستے میں آ دھمکتا ہے پھر وہ جانور کو کھیشتے ہوئے اوپر چلا گیا کتہ اپنے چاروں پاؤں پر گسٹتے گسٹتے بلک رہا تھا این اس وقت ہماری منزل پر رہنے والا ہمسایہ نمودار ہوا علاقے کے لوگ کہتے تھے کہ وہ عورتوں کی آمدنی پر گزارا کرتا ہے جب کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کا پیشا کیا ہے تو وہ کہتا دکانداری عموماً وہ مشکل سے ہی کسی کو خاطر میں لاتا تھا لیکن وہ مجھ سے اکثر باتیں کیا کرتا تھا اور کبھی کبھار کچھ وقت میرے یہاں گزارتا کیونکہ میں اس کی باتیں سن لیتا تھا درحقیقت وہ بہت دلچسپ آدمی معلوم ہوتا تھا بہرحال کوئی ایزی وجہ نہ تھی کہ میں اس سے بات نہ کرتا اس کا نام ریمن سینٹیز تھا وہ خاصا پستا قد تھا اس کے کندے چوڑے چکلے تھے اس کی ناگ گھوزہ بازی کرنے والوں کی طرح چپٹی ہوئی تھی اس کا لباس ہمیشہ موضوع ہوتا سلمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا تھا کیا یہ بڑی بدبختی نہیں ہے کہ وہ کتے سے یوں سلوک کرتا ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس کی وجہ سے مجھے کوفت تو نہیں ہوئی میں نے کہا نہیں ہم ایک ساتھ سیڑھیوں پر چڑھے اور میں اس سے اجازت لینے ہی والا تھا کہ اس نے کہا میرے یہاں کچھ خور و نوش کا سمان ہے ایک نوالہ کھائیں گے آپ میرے ساتھ میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ کھانا پکانے کی مصیبت ٹل جائے گی ہاں کرتی اس کے پاس بھی ایک ہی کمرہ تھا جس میں کھڑکی بغیر ایک بورچے خانہ تھا اس کے پلنگ کے اوپر دیوار پر ایک پرشتہ سفید اور گلابی گچ کا بنا ہوا لٹک رہا تھا کچھ پہلوانوں کی تصفیریں اور دو تین ننگی عورتوں کے تراشے کمرہ کسیف تھا اور بستر لگا ہوا نہیں تھا اس نے پہلے اپنا تیل والا لیمپ جلایا پھر وہ خاصے شک و شبے سے اپنی جیبیڈ ٹولنے لگا اس نے ایک میلی سی پٹی نکالی اور دائیں ہاتھ کو لپیٹ لی میں نے پوچھا کہ کیا ہوا اس نے مجھ سے کہا کہ اس کی لڑائی ایک ایسے لڑاکے سے ہوئی جس کا ذکر کہانیوں میں آتا ہے آپ سمجھتے ہیں موزیو مرسو اس نے مجھ سے کہا اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی شرارت کی تھی بلکہ اس لیے کہ میرا خون گرم ہے اس آدمی نے دور سے مجھے لڑکارا ٹرام سے نیچے اتر اگر تو مرد ہے میں نے کہا بس چلتا بن اور ہوش کے نہ کھل لے میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے اس نے دانا دیا کہ میں مرد نہیں ہوں پھر میں ٹرام سے نیچے اتر آؤ اور اس سے کہا بہتر ہے بس کرو گا نہ میں تمہاری جان لے لوں گا اس نے کہا کیا پھر میں نے اس کے موہ پر ایک چپت رسیت کی وہ گر پڑا میں اسے اٹھانے لگا مگر اس نے لیٹے لیٹے میرے پیٹ میں لاتے ماری اس پر میں نے اسے ایک گھٹنا دیا اور دو گھوزے مارے اس کا چہرہ لہو لخان ہو گیا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کا حساب چک گیا ہے یا نہیں اس نے کہا ہاں ساری بات کے دوران ریمن پٹی ٹھیک کرتا رہا میں پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا آپ نے دیکھا میں نے اس کا پیچھا نہیں کیا بلکہ وہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا اس نے مجھ سے کہا میں نے اس سر ہلا دیا پھر اس نے کہا یہ سج بات ہے اور میں اسے پیچھانتا تھا پھر اس نے اعلان کیا کہ دراصل اس معاملے میں وہ میری رائے معلوم کرنا چاہتا ہے کیونکہ میں ایک جہاندیدہ آدمی ہوں اور اس کی مدد کر سکتا ہوں پھر وہ فوراں ہی میرا یار غار بن جائے گا میں چھپ رہا اور اس نے تقرار سے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اس کا ہم نوالہ ہم پیالہ بننا چاہتا ہوں میں نے کہا میرے لیے سب برابر ہیں وہ مطمئین معلوم ہوتا تھا اس نے کالا ہلوہ نکالا اسے کڑاہی میں بنایا اور گلاس پلیٹ اور انگور کی شراب کی دو بھتلے میں اس پر لگا دی سب خاموشی سے پھر ہم جم کر بیٹھ گئے کھانا کھاتے ہوئے اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی پہلے وہ جھج گا میں ایک عورت کو جانتا ہوں یوں کہیے کہ وہ میری داشتہ ہے وہ آدمی جس سے اس کی لڑائی ہوئی تھی اس عورت کا بھائی تھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس کی مالی امداد کرتا ہے میں نے کچھ جواب نہ دیا تو اس نے فوراں کہا علاقے میں جو لوگ جو باتیں بناتے ہیں اسے سب معلوم ہیں مگر اس کا اپنا ضمیر بھی ہے اور یہ صحیح ہے کہ وہ دکانداری کرتا ہے آمدم برسرے مطلب اس نے مجھ سے کہا میں سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے میں اسے گزارنے کی رقم دیتا اس کے کمرے کا قرائے بھی عدا کرتا ہوں اور اسے روزانہ بیس فرانک کھانے کا خرچ دیتا ہوں کمرے کے تین سو فرانک چھ سو فرانک پرات کے گاہے گاہے جرابوں کا ایک جوڑا یہ ہوئے ہزار فرانک اور مادام کوئی کام ہی نہیں کرتی مجھ سے کہتی ہیں کہ ہونا بھی یوں ہی چاہیے میں جو اسے دیتا ہوں اس پر اس کا گزارہ نہیں ہوتا مگر میں نے اسے کہا کہ پھر تم آدھے دن کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کر لیتی اس طرح سب چھوٹی چھوٹی فکروں سے میرا چھوٹکارہ ہو جائے گا اس مہینے میں نے تمہیں ایک لباس خرید کر دیا ہے میں تمہیں روزانہ بیس فرانک دیتا ہوں میں تمہارا قرائے آدھر کرتا ہوں اور تم اپنے دوستوں کے ساتھ ساری سپہر قہوہ اڑاتی ہو تم انہیں قہوہ اور شکر دیتی ہو میں تمہیں مال دیتا ہوں میں تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں تم میرا برا چھاتی ہو مگر وہ کوئی کام کاج نہیں کرتی اور ہمیشہ کہتی ہے اس سے یہ دھندہ نہیں ہوتا اس سے مجھے شبہ ہوا کہ ہو نہ ہو کچھ گربڑ ہے اس نے پھر مجھے بتایا کہ اس لڑکی کے بیک میں ایک لوٹری کا ٹکٹ ملا اور وہ اسے خاطرخواہ جواب نہ دے سکی کہ اس نے یہ کیوں کر خریدا ہے تھوڑی دیر بعد اسے گھر میں یہ ثبوت بھی ملا کہ اس نے دو چونیاں گروہی رکھ دی تھی اب تک تو اس نے چونیوں کے وجود کو ہی نظرانداز کر رکھا تھا مگر اب مجھے صاف نظر آیا کہ سب دھوکا ہے پھر میں نے اسے چھوڑ دیا مگر اس سے پہلے میں نے اسے پیٹا میں نے کہا تو صرف اپنے فلان سے ایش کرنا چاہتی ہے آپ سمجھتے ہیں موزیو مرزیو کہ میں نے اسے یہ کیوں کر کہا تم نہیں جانتی کہ دنیا تمہاری خوش نصیبی پر جو تمہیں میری وجہ سے حاصل ہے کس قدر رشک کرتی ہے تمہیں بعد میں پتا چلے گا کہ تم کتنی خوش نصیب ہو اس نے عورت کو مار مار کر ہلکان کر دیا پہلے وہ اسے پیٹتا نہیں تھا یوں کہیے کہ میں اسے مارتا تو تھا مگر پیار سے وہ تھوڑی دیر رو لیتی میں کھڑکیاں بند کر دیتا اور بات ختم ہو جاتی مگر اپ کے معاملہ سنگین تھا میں نے اسے خاصی سزا دی اس نے مجھے بتایا کہ یہی وجہ ہے کہ اسے میرے مشورے کی ضرورت میں شائع ہے لیمپ دھوان دے رہا تھا وہ اس کا فیتہ ٹھیک کرنے کے لیے رکا مگر میں سارا وقت کچھ کہے بغیر اس کی بات سنتا رہا میں تقریباً ایک بوتل شراب پی چکا تھا اور میری کنپٹیوں میں بہت حرارت محسوس ہو رہی تھی میں ریمن سنتیز کے سگرٹ پیتا رہا کیونکہ میرے اپنے سگرٹ ختم ہو گئے تھے کچھ آخری ٹرامے روانہ ہو رہی تھی ان کا شور ہمارے علاقے سے دور ہوتا جا رہا تھا مگر ریمن سنتیز نے بات جاری رکھی جو بات اسے اب پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اسے اب بھی اس عورت سے جنسی ملاب کی خواہش تھی مگر وہ چاہتا تھا کہ اسے برتناک صدا دے اس نے پہلے سوچا کہ وہ اسے ایک ہوتل میں لے جائے اور وہاں شریف آدمیوں کو بلا کر ان کے سامنے اسے زلیل و رسوہ کرے اس کا خیال تھا کہ وہ پولیس کو منع لے گا کہ اس کا نام بزاری عورتوں کے ریجسٹر میں درش کر لیں پوراں ہی اس نے محلے کے چند گھنڈوں کو بلایا اپنے دوست جو عورتوں کی آمدنی پر گزاروقات کرتے تھے لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آسکی جیسے کہ ریمند نے مجھ سے کہا اس کاروبار میں رہنا ہی عذاب ہے اس نے یہ ان کو بھی کہا پھر انہوں نے تجویز کیا کہ وہ اسے کلنگ کا ٹیکہ لگا دے مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا وہ گہری سوچ میں پڑ گیا کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے اس قصے کے مطالق میری رائے دریافت کرنا چاہتا تھا میں نے جواب دیا میری کوئی خاص رائے نہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ کہانی دلچسپ ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس لڑکی نے اسے دھوکہ نہیں دیا مجھے قرار کرنا پڑا کہ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر مجھے سزا دینا مقصود ہوتی تو میں اس کی جگہ کیا کرتا میں نے اسے کہا کہ ان معاملوں میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاتا مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ وہ اس کو کیوں سزا دینا چاہتا ہے میں نے پھر کچھ شراب پی اس نے ایک سگرٹ سلگایا اور اپنے خیالات میرے سامنے پیش کیے وہ اسے ایک خط لکھنا چاہتا تھا جس میں ملامت اور تنز بھی ہو اور ساتھ ساتھ ایسی باتیں بھی جن سے اسے ایسا سے ندامت ہو پھر جب وہ لوٹے گی وہ اس کے ساتھ سوئے گا اور وہ اس کے مو پر تھوکے گا اور اس کو کمرے سے باہر نکال پھیکے گا میں نے اتفاق کیا کہ تجویز بری نہیں اس طریقے سے اسے مناسب سزا مل جائے گی لیکن ریمن نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ایسا خط لکھنے کے قابل نہیں سمجھتا اس لیے اس نے میری طرف رجوع کیا ہے میں اسے ایک ایسا مسودہ تیار کر دوں چونکہ میں خاموش رہا اس نے کہا اگر میں برا نمانوں تو لگے ہاں تو یہ کام بھی کر ہی ڈالوں میں نے کہا خوب پھر وہ شراب کا اگلاس پی کر اٹھ کڑا ہوا اس نے رکا بیا اور بچا ہوا کچھ کالا ہلوہ سمالا پلاسٹک کا میز پوش پڑے احتیاط سے پہنچا پھر بستر کے پاس رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی میز کی دراز سے لکیردار کاغذ سرخ لکڑی کا چھوٹا سا علمدار ایک لفافہ اور لال روشنائی کی ایک بوتل نکالی جب اس نے مجھے عورت کا نام بتایا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ عرب خاندان کی ہے میں نے خط لکھا مجھے لکھتے ہوئے خوش خطرے کا احساس ہوا مگر میں ریمنٹ کو خوش کرنے کے لیے لکھتا گیا کیونکہ کوئی وجہ نہ تھی کہ میں اسے ناراض کرتا پھر میں نے بلند آواز میں اسے خط پڑھ کر سنایا وہ سگریٹ پیتے ہوئے سر ہلا ہلا کر سنتا رہا پھر اس نے تقاضی کیا کہ میں دوبارہ پڑھوں وہ بالکل مطمئن تھا اس نے مجھ سے کہا میں خوب چلتا ہوں کہ تم جہاں دید آدمی ہو میں نے پہلے غور نہ کیا کہ وہ مجھے تم کہہ کر پکار رہا تھا صرف تب پتا چلا جب اس نے اعلان کیا اب تو میرا سچا دوست ہے وہ یہ فقرہ دھوراتا رہا اور میں نے جواب دیا ہاں مجھے تو اس کی دوستی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑھتا تھا مگر وہ سچ مچ اس پر ناس کر رہا تھا اس نے ایک خط لفافے میں بند کیا اور ہم نے شراب ختم کر دی پھر کچھ کہے بغیر ہم سگریٹ پیتے رہے باہر بالکل خاموشی تھی ہمیں گزرتی ہوئی ایک کار کی آواز سنائی تھی میں نے کہا دیر ہو چکی ہے ریمنٹ کا بھی یہی خیال تھا اس نے کہا وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے اور ایک طرح سے یہ بات ٹھیک بھی تھی مجھے نیندہ رہی تھی اور اٹھنا مسئیبت معلوم ہو رہا تھا میں ضرور تھکا ہوا نظر آتا ہوں گا کیونکہ ریمنٹ نے کہا کہ غم زیادہ نہیں کرنا چاہیے پہلے تو میں بات نہ سمجھ سکا مجھے اس نے کہا کہ اسے معلوم ہے کہ امی فوت ہو چکی ہے لیکن یہ تو ایک حادثہ ہے جو ہر ایک کو ایک نہ ایک دن پیش آتا ہے یہی رائے میری بھی تھی میں اٹھا ریمنٹ نے بڑے جوچ سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا مرد ہمیشہ ایک دوسرے کو خوب سمجھتے ہیں اس کے یہاں سے نکلتے ہوئے میں نے دروازہ بند کیا وہ دم بھر سیڑھیوں پر اندھیرے میں کھڑا رہا ساری بلڈنگ خاموش تھی سیڑھیوں کے پنجرے کی گہرائی میں سے مرتوب ہوا اوپر آ رہی تھی مجھے صرف اپنے خون کی حرکت کانوں میں سائیں سائیں کرتی سنائی دے رہی تھی میں ساکت کھڑا تھا بڑے سلمانوں کے کمرے سے کتے کی آہستہ آہستہ بلکنے کی آواز نبی تک آ رہی تھی ایک پھول کی طرح جو خاموش اور اندھیرے سے پھوٹتا ہے پارٹ ون چپٹر پور میں نے سارا ہفتہ دفتر میں خوب کام کیا ریمنڈ ایک مرتبہ مجھ سے ملے آیا اور اس نے کہا کہ اس نے خط بھیج دیا ہے میں دو دفعہ ایمینیول کے ساتھ سینما گیا اس کے کچھ پلے نہ پڑتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے سارا وقت سمجھانا پڑتا تھا کل سنیچر تھا مری جیسے کہ ہم نے تیہ کیا تھا میرے جہاں آئے اسے دیکھتے ہی میری طبیعت اس پر آ گئی کیونکہ وہ ایک خوبصورت سرخ و سفید دھاری دار لباس دے پہ تنکیے ہوئی تھی اور ایک خوش نما چمڑے کی سینڈل اس کی سخت چاتیاں نمائیہ ہو رہی تھی غسل شمسی سے اس کا چہرہ پول کی طرح نکھر رہا تھا ہم نے بس پکڑی اور الجیر سے چند کلومیٹر باہر نکل گئے سمندر کے کنارے چٹانوں کے درمیان زمین پر جہاں گھاس اگی ہوئی تھی بیٹھ گئے چار بجے دھوب زیادہ تیز نہیں تھی مگر پانی ہلکا سا گرم تھا سمندر کی چھوٹی چھوٹی لہریں طویل اور سوشت تھی مری نے مجھے ایک نیا کھیل سکھایا لہروں کے اوپر نہتے ہوئے پانی پینا ساری جھاگ مو میں جمع کرنا اور پشت کے بل لیٹ کر فوراں اس کو آسمان کی طرف تھوک دینا ایسے جھاگ کی ایک جھالٹسی بن جاتی ہے جو ہوا میں گم ہو جاتی ہے یا پھر مو پر گرم گرم پارش کی طرح آ کر پڑتی مگر کچھ وقت کے بعد میرا مو نمک کی تلخی سے جل گیا پھر مری میرے پاس آئی اور پانی میں مجھ سے چپک گئی اس نے اپنا مو میرے مو پر رکھ دیا اس کی زبان نے میرے ہونٹ تازہ کیے اور ہم لمحہ بھر لہروں پر لہراتے رہے جب ہم سمندر کے کنارے کھڑے کپڑے بدل رہے تھے مری مجھے چمکتی آنکوں سے دیکھتی رہی میں نے اس کا بوسہ لے لیا اس کے بعد کچھ اٹھ سے ہم نے کوئی بات نہ کی میں نے اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا ہم جلدی میں تھے کہ بس ملے اور ہم گھر لوٹیں اور بس در میں دراز ہو جائے میں اپنی کھڑکی کھول آیا تھا اور یہ اچھا ہی رہا کیونکہ اب گرمی کی رات ہمارے سنبلائے ہوئے جسموں کو تھنڈک پہنچا رہی تھی صبح مری رک گئی اور میں نے اسے کہا کہ ہم اکٹھے ناشتہ کریں گے وہ مان گئی میں گوشت خرید نے نیچے اتر گیا واپسی پر اوپر آتے ہوئے اواز سنی تھوڑی دیر بعد بڑے سلمانوں نے اپنے کتے کو گالی بگی ہم نے لکڑی کی سیڑھیوں پر پنجوں اور قدموں کی اواز سنی اور پھر حرامی نمک حرام کہتے کہتے وہ گلی میں نکل گئے میں نے مری کو بڑے کا قصہ سنایا اور وہ ہسی اس نے میرا ایک پاجامہ سوٹ پہن رکھا تھا اور اپنی آسنی نے چڑھا رکھی تھی جب وہ ہس تھی تو پھر میری طبیعت اس پر آ گئی ایک لمحے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اسے پیار کرتا ہوں میں نے کہا یہ تو ایک بیبانی سی بات ہے مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ بات سن کر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی مگر ناشتہ تیار کرتے ہوئے اس کی طبیعت سملی اور وہ بلا وجہ کچھ اس طرح ہسی کہ میں نے اس کا بوسہ لے لیا این اس وقت ریمنٹ کے یہاں ایک عورت کی کرخت اور بلند آواز سنائی دی اور پھر ریمنٹ کی آواز آئی وہ کہہ رہا تھا تم نے مجھے شکماتیا ہے تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا میں تمہیں سبت سکھاؤں گا بہت شرغل ہوا اور عورت چیختی چھلاتی رہی مگر کچھ اس حولانک انداز سے کہ فوراں محلے کے سب لوگ جمع ہو گئے مری اور میں بھی باہر نکلے عورت مسلسل روح رہی تھی اور ریمنٹ اسے متواتر پیٹ رہا تھا مری نے مجھ سے کہا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے اور میں نے کچھ جواب نہ دیا اس نے کہا کہ میں پولیس کو بلاؤں گی مگر میں نے کہا مجھے سپاہی اچھے نہیں لگتے بہرحال ایک پولیس والا ایک قرائدار کے ساتھ جو ایک نل ساس تھا اور دوسری منزل پر رہتا تھا آہی پہنچا اس نے دروازہ کھٹ کٹ آیا مگر جواب نہ ملا اس نے تھوڑ دیر بعد اور زور سے دروازہ کھٹ کٹ آیا عورت رو رہی تھی اور ریمنٹ نے دروازہ کھول دیا اس کے موں میں سگریٹ لٹک رہا تھا اور انداز کچھ ایسا مسکین جیسے کچھ ہوا ہی نہیں لڑکی جھڑ دروازے کے بہاں لگ کی اور پولیس والے کو کہا کہ ریمنٹ نے اس کی پٹائی کی ہے تمہارا نام کیا ہے سپاہی نے پوچھا ریمنٹ نے جواب دیا موں سے سگریٹ نکالو اور پھر بات کرو سپاہی گر جا ریمنٹ جھچکا میری طرف دیکھا اور سگریٹ کا ایک کچھ لگایا اب سپاہی نے پوری طاقت کے ساتھ تڑاک سے اس کے موں پر ایک تماشہ رسید کیا سگریٹ گزبردور جا گیا ریمنٹ کا چہرہ اتر گیا مگر اس وقت وہ خاموش رہا بعد میں بڑی آجزانہ آواز میں اس نے پوچھا کہ کیا وہ سگریٹ کا ٹکڑا اٹھا سکتا ہے سپاہی نے کہا ہاں مگر ساتھ ہی کہا اگلی دفعہ تمہیں یاد رہے گا کہ سپاہی کوئی کٹ پتلی نہیں ہوتا اسی حسنا میں لڑکی روتی رہی اور دھراتی رہی یہ مجھے پلٹتا ہے یہ بزدل ہے یہ عورتوں کی دلالی کرتا ہے پھر ریمنٹ نے سپاہی سے کہا اوازدار صاحب کسی آدمی کو گواہوں کے سامنے دلال کہنا قانون کے مطابق ہے لیکن سپاہی نے اسے موں بند رکنے کا حکم دیا ریمنٹ پھر لڑکی کی طرف مڑا ابھی ہی سب خوش ٹھکانے لگ جائے گا سپاہی نے اس سے کہا بکواز بند کرو لڑکی میرے ساتھ جا رہی ہے اور تم اس وقت تک کمرے میں رہو گے جب تک تھانے میں کوئی کاروائی مکمل نہیں ہو جاتی اس نے مزید کہا تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اتنے بدمست ہو گئے ہو کہ کامپنے تک نوبت آ پوچھیں اس وقت ریمنٹ نے کہا میں بدمست نہیں ہوں عوالدار صاحب میں آپ کے سامنے ہوں اور صرف اس وجہ سے کامپ رہا ہوں اس نے اپنا دروازہ بند گیا اور سارے لوگ چلے گئے مری اور میں نے ناشتہ تیار کیا مگر اسے بھوک نہ تھی سارا میں ہی چٹ کر گیا وہ ایک بجے چلی گئی میں تھوڑی دیر سو گیا تین بجے کے قریب کسی نے میری دروازے پر دستک دی اور ریمنٹ اندر داخل ہوا اور میں نے اسے پوچھا کہ اس پر کیا بھی تھی ہے اس نے بتایا کہ اس نے حضب خاطر سب کام کیا لیکن افتاد یہ آن پڑی کہ عورت نے اسے ایک تماشہ مارا اور پھر اس نے بھی اسے پیڈ ڈالا اس کے علاوہ جو ہوا وہ میں دیکھی چکا ہوں میں نے اسے کہا میری رائے میں اب عورت کو کافی سزا مل چکی ہے لہٰذا معاملہ رفع دفع ہو جانا چاہیے یہی اس کی رائے تھی اس نے کہا سپاہی نے خام خام وقت ضائع کیا میں نے بہرحال جی بھر کے اس کی مرم مت کر ہی ڈالی تھی اس نے مزید کہا کہ وہ پولیس کو خوب پہچانتا ہے اور ان سے نمپٹ نانچانتا ہے اس نے پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا میں موجود تھا جب اس نے سپاہی کو جوابی گھو سا رسید کیا تھا میں نے جواب دیا میں وہاں نہیں تھا اور بہرحال مجھے سپاہی پسند نہیں رائمن بہت مطمئن معلوم ہوتا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اس کے ساتھ باہر مٹر گشت کے لیے چلوں گا میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور بالوں کو کنگی کرنا شروع کر دی رائمن نے مجھ سے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا گواہ بنوں میرے لیے یہ سب برابر تھا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ بیان کیا دینا چاہیے رائمن کی کال کے مطابق یہ بیان دینا کافی تھا کہ لڑکی نے اسے دھوکہ دیا ہے میں نے اس کا گواہ بننا قبول کر لیا ہم باہر نکلے اور رائمن نے کہوہ خانے میں مجھے برانڈی پیش کی پھر ہم نے بلیرڈز کی ایک بازی کھیلی مگر مجھے مشک نہیں تھی اور میں ہار گیا پھر وہ ایک چکلے کو جانا چاہتا تھا مگر میں نے انکار کر دی اور کہا مجھے یہ پسند نہیں ہم آہستہ آہستہ لوٹے اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ کس قدر خوش ہے کہ وہ اپنی داشتہ کو سزا دینے میں کامیام ہو گیا ہے میرے ساتھ وہ بہت پیار و محبت کر رہا تھا میں نے سوچا کہ یہ وقت اجازت لینے کے لیے مناسب ہے دور سے میں نے بڑے سلمانوں کو بندرگاہ کی سیڑھیوں پر دیکھا وہ بہت گھبرایا ہوا معلوم ہوتا تھا جب ہم قریب پہنچے تو میں نے غور کیا کہ کتہ اس کے ہمراہ نہیں تھا وہ ہر طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا گلی کے گھپ اندیرے کی تیہ کو پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا وہ بڑھ بڑھا رہا تھا اور اس کے الفاظ میں کوئی ربط نہ تھا اس نے سڑک پر اپنی چھوٹی چھوٹی سرکاکوں سے پھر تلا شروع کر دی جب ریمن نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو اس نے کوئی جواب نہ دیا میں نے مبہم طور پر سنا کہ وہ بڑھ بڑھا رہا ہے حرامی سور اور اس کی گبراہت بدستور جاری رہی یہ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کتہ کہاں ہے اس نے جلدی میں جواب دیا وہ بھگ گیا ہے پھر دفتاً اس نے بلند آواز میں کہا میں حضب معمول اسے کھیکوں کی طرف ٹیلانے لے جا رہا تھا میلے میں سامان کی ریڈیوں کے اردگر بہت لوگ چماتے میں تم بھر کے لیے ایک دکان دیکھنے کے لیے رکا اور جب میں نکلا تو وہ وہاں نہیں تھا بہت عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ اسے ایک پٹہ خریدوں جو ذرا کم کھلا ہو مگر مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ نمک حرام اس طرح چلا جائے گا پھر ریمن نے اسے سمجھایا کہ کتے گم ہوئی جاتے ہیں اور پھر لوٹ آتے ہیں اس نے ایسے کتوں کی مثالیں دیں جو اپنے مالک کو ڈھوننے کے خاطر میلوں مسافت تیہ کر کے آتے ہیں مگر ان باتوں کے باوجود بڑھا پریشان معلوم ہو رہا تھا وہ اسے جان سے مار ڈالیں گے تم سمجھیں میرا مطلب ہے پولیس والے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اسے گھر لے جائے گا اور اس کی دیکھ بال کرے گا یہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اس کے زخموں کی کھرند سے سب لوگوں کو گھن آتی ہے سپاہے اس کو مار ڈالیں گے یہ یقینی بات ہے پھر میں نے اسے کہا اسے تھانے میں جانا چاہیے وہاں ایک کانجی ہاؤس ہے جہاں آوارہ کتوں کو رکھا جاتا ہے وہاں واجب الادہ رقم جمع کرنی چاہیے اور کتا واپس مل جائے گا اس نے مجھ سے پوچھا کتنی رقم ادا کرنی پڑتی ہے مجھے معلوم نہ تھا اسے پھر وہ سا آ گیا ایسے نمک حرام کے لیے مال خرچتنا اسے موت ہی آ جائے تو اچھا ہے اور اس نے گالیاں بکنا شروع کر دی رحمند ہسا اور عمارت میں گھز گیا میں اس کے پیچھے ہو لیا ہم دونوں اپنے مکان کی منزل کو چلے گئے ایک لمحے بعد میں نے بڑے سلمانوں کی قدموں کی آٹھ سنی اس نے میرے دروازے پر دستک دی جب میں نے دروازہ کھولا تو لمحے بھر وہ چوکٹ پر رکھا اور پھر مجھ سے کہا معاف کیچی ہے معاف کیچی ہے میں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ داخل کو وہ اپنے جوتوں کی نوک اور اپنے کابتے ہوئے کھڑنڈ والے ہاتھ دیکھتا رہا میری طرف دے کے بغیر اس نے مجھ سے کہا موسیم اٹھ سو وہ سچ مچ مجھے اس سے جدہ تو نہیں کر دیں گے وہ ضرور واپس لائیں گے نا ورنہ میں اس کے بغیر کہاں جاؤں گا میں نے اس سے کہا کہ تھانے والے گمشدہ کتوں کو تین دن حفاظت میں رکھتے ہیں اور اس مدت میں مالک انہیں واپس لے جا سکتے ہیں اور اب اسے اختیار ہے جو مناسب سمجھے کرے کچھ دیر وہ خاموشی سے میری طرف دلتا رہا پھر اس نے مجھ سے کہا اس نے اپنا دروازہ بھنکڑ لیا مجھے سنائی دیا کہ وہ کمرے میں بیچینی سے ادھر ادھر چل رہا ہے اس کا پلنگ تڑک رہا ہے اور ایک عجیب ہلکی سی آواز اس کی تنگ کمرے سے آ رہی ہے میں نے سمجھا کہ وہ رو رہا ہے معلوم نہیں کیوں مجھے امی کا خیال آیا اگلی صبح مجھے جلدی اٹھنا تھا مجھے بھوک نہ تھی اور میں کھانا کھائے بغیر سو گیا پارٹ ون چپٹر فائیو ریمون نے مجھے دفتر ٹیلی فون کیا اس نے مجھ سے کہا کہ اس کے ایک دوست نے جس سے اس نے میرا تذکرہ کیا تھا مجھے دعوت دی ہے کہ اتوار کا دن الجیر کے باہر اس کے بنگلے میں گزارے جو سمندر کے کنارے پر ہے میں نے جواب دیا کہ میں ایسا کرنا تو چاہوں گا مگر میں پہلے ہی ایک لڑکی کے ساتھ دن گزارنے کا وعدہ کر چکا ہوں ریمون نے فوراں کہا کہ وہ اسے بھی دعوت دیتا ہے اس کے دوست کی بھیوی بہت خوش ہوگی کہ وہ مردوں کے امبواب میں اکیلی عورت نہیں ہے میں چاہتا تھا کہ فوراں ٹیلی فون بند کر دوں کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ہمارا افسر پسند نہیں کرتا کہ ہم شہر میں ذاتی ٹیلی فون کیا کریں مگر ریمون نے تقاضی کیا کہ ذرا تھم جاؤں اور کہا کہ وہ شام کو مجھے دعوت نامے پہنچا سکتا ہے لیکن اب وہ چاہتا تھا کہ اپنے مطالق مجھ سے بات چیت کرے معاملہ یوں ہے اس نے کہا عربو کی ایک ٹولی سارا دن میرا پیچھا کرتی رہی ہے اس کے قول کے مطابق وہ اس کی پرانی داشتہ کے بھائی کی تلاش میں تھے اگر شام کو لوٹتے ہوئے تم انہیں امارت کے قریب دیکھو تو مجھے اطلاع دینا میں نے کہا یہ تہ ہے تھوڑی دیر بعد افسر نے مجھے بلوایا اس وقت مجھے الجنسی ہوئی کیونکہ میں نے سوچا کہ وہ مجھ سے کہنے والا ہے کہ ٹیلی فون کم کیا کرو اور کام زیادہ مگر یوں نہ تھا اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک سکیم کی متعلق جو ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے مجھ سے بات چیت کرنے والا ہے اور اس معاملے میں وہ صرف میری رائے دریافت کرنا چاہتا ہے اس کا ارادہ تھا کہ دفتر کی ایک شاق پیرس میں کھولے جو وہاں کا کام وہی نپٹا لیا کرے اور براہ راز بڑی فرموں کے ساتھ رابطہ قائم کرے وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا مجھے وہاں جانے میں دلچسپی ہے اس طرح مجھے پیرس میں رہنے کا موقع مل جائے گا اور سال کے ایک حصے میں سفر بھی کر سکوں گا تم جوان ہو اور مجھے یقین ہے کہ یہ زندگی تمہیں پسند آئے گی میں نے کہا ہاں مگر ترحقیقت مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا اس نے پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا میں زندگی میں کوئی تغیر نہیں پسند کرتا میں نے جواب دیا کہ انسان دراصل کبھی زندگی نہیں بدلتا بہرحال ہر چیز کا اپنا اپنا مقام ہے اور مجھے زندگی کچھ ایسی ناپسند بھی نہیں وہ خوش معلوم نہیں ہوتا تھا مجھ سے کہا کہ میں ہر وقت گھما پھرا کر بات کرتا ہوں اور مجھ میں کوئی امنگ نہیں ہے اور کاروبار کے لیے یہ رویہ تبہ کن ہے میں پھر کام پہ واپس سلا گیا بہتر ہوتا کہ میں اسے ناراض نہ کرتا لیکن مجھے اپنی زندگی بدلنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی میں نے اس بات پر غور کیا میں مطمئین تھا جب میں طالب علم تھا مجھے اس قسم کی بہت خواہشات تھیں مگر جب میں نے پڑھائی چھوڑی تو میں نے بہت جلد پا لیا کہ دراصل یہ سب غیر اہم اور بیکار باتیں ہیں شام کو مری میری تلاش میں آئی اور مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر وہ چاہتی ہے تو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں پھر وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ مجھے اس سے عشق ہے میں نے جواب دیا کہ جیسا کہ میں پہلے ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں یہ بات بے مائنے ہے اور بے شک مجھے اس سے محبت نہیں ہے پھر کیوں اس سے شادی کرتے ہو اس نے کہا میں نے اسے سمجھایا کہ اس کی تو ہرگز کوئی اہمیت نہیں اور اگر اس کی یہ خواہش ہے تو ہم شادی کر سکتے ہیں بہرحال تقاضہ تو وہ کر رہی تھی اور میں نے صرف ہاں کر دی اس نے پھر کہا شادی نہایت سنجیدہ معاملہ ہے میں نے جواب دیا نہیں وہ ایک لمحہ کے لیے ساکت ہو گئی اور خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی پھر اس نے بات کی وہ مجھ سے محض یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر بالفرض کوئی اور عورت ایسی ہی تجویز پیش کرے تو کیا میں اسے قبول کر لوں گا اور کیا میں اس کو بھی اسی طرح پیار کروں گا میں نے کہا تبن اس نے پھر کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھے اس کا بالکل احساس اور علم نہیں ہے خاموشی کے ایک اور لمحے بعد وہ بربڑائی میں عجیب بہود آدمی ہوں مگر بشک یہی وجہ تھی کہ اسے مجھ سے محبت ہے لیکن شاید اس وجہ سے ایک دن اسے مجھ سے نفرت ہو جائے گی چونکہ میں خاموش رہا اور کچھ نہ کہا وہ مسکراتی ہوئی مجھ سے ہم آغوش ہو گئی اور اعلان کیا کہ وہ واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے میں نے جواب دیا کہ وہ جو چاہتی ہے ہم کر سکتے ہیں میں نے پھر اس سے افسر کی تجویز کا تذکرہ کیا مری نے مجھ سے کہا کہ وہ پیریز دیکھنا چاہے گی میں نے اسے بتایا کہ میں وہاں کچھ عرصہ رہ چکا ہوں اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کیسا شہر ہے میں نے کہا کہ گندہ ہے وہاں کبوتر اور چوراہے کالے اور آدمی کچھ سفید ہیں پھر ہم ٹینلے کے لیے چل دئیے اور بڑے وزاروں سے ہوتے ہوئے شہر کے اس پار نکل گئے عورتیں خوبصورت تھیں اور میں نے مری سے پوچھا کہ اس نے بھی دھیان دیا ہے کہ نہیں اس نے کہا ہاں وہ مجھے خوب سمجھتی ہے تھوڑی دیر بعد ہم نے بہت باتیں کی میرا جی چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہے اور میں نے اس سے کہا کہ ہم اکھٹھے سلیستک کے یہاں کھانا کھا سکتے ہیں یہ بات اسے پسند آئی مگر وہ شام کو مصروف تھی اپنے گھر کے قریب پہنچنے پر میں نے اسے خداحافظ کہا وہ میری طرف تکنے لگی تم نہیں جاننا چاہتے کہ میں رات کو کیا کر رہی ہوں میں جاننا تو ضرور چاہتا تھا مگر میں نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا کیونکہ اس کا انداز مجھے ملامت کرنے لگا تھا وہ میری باکلا ہٹ پر ہسی وہ میری طرف جھکی اور مجھے بوسا دیا میں نے اکیلے سلیستیا کے یہاں کھانا کھایا میں نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ ایک عجیب پست قد عورت داخل ہوئی اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ میرے میز پر بیٹھ سکتی ہے ظاہر ہے کہ وہ یہ کر سکتی تھی اس کی حرکتیں بے جوڑ اور بے رفت تھی اور اس کے سیب جیسے منہنی چہرے پر چمکدار آنکھیں تھی اس نے اپنا کسا ہوا کوٹ اتارا اور بیٹھ گئی وہ تو عام نامہ بے سبری سے دیکھنے لگی اس کے ہاتھ پاؤں میں عجیب سی بے قراری تھی یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ بجلی کے تار پر بیٹھی ہے اس نے سلیست کو بلایا اور ایک ہی سانس میں اندھا دھند بڑی بازابت آواز میں فوراں سارا کھانا آرڈر کر دیا کھانے کے انتظار کے دوران اس نے اپنا بٹوا کھولا اس نے ایک پینسل اور کاغس کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالا اور کھانا آنے سے پہلے ہی بل کا حساب کرنے لگی پھر اس نے واسکٹ کی جیب سے پوری رقم نکالی اور ریزگاری جو بکشش میں دینی تھی اپنے سامنے رکھ لی این اس وقت کھانے کی پہلی پلیٹ آئی جو وہ پوری رفتار سے نگل گئی دوسری پلیٹ کا انتظار کرتے ہوئے اس نے پھر اپنے بٹوے سے ایک نیلی پینسل اور ایک رسالہ نکالا جس میں آئندہ ہفتے بھر کے ریڈیو کے پروگرام تھے بڑی احتیاط سے اس نے ایک ایک کر کے تقریباً سبھی پروگراموں پر نشان لگا دئیے رسالے کے درجن بھر سفے تھے اس نے کھانے کے دوران ان کا مطالعہ جاری رکھا میں کھانا ختم کر چکا تھا اور وہ بدستور محنت سے رسالے پر نشان لگا رہی تھی پھر وہ اٹھی اپنا کوٹ مشین کی طرح قائدے اور ثابتے کے ساتھ پہنا اور تیزی سے باہر چلی گئی چونکہ مجھے کچھ کام نہ تھا میں بھی تھوڑی دور اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا وہ زڑک کے کنارے پٹڑی پر چلنے لگی نہایت تیزی اور خود اعتمادی کے ساتھ وہ ادھر ادھر بغیر تیر کی طرح سیدھے اپنے راستے پر جا رہی تھی آخر کار وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی اور میں نے گھر کی راہ لی میں نے سوچا کہ وہ مشین بھی ایک اچیب شے تھی مگر جلد ہی میں اسے بھول گیا گھر کے دروازے کے سامنے مجھے پوڑا سلمانو ملا میں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی اس نے مجھے بتایا کہ اس کا کتہ گم ہو گیا ہے کیونکہ وہ کانجی ہاؤز میں نہیں ہے وہاں کے کارندوں نے اس سے کہا تھا کہ شاید وہ کسی موٹر تلے آ گیا ہے اس نے مجھ سے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ تھانے سے معلوم کیا جائے میں نے جواب دیا کہ کوئی ان چیزوں کا وہاں حساب طور رکھتا نہیں کیونکہ ہر روز ایسے واقعات کتے ہیں میں نے بھڑے سلمانو سے کہا کہ وہ ایک اور کتہ کیوں نہیں پال لیتا مگر اس نے ٹھیک کہا کہ وہ اس سے معنوس ہو چکا تھا میں اپنے بستر بر دراز ہو گیا اور سلمانو میں اس کے سامنے ایک کرسی پر میرے مقابل بیٹھ گیا اس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر تھے وہ اپنی پرانی ٹوپی پہنے رہا وہ اپنی پیلی موچھو تلے جملوں کے آخری حصے چبا رہا تھا وہ مجھے بور تو کر رہا تھا مگر مجھے کچھ کام نہیں تھا اور نین بھی نہیں آ رہی تھی کچھ کہنے کی خاطر میں نے اس کے کتے کا ذکر چھڑا اس نے مجھ سے کہا کہ اپنی بیوی کی موت کے بعد اس نے کتہ پالا تھا اس نے خاصی دیر سے شادی کی تھی جوانی میں اسے تھیٹر کا شوق تھا اپنی ریجمنٹ کے تھیٹر میں اچھا خاصا پارٹ عطا کیا کرتا تھا مگر بعد میں اس نے ریلوی کی ملازمت اختیار کر لی اور اس پر اسے کچھ افسوس نہیں تھا کیونکہ اب اس کے پاس سر چھپانے کو ایک چھوٹا سا ٹھکانہ تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ نہیں تھا لیکن مجموعی طور پر وہ اس سے خاصا معنوس ہو گیا تھا جب وہ مر گئی تو اسے تنہائی کا بہت احساس ہوا پھر اس نے اپنے ایک ساتھی سے جس کی کتیاں نے پلے دیئے تھے ایک بچہ مانگا اس وقت وہ بہت چھوٹا تھا اور اسے بوتل سے دودھ پلانا پڑتا تھا چونکہ کتے کی عمر انسان سے کم ہوتی ہے اس لیے وہ دونوں ایک ہی ساتھ بڑھاپے کو پہنچے وہ بڑا بد اخلاق تھا سلمانو نے کہا وقتاں فوقتاں ہماری لڑائی بھی ہوتی تھی مگر تھا وہ بہرہ لیک اچھا کتہ میں نے کہا وہ اچھی نسل کا تھا اور سلمانو بہت کچھ نظر آیا پھر اس نے مزید کہا تم اس کو بیماری سے پہلے پہچان بھی نہ سکتے اس کے بال بہت خوبصورت تھے جلد کی بیماری کے بعد سلمانو ہر روز صبح شام اسے مرہم لگایا کرتا تھا لیکن اس کے قول کے مطابق اس کا اصل مرز تو بڑھاپہ تھا اور بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں اس وقت میں نے جمائی لیا اور بوڑھے نے اعلان کیا کہ وہ رخصت ہوا چاہتا ہے میں نے اسے کہا کہ وہ ٹھہر سکتا ہے اور یہ بھی کہا کہ میں کتے کے حادثے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اس نے میرا شکریہ دا کیا اس نے مجھ سے کہا کہ امی کو اس کا کتہ بہت پسند تھا امی کی بات کرتے ہوئے وہ ان کو آپ کی بیچاری والدہ کہتا تھا اس نے فرض کر لیا تھا کہ امی کی موت کے بعد مجھے بہت خمکین ہونا چاہیے میں نے کوئی جواب نہ دیا پھر اس نے مجھ سے کہا بہت باکلاہٹ اور غصے کے انداز میں کہ اسے معلوم ہے کہ محلے کے لوگ مجھے سمجھنے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں کیونکہ میں نے امی کو بوڑوں کے خیراتی ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا لیکن وہ بے شک مجھے پہچانتا ہے اور خوب سمجھتا ہے کہ مجھے امی سے بہت پیار تھا میں نے اسے جواب دیا مجھے تو ابھی تک معلوم نہ تھا کہ اس معاملے میں لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں لیکن بوڑوں کا ہسپتال مجھے ایک پتری تقاضہ معلوم ہوتا تھا کیونکہ میرے پاس امی کی دیکھبال کے لیے کافی سرمایہ نہ تھا بہرحال میں نے کہا انہوں نے بہت عرصے سے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور اندر ہی اندر اکیلی جلتی رہی ہاں اس نے کہا بوڑوں کے اسپتال میں کم از کم ساتھی تو مل جاتے ہیں پھر اس نے اجازت چاہی وہ سونا چاہتا تھا اس کی زندگی بدل چکی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کرے جب سے میں اسے جانتا ہوں پہلی مردبہ اس نے کسی ہیلے سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا اور مجھے اس کی جلت کے کھرنڈ محسوس ہوئے وہ ذرا مسکر آیا ہو جانے سے پہلے کہا مجھے امید ہے کہ کتے آج کی رات نہیں بھوکیں گے میں ہمیشہ یہ سوچنے لگتا ہوں کہ یہ میرا ہی کتہ ہے پارٹ ون چپٹر سکس اس اتوار کی صبح کو میں بڑی مشکل سے جاگا مری کو کندے سے ہلا کر مجھے جگانا پڑا ہم نے کچھ ناشتہ نہ کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ صویرے صویرے سمندر میں نہانے چلے جائیں میں بلکل خالی الزہن تھا اور میرے سر میں ہلکا سا درد ہو رہا تھا صبح کے پہلے سگریٹ کا مزہ تلخ تھا مری میرا مزاک اڑا رہی تھی کیونکہ اس نے کہا کہ میں جنازے میں شامل ہونے والوں کی طرح سوگوار نظر آ رہا ہوں میرا حال واقعی پتلا تھا اس نے سفید تولیہ ایک ڈھیلا ڈھالا پجاما زیبتن کیا اور اپنے بال کھلے چھوڑ دئیے میں نے اسے کہا کہ وہ خوبصورت لک رہی ہے ہی سن کر وہ خوشی کے مارے خوب حسی نیچے اترتے ہوئے ہم نے ریمون کے دروازے پر دستر دی اس نے ہمیں جواب دیا کہ وہ پل بھر میں نیچے آ ہی رہا ہے دن خاصا چڑھ چکا تھا تھکاوت کی وجہ سے اور شاید اس لیے بھی کہ ہم نے دن بر کھڑکی نہیں کھولی تھی سڑک پر آتے ہی سورج کی روشنی مجھے تمانچے کی طرح لگی مگر مری خوشی کے مارے چہک رہی تھی اور مسلسل کہہ رہی تھی موسم نہایت خوشگوار ہے میری طبیعت کچھ سمبلی تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے بھوک لگی ہے میں نے مری کو بتایا تو اس نے مجھے اپنے کینویس کر تھیلہ دکھایا جس میں ہمارے تیرنے کے دو لباس ایک دھاری دار تولیہ پڑا ہوا تھا اب انتظار کے سوا اور چارہ ہی کیا تھا ہم نے ریمنٹ کو اپنا دروازہ بند کرتے ہوئے سنا وہ نیلی پتلون اور چھوٹی آسین والی سفید قمیز پہنے ہوئے تھا لیکن سر پر تنکو کی ایک کشتی نماتو بھی تھے جسے دیکھ کر مری کو ہس ہی آگئی اس کے بازو اپنے کالے بالو تلے بہت سفید معلوم ہو رہے تھے مجھے اس کا لباس ذرا نہ بھایا وہ نیچے اترتے ہوئے سیٹی بجھا رہا تھا اور بہت مطمئن نظر آتا تھا اس نے مجھ سے کہا سلام بڑھمیاں اور مری کو اس نے مز کہہ کر خطاب کیا کل شام ہم تھانے گئے تھے میں نے شہدت دی تھی کہ لڑکی نے ریمنٹ کو دھوکہ دیا تھا اور پولیس نے اسے صرف زوانی تمبی کر کے چھوڑ دیا تھا میرے بیان کی کوئی تزدیق نہیں کر سکتا تھا دروازے کے سامنے کھڑے ہم اس معاملے پر ریمنٹ سے باتیں کرتے رہے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ بس پکڑیں سمندر اگرچہ زیادہ دون نہیں تھا مگر ہم نے سوچا کہ یوں ہم ذرا جلدی پہنچ جائیں گے ریمنٹ کا خیال تھا کہ اس کا دوست یہ دیکھ کر کہ ہم وقت سے پہلے پہنچے ہیں بہت خوش ہوگا ہم چلے ہی والے تھے کہ معامل ریمنٹ نے مجھے اشارہ کیا کہ اپنے مقابل نگاڑھا لو میں نے عربو کی ایک دولی دیکھی وہ تمباکو کی دکان کے سامنے ٹیٹ لگائے کھڑے تھے وہ ہمیں خاموشی سے دیکھ رہے تھے ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہمیں پتھر یا بے جان درق سمجھتے ہیں نہ کم نہ زیادہ ریمنٹ نے مجھ سے کہا کہ بائیں جانب سے دوسرا شخص اس کا قدیمی دشمن ہے وہ کھویا کھویا معلوم ہوتا تھا اس نے یہ بھی کہا کہ بہرحال اب ان کا جھگڑا ختم ہو چکا ہے مری کو کچھ ٹھیک سمجھ نہ آیا اور اس نے ہم سے پوچھا معاملہ کیا ہے میں نے اسے بتایا وہ عرب ریمنٹ کی تاک میں ہیں اس نے سرار کیا کہ ہم فوراں وہاں سے چل دیں ریمنٹ نے تنزنوں سے ٹوکا مگر میں نے ہستے ہوئے کہا ضروری ہے کہ ہم چل دیں وہاں رکنے کا کوئی مطلب نہیں ہم بس اسٹاک کی طرف جو تھوڑے سے فاصلے پر تھا چل دئیے اور ریمنٹ نے بھی مجھے بتایا کہ اب عرب ہمارا تاکھپ نہیں کر رہے میں نے بھی مر کر دیکھا وہ ابھی تک وہی تھے اور اسی لاپروہی سے اس جگہ کی طرف دیکھ رہے تھے جو ہم جگہ چھوڑ کر آئے تھے ہم بس پر سوار ہو گئے ریمنٹ بہت مطمئن نظر آتا تھا وہ مری سے تمام وقت مزاک کرتا رہا میں نے محسوس کیا کہ وہ اس کو بھلی لگتی ہے مگر اس نے جواب میں ریمنٹ کو تقریبا کچھ نہ کہا صرف وقتاً فوقتاً مجھے مسکرا کر دیکھ لیتی ہم الجیر کے نواحہ میں اترے ساحل بس اسٹاپ سے دور نہ تھا مگر ایک چھوڑے سے میدان مرتفع سے جو سمندر کے منظر پر چھائے ہوا تھا گزرنا پڑتا تھا آسمان کا رنگ گہرا نیلا تھا اور اس کے تلے سطح مرتفع پیلے پتھروں سفید پودوں سے ڈھکی ہوئی تھی اس کی ڈھلوان سمندر کے کناری کی طرف تھی مری اپنے دھاریدار تولیے کے تھیلے سے پھولوں کے ساتھ اٹھکھیلیاں کر رہی تھی اور ان کی پتیوں کو گرا گرا کر خوش ہو رہی تھی ہم چھوٹے چھوٹے بنگلو کی دورو یا قطار کے درمیان چل رہی تھے ان کے بار ہرے اور سفید رنگ کے تھے ان میں سے کچھ اپنے برامدوں کے ساتھ تمرس کے درخت کے نیچے دھسے ہوئے تھے اور کچھ پتھروں کے درمیان مول لگ تھے میدان مرتفع پر پہنچنے سے پہلے ساکت سمندر صاف دکھائی دیتا تھا اور ذرا دور ایک خابیدہ سی بڑی چٹان شفاف پانی میں کھڑی نظر آتی تھی اس پرسکون فضا میں ہمیں موٹر کا ایک ہلکہ سا شور سنائی دیا ہم نے بہت دور ایک مائیگیر کشتی دیکھی جو چمکتے ہوئے سمندر میں آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہی تھی مری نے چٹان کے پتھروں سے قوسِ قضاء بنائی ہم نے دیکھا کہ نہانے والے اس ڈلوان پر جو سمندر کی طرف تھی پہلے سے ہی موجود تھے ریمون کا دوست ساحل کے اس کنارے پر لکڑی کے ایک بنگلے میں رہتا تھا اقب پر یہ مکان چٹان کی ٹیک لے رہا تھا اور سامنے لکڑی کے ستونوں کے سارے کھڑا تھا یہاں سمندر کا پانی پہنچ چکا تھا ریمون نے ہمارا تعرف کروایا اس کے دوست کا نام میسن تھا وہ شاندار قسم کا آدمی تھا بلند قامت بھرا ہوا جسم اور کندے چوڑے چکلے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سے خوش اقلاق خاتون تھی جس کا لب و لہجہ پیریس کے لوگوں کی طرح تھا اس نے ایک دم ہمیں خوش آمدیت کہا اور بتایا کہ کھانے کو تلی ہوئی مچھلی ہے جو اس صبح ہی پکڑی گئی تھی تیار ہے میں نے اس سے کہا کہ اس کا گھر بہت خوبصورت ہے میزن نے مجھے بتایا کہ وہ ہفتہ اتوار اور باقی سب چھٹیاں وہیں گزارتے ہیں اس نے مزید کہا کہ میرا بیوی کے ساتھ یہاں وقت خوب گزرتا ہے میں نے شاید پہلی مرتبہ سچ مچ خیال کیا کہ میں اس سے شادی کرنے والا ہوں میزن فوراں سمندر میں نہانا چاہتا تھا مگر اس کی بیوی اور ریمن ابھی نہیں جانا چاہتے تھے چنانچہ ہم تینوں نیچے اترے اور مری فوراں پانی میں کود پڑی میزن اور میں نے ذرا انتظار کیا وہ آہستہ آہستہ بات کرتا تھا میں نے دیکھا کہ اسے ہر فکرے کو اس جملے پر ختم کرنے کی عادت تھی اور میں یہ بھی کہوں گا مگر وہ اور کوئی بات نہ کرتا جس سے فکرے کے معنیوں میں کوئی اضافہ ہو مری کے مطالق اس نے مجھ سے کہا وہ دلچسپ ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ خوبصورت ہے پھر میں نے اس کے ترقیہ کلام کی طرف کو توجہ نہ دی کیونکہ میں دھوپ سینکنے میں مصرف تھا اور اس میں مجھے لطف آ رہا تھا پاؤں تلے رید گرم ہونا شروع ہو گئی میں نے پھر پانی میں گھسنے کی خواہش کو دبایا مگر آخر کار میں نے میسن سے کہا چلو گے میں پانی میں کود پڑا وہ آہستہ آہستہ پانی میں داخل ہوا اور جب گھرائی میں اس کے پاؤں پھزل گئے تو وہ بھی تیرنے لگا وہ بازوں سے تیرتا تھا اور خاصا آہستہ میں نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اور میں مری کے پاس پہنچ گیا ہم دونوں کا خیال تھا کہ ہم ایک ساتھ خوب تیر رہے ہیں اور بڑے مزے میں ہیں آخر کار ہم پیراکی کے تختے پر چڑ گئے ہم کمر کی بل لیٹے ہوئے تھے میرا موں آسمان کی طرف تھا پانی کی آخری بوندے جو میرے موں میں ٹپک رہی تھی دھوپ میں سکنے لگی ہم نے دیکھا کہ میزن بھی دھوپ سیکنے کے لیے سمندر کے کنارے لوٹ آیا دوڑ سے وہ ویل مچھلی کی طرح بہت بھاری بھر کم معلوم ہوتا تھا مری چاہتی تھی کہ ہم اکٹھے تیریں میں اس کے پیچھے ہو لیا میں نے اس کی کمر پکڑ رکھی تھی اور وہ بازوں کی بل تیر رہی تھی اور میں اس کو پاؤں ہلانے میں مدد دے رہا تھا صبح آدم پانی کا ہلکہ ہلکہ چھوڑ ہمارا تاکک کر رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ میں تھک گیا ہوں پھر میں نے مری کو چھوڑ دیا اور سیدھا تیرتا ہوا لوٹ آیا اب میرا سانس ٹھیک آ رہا تھا میزن کے پاس کنارے پر میں الٹا پیٹ کے بل لٹ گیا اور مو ریت پر رکھ دیا میں نے اس سے کہا اس میں بڑا مزا آ رہا ہے اس کی بھی یہی رائی تھی کچھ دیر بعد مری لوٹ آئی میں منا تاکہ اسے قریب آتا ہوا دیکھوں وہ نمکین پانی سے اٹی ہوئی تھی اور اس نے اپنے بال پیچھے کیے ہوئے تھے وہ میرے پہلوں میں لٹ گئی سورج اور اس کے جسم کی ملی جولی گرمی سے مجھ پر ہلکی سی غنود کی تاری ہو گئی تھوڑی دیر بعد مری نے میرا شانہ ہلایا اور کہا کہ میزن اپنے یہاں چلا گیا ہے شاید کھانے کا وقت ہو گیا ہے میں فورا نوٹ کھڑا ہوا کیونکہ مجھے بھوک بہت لگ رہی تھی لیکن مری نے مجھ سے کہا کہ صبح سے میں نے ایک بار بھی اس کو بوزا نہیں دیا یہ بات ٹھیک تھی اگرچہ میرا جی کئی بار چاہا پانی میں آؤ میں نے اس سے کہا ہم بھاگے تاکہ چھوٹی لہروں میں لٹ سکیں ہم نے کچھ ہاتھ پیر مارے اور وہ میرے ساتھ چمٹ گئی اس کی ٹانگیں میری ٹانگوں کے گرد تھی اور مجھے اس پر پیار آ گیا ہم لوٹے تو میزن اپنے بنگلے کی سڑھیوں پر کھڑا ہمیں پہلے ہی آوازیں دے رہا تھا میں نے کہا مجھے شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے اس نے فوراں اپنی بیوی کو کہا کہ میں اسے بہت اچھا لگتا ہوں کھانا لزیز تھا میں اپنے حصے کی مچھلی نگل گیا گوشت اور تلے ہوئے آلو ابھی باقی تھے ہم سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے میزن بیشتر شراب پیتا رہا اور مجھے بھی مسلسل دیتا رہا جب کافی کی نوبت آئی تو میرا سر ذرہ بھاری سا ہو رہا تھا میں نے یگے بعد دیکھ ریز سگریٹ پینا شروع کر دیئے میزن ریمن اور میں ہم نے فیصلہ کیا کہ اگست کا وحینا سمندر کے کنارے ایک ساتھ گزاریں گے مری نے ہمیں اچانک کہا تمہیں معلوم ہے کیا وقت ہو گیا ہے صرف ساڑھے گیارہ بجے ہیں ہم سب حیران ہوئے لیکن میزن نے کہا کھانا ذرہ چلدی ہو گیا ہے اور دراصل کھانے کا کوئی وقت تو متعین نہیں جب بھگ لگے کھانے کا وقت ہے مجھے معلوم نہیں کہ اس پر مری کو کیوں ہزی آگئی میرا خیال ہے کہ وہ شراب ذرا زیادہ پی گئی تھی محسن نے پھر مجھ سے پوچھا کیا تم سمندر کے کنارے میرے ساتھ ٹہل لیں چلو گے میری بیوی کھانے کے بعد ہمیشہ قیلولہ کرتی ہے مگر مجھے یہ پسند نہیں مجھے ذرا پیدل سیر کرنا چاہیے میں ہمیشہ اس سے کہتا ہوں کہ سہت کے لیے یہ بہت بہتر ہے مگر آخر اسے اپنی رائے رکھنے کا اختیار ہے مری نے اعلان کیا کہ وہ مادام میسن کے ساتھ رہے گی تاکہ برطن دھونے میں اس کی مدد کر سکے ننی سی پیریس کی خاتون نے کہا ضروری ہے مردوں کو باہر نکالا جائیں چنانچہ ہم تینوں نیچے اترے سورج سر پر آ پہنچا تھا دھوپ ریت پر سیدھی پڑھ رہی تھی ساحل پر اب کوئی آدمی نہیں تھا سمندر کے کنارے چھوڑی کانٹوں اور برطنوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی چھٹانوں سے دھوپ کی وجہ سے بڑھاس نکل رہی تھی اور سانس لینا مشکل ہو رہا تھا شروع شروع میں ریمون اور میزن ایسی چیزوں اور ایسے لوگوں کے متعلق باتیں کرتے رہے جن سے میں ناواقف تھا مجھے سمجھ آئی کہ وہ ایک دوسرے کو عرصے سے جانتے ہیں اور زندگی کا ایک حصہ اکٹھے گزار چکے ہیں ہم پانی کی طرف جا رہے تھے اور سمندر کے کنارے کنارے چل رہے تھے کبھی کبار ایک چھوٹی سی لہر جو دوسری سے ذرا طویل تر ہوتی ہمارے کینویس کے جوتے تر کر جاتی میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا میرے ننگے سر پر جو دھوپڑ ہی تھی اس کی ویڈا سے میں تقریباً سویا ہوا تھا این اس وقت ریمون نے میزن سے کچھ کہا جو میں ٹھیک طور پر سن نہ سکا بہرحال میں اتنا سمجھ گیا کہ سائل کا آخری حصہ بھی بہت دور ہے دو عرب جیسے تنور میں پکے ہوں ہماری طرف آ رہے تھے میں نے ریمون کی طرف دیکھا اس نے کہا کیا یہ وہی ہیں ہم چلتے گئے میزن نے پوچھا کہ وہ کیوں کر وہاں تک ہمارے پیچھ آن پہنچے میں نے سوچا کہ انہوں نے ہمیں بس پر سوار ہوتے دیکھا تھا اور ہمارے ہاتھ میں سمندر میں نہانے کے ٹھیلے تھے لیکن میں نے کچھ جواب نہ دیا عرب آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے اور اب وہ ہمارے بہت قریب تھے ہم نے اپنی چال نہ بدلی لیکن ریمون نے کہا اگر لڑائی ہو گئی تو میزن تم اس دوسرے سے نمٹ لینا میں اپنے پرانے دشمن پر کوت پڑھوں گا اور تم مرزیو اگر ایک اور آن پہنچا تو تم اس پر پل پڑھنا میں نے کہا جی ہاں میزن نے اپنے ہاتھ جیب میں ڈال لیا تبتی ہوئی ریت اب مجھے آگ کی طرح معلوم ہو رہی تھی ہم برابر عربوں کی جانب بڑھتے رہے ہمارے درمیان ہر لمحہ فاصلہ کم ہو رہا تھا جب ہم ایک دوسرے سے صرف چند قدم دور رہ گئے تو عرب رک گئے میزن اور میں نے اپنی رفتار کم کر لی ریمون سیدھا اپنے حریف کی جانب بڑھا مجھے ٹھیک سنائی تو نہ دیا کہ اس نے اسے کیا کہا مگر عرب نے اس کے سر پر ایک مکہ رسید کیا جس کی آواز آئی پھر ریمون نے پہلی مرتبہ اسے تھپڑ مانا اور فوراں میزن کو آواز دی میزن اس آدمی تک جا پہنچا اور اسے دو مرتبہ پورے زور سے پاؤں سے لٹاڑا عرب پانی میں اوندے مو گر پڑا سیکنڈ اسی طرح پڑا رہا اس کے سر کے اردگرد پانی کے بلبلے سطح پر آ کر ٹوٹ رہے تھے اسی اسنا میں ریمون نے بھی دوسرے آدمی کی مار پٹائی کی اور اس کا مو خون سے لطپت ہو گیا ریمون میری طرف ملا اور کہا تم دیکھو گے میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں میں چھلایا خبردار اس کے پاس خنجر ہے مگر اس سے پہلے ہی ریمون کا بازو اور چہرہ زخمی ہو چکا تھا میزن سامنے سے کودا مگر دوسرا عرب پانی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ساتھی کے پیچھے جو مسلح تھا چھپ گیا ہم ملنے کی جررت نہیں کر سکتے تھے وہ دونوں ہماری طرف مسلسل ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے رہے اور ہمیں خنجر کے روپ سے ایک فاصلے پر رکھا جب انہوں نے دیکھا کہ اب میدان کھلا ہے تو وہ سرپٹ بھاگ نکتے ہم دھوپ میں ساکت کھڑے رہے ریمون کے زخمی بازو سے خون ٹپک رہا تھا اور وہ کونی کے اوپر اپنے بازو کو زور سے دبائے ہوئے تھا میزن نے فوراں کہا میدان میں ایک ڈاکٹر ہے جو اتوار کا دن ہمیشہ وہیں گزارتا ہے ریمون فوراں اس کے یہاں جانا چاہتا تھا مگر ہر مرتبہ جب وہ بات کرتا تو اس کے زخموں کے خون کی وجہ سے اس کے موں میں بلبلے بن جاتے ہم نے اسے سہارا دیا اور جلد از جلد بنگلے پر لوٹ آئے وہاں ریمون نے کہا کہ اس کے زخم گہرے نہیں ہیں اور وہ ڈاکٹر کے یہاں تنہا جا سکتا ہے وہ میزن کے ساتھ گیا اور میں گھر پر ہی رہا تاکہ عورتوں کو سمجھا سکوں کہ کیا حادثہ پیش آیا ہے مادام میسن رو رہی تھی اور ماری کا رنگ بہت زرت پڑ گیا تھا مجھے انہیں سمجھانے میں بہت پریشانی ہوئی آخر کار میں خاموش ہو گیا اور سمندر کی طرف دیکھتے دیکھتے سکریٹ پیتا رہا ڈیڑھ بجے کے قریب ریمون میزن کے ساتھ لوٹ آیا اس کے بازو پر پٹی بدی ہوئی تھی اور اس کے موں کے کونے میں پلاسٹر لگا ہوا تھا ڈاکٹر نے اس سے کہا تھا کہ زخم معمولی ہے مگر ریمون بہت فکر مند معلوم ہو رہا تھا میزن اسے آسانی کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ سارا وقت خاموش رہا جب اس نے کہا کہ وہ نیچے سمندر کے کنارے ٹہلنے جا رہے ہیں تو میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو وہ کچھ ہوا خوری کے متعلق بڑھ بڑھ آیا میزن اور میں نے اس سے کہا کہ ہم بھی اس کے ساتھ چلیں گے پھر اسے تیش آ گیا وہ ہمیں گالیاں بگنے لگا اور کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو میزن نے کہا اس کی مضاحمت نہیں کرنا چاہیے بہرحال جب وہ باہر نکلا تو میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا باہر بلکل تنور کی طرح تھا دھوک جلے ہوئے مادے کی طرح وہاں ریت اور سمندر پر گر رہی تھی ہم سائل پر کافی دیر تک چلتے رہے میرا خیال تھا کہ ریمون کو معلوم ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے مگر یہ قیاس بلکل غلط نکلا سائل کے آخری کنارے پر ہم ایک چھوٹی سی ندی پر پہنچے جو ریت میں ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے بے رہی تھی وہاں ہم نے دونوں عرب پائے وہ لیٹے ہوئے تھے اپنے مہلے خاکستر لبادوں میں وہ بلکل پرسکون معلوم ہو رہے تھے اور تقریباً خوش ہمارے آنے سے انہیں کوئی فرق نہ پڑا وہ عرب جس نے ریمون کو مارا تھا بغیر کچھ کہے سے ٹک ٹکی باندھیں دیکھتا رہا دوسرا ایک چھوٹی سی بانسری بجاتا رہا ہمیں آنک کے کونے سے دیکھتا رہا اور اپنے ساس کو جو صرف تین ہی تانے نکال سکتا تھا مسلسل بجا رہا تھا کچھ عرصہ کوئی اتنا ہلا اس دوران وہاں دھوپ اور خاموشی کے علاوہ صرف چھوٹی سی ندی اور تانوں کی آواز سنائی دے رہی تھی پھر ریمون نے اپنا ہاتھ جیب میں ریوالور پر رکھا مگر عرب اتنی جگہ سے نہ ہلے اور مسلسل اسے دیکھتے رہے میں نے دیکھا کہ بانسری بجانے والے عرب کے پاؤں کی انگلیاں بہت پھیلی ہوئی تھی اور اس کے پاؤں کے ساتھ تقریباً زاویہ قائمہ بنا رہی تھی ریمون نے اپنے حریف کو نظر انداز کی بغیر مجھ سے پوچھا میں اسے جالوں میں نے ایک دم سوچا کہ اگر میں نے نہ کر دی تو وہ کہیں اشتیال میں آ کر اسے نشانہ نہ بنا دے میں نے اسے صرف یہ کہا اس نے ابھی تم سے کوئی بات نہیں کی اگر تم یوں ہی اس کو نشانہ بنا دوگے تو سزاوار ٹھہرو گے پھر پانی اور بانسری کی ایک ہلکی سی آواز گرم اور خاموش فضا کی موجو پر ہوتی ہوئی کانوں میں پڑی ریمون نے کہا اب میں اسے گالی بگنے لگا ہوں اگر اس نے مجھے لوٹ کر جواب دیا تو میں اس پر پل پڑوں گا میں نے جواب دیا ٹھیک ہے لیکن اس نے اپنا خنجر نہ نکالا تو تم گولی نہیں چلا ہوگے ریمون کو کچھ تیش آنے لگا دوسرا عرب بانسری بجاتا رہا اور دونوں ساتھی ریمون کی ہر حرکت کو غور سے دیکھتے رہے نہیں میں نے ریمون سے کہا تم ریوالور مجھے دے دو اور دائیں طرف علی عرب سے ہاتھا پائی کرو اگر دوسرے نے مداخلت کی یا اس نے اپنا خنجر نکالا تو میں اس پر وار کر دوں گا جب ریمون نے مجھے اپنا ریوالور دیا تو اس پر صورت کی شوائیں پڑ رہی تھی ہم بہرحال اس طرح ساکت رہے جیسے کہ ہمارا اردگرد کا ماحول ہمیں قیدوبند کے عالم میں گھرے ہوئے ہیں ہم صرف ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے آنکھیں جھکائے بغیر کچھ یوں معلوم ہوتا تھا کہ سمندر اور سورج کے درمیان ریت کے اس مقتصر سے ٹکڑے پر ساری زندگی آ کر رک گئی ہے ندی اور وانسری کی دہری خاموشی میں نے اس وقت سوچا کہ گولی چلانی چاہیے یا نہیں مگر عرب ایک دم پیچھے ہٹ گئے اور چٹان کی آڑ میں چھپکلی کی طرح چھپ گئے ریمانڈ اور میں دونوں مڑے ریمانڈ اور میں دونوں مڑے اور پھر سے اپنی راہ لگے اب وہ ذرا بہتر محسوس کر رہا تھا اور بس پر جانے کا ذکر کر رہا تھا میں اس کے ساتھ بنگلے تک گیا جب وہ لکڑی کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا تو میں پہلے ہی سیڑھی کے سامنے رک گیا میرا سر دھوک کے مارے چکرا رہا تھا اور مجھے ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ لکڑی کی سیڑھیاں چڑھ کر ایک منزل تیہ کرنے کی کوشش کروں اور پھر عورتوں سے نپٹوں مگر گرمی کچھ ایسے غزب کی تھی کہ آسمان سے برستی ہوئی آگ کے نیچے ساکت پھڑے رہنا بھی عذاب جانتا یہیں رکوں یا آگے پڑوں بار بار یہی خیال آ رہا تھا ایک لمحے کے بعد میں سمندر کی طرف لوٹ آیا اور میں نے پیدل چلنا شروع کر دیا جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی وہیں سرخ روشنی تھی گرم ریت پر سمندر کا سانس پھول رہا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی لہروں کا دم گھٹ رہا تھا میں نے چھٹان کی طرف پھولے ہولے قدم اٹھانا شروع کیا میں نے محسوس کیا کہ میرا ماتھا دھوپ سے سوج رہا ہے گرمی مجھ پر حملہ آور ہو رہی تھی اور میرے قدم روک رہی تھی ہر مرتبہ جب میں اپنے چہرے پر شدید گرمی کا ریلہ محسوس کرتا تو میں اپنے دانت بیچ لیتا پتلون کی جیب کے اندر اپنے ہاتھ مکے کی صورت میں بند کر لیتا اور اپنے سارے اصاب کو گرمی سے بچانے کی خاتر سکر لیا آسمان سے آگ برس رہی تھی جس میں میرا جسم جھلس رہا تھا ریت سے آنے والے گرمی کے ہر ریلے پر جو شمشیر کی تیزی سے آتا میرے جبڑے ایک سفید سی پی یا ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح سکر جاتے مگر میں ہار ماننے والا تو نہیں تھا میں بہت دیر چلتا رہا میں نے دور سے دیکھا کہ چھوٹی سی گہرے رنگی چٹان کے ارد گرد سورج کی روشنی اور سمندر کی جھاک سے ایک چمکدار ہلقا سا بن رہا ہے لیکن مجھے پہاڑی کے پیچھے تازہ اور تھنڈے پانی کی ندی کا خیال آیا میرا جی چاہتا تھا کہ اس کے بیتے ہوئے پانی کی نرم اور مترنم آواز سننے لوٹ جاؤں تاکہ سورج سے پناہ مل سکے مجھے عورتوں کا رونا بھی یاد آیا اور آخر کار جی چاہا کہ کوئی سایا تلاش کروں اور اس کے تلے آرام کروں میں یوں کرنے ہی والا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ریمون کا دشمن لوٹ آیا ہے اب کی مرتبہ وہ تنہا تھا اس نے کمر ٹیک رکھی تھی ہاتھ گردن پر تھے مو پہاڑی کے سائے میں اور سارا جسم دھوپ میں اس کا نیلا لباس گرمی میں دھواندار نظر آ رہا تھا مجھے ذرا تاجب ہوا جہاں تک میرا تعلق تھا میں سمجھتا تھا کہ جھگڑا ختم ہو چکا ہے اور میں بے دھیان وہاں چلا آیا تھا مجھے دیکھتے ہی عرب ذرا اٹھا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے تبعی طور پر میں نے ریمون کا ریولور تھاما جو میری واسکٹ کی جیب میں تھا پھر نئی سرے سے وہ پیچھے ہٹا مگر ہاتھ جیب سے نہ نکالے میں اس سے کافی دور تھا کوئی دسگس کے فاصلے پر مجھے کبھی کبھی اس کی آنکھیں جو اس کی گھنی بھووں میں دھسی ہوئی تھی دکھائی دیتی مگر بیشتر اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رقص کرتا رہا ایسی فضا میں جہاں شولے بڑک رہے تھے لہروں کا شور پھر دھیما پڑ گیا دوپہر سے بھی زیادہ دھیما وہی سورج تھا وہی ریت اور وہی دھو وقت وقتول کھینچ رہا تھا دو بچ چکے تھے مگر دن اب بھی ڈھل نہیں رہا تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ وقت نے پگلے ہوئے دھات کے سمندر میں لنگر ڈال دیا ہے دور افق پر کوئی جہاز گیا کہیں ایک ہلکہ سا بادل کا ٹکڑا گزر جاتا اور میں سمجھتا کہ ایک سیاہ نکتہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے کیونکہ میں عرب کو مسلسل ٹک ٹکی باندھیں دیکھ رہا تھا میں نے سوچا تھا کہ چند اور قدم میں میرا سفر ختم ہو جائے گا مگر سمندر کا کنارہ تھا کہ دھوپ میں کامپ رہا تھا اور ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا میں نے ندی کی طرف چند قدم بڑھائیں عرب نہ ہلا ہمارے درمیان ابھی کچھ فاصلہ باقی تھا شاید اس لیے کہ اس کے چہرے پر سایا تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھ پر ہنس رہا ہے میں انتظار پر رہا سورج کی تپش نے میری کالوں کو چلانا شروع کیا اور میں نے محسوس کیا کہ میرے عبروں پر پسینے کی بودھیں جمع ہو رہی ہیں یہ گرمی بلکل ویسی ہی تھی جیسے کہ امی کے جنازے کے دن آج بھی اس دن کی طرح ماتے میں مجھے سب سے زیادہ درد ہو رہا تھا اور جلد کے نیچے تمام رگیں زور سے پھڑ پڑا رہی تھی یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابھی پھٹنے کو ہیں گرمی اب ناقابلے برداشت ہو چکی تھی میں نے سامنے کی طرف قدم اٹھایا میں جانتا تھا کہ یہ ہماقت کی بات ہے کیونکہ ایک قدم بڑھانے سے مجھے گرمی سے تو نجات نہ مل سکے گی مگر میں نے ایک قدم اٹھایا صرف ایک قدم سامنے کی طرف اور پھر بغیر اٹھے عرب نے اپنا خنجر نکالا جو دوب میں چمکا پولات کی دھار سے سورج کی شوہ نکلی اور لمبا چمکیلا پھل مجھے سامنے دکھائے دیا اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے ماتے میں پیوست ہو گیا ہے پسینہ جو میرے عبروں پر جمع ہو رہا تھا ایک دم میرے پپوٹوں پر پہنے لگا اور ان پر ایک نیم گرم بھاری سا پردہ پڑ گیا میری آنکھیں نمکین آسوں کے سلاب میں قرق ہو گئیں مجھے اب اپنے مو پر سورج کے تماشوں کے سوا اور کچھ محسوس نہ ہو رہا تھا خنجر کی خیرہ کن چمک ممہم طور پر میرے سامنے تھی یہ چمکتی ہوئی شمشیر میرے پپوٹوں میں چوب رہی تھی اور میری دکھتی ہوئی آنکھوں میں دس رہی تھی یہ بھی ایک دندلہ سا کھاکا تھا پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا سمندر میں ایک تند و تیز طوفان اٹھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ سارا آسمان پھٹ پڑا ہے اور ہر جگہ اس سے آگ برس رہی ہے میں ہمتن تناؤ کے عالم میں تھا میں نے ریوالور کو اپنے ہاتھ میں دبایا اس کا گھوڑا اپنی جگہ سے ہلا میں نے چمکتی ہوئی نشانے کی مکھی کو چھوا اور آنکھی آن میں ایک شور بلند ہوا جس سے کان پھٹ رہے تھے یوں سب کچھ شروع ہوا میں نے پسینہ پوچھا میں سمجھا کہ میں نے وقت کے توازن کو تباہ کر دیا ہے سمندر کے کنارے جہاں اب تک غیر معمولی خاموشی تاری تھی اور میں بڑے مزے میں تھا اب آلت ہی اور ہو چکی تھی میں نے پھر چار دفعہ گولی چلائی ایک ایسے جسم پر جو بے حرکت تھا جہاں گولیاں لگ رہی تھی اور اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا یہ چار مختصر گھوسے تھے جو میں نے بدوقتی کے دروازے پر رسید کیے پارٹ ٹو چپٹر ون میری گرفتاری کے فوراں بعد مجھ سے کئی بار پوچھ گچھ کی گئی تفتیش کرنے والے میری شناخت اور نام و نشان کے متعلق تھوڑا عرصہ سوال کرتے اور پھر چلے جاتے پہلی مرتبہ تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ تھانے میں کسی کو میرے مقدمے میں دلچسپی نہیں ہے برعکس اس کے آٹھ روز بعد جب مجھے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے مجھے بہت توجہ اور غور سے دیکھا لیکن شروع میں اس نے صرف مجھ سے میرا نام پتہ پیشہ پیدائش کی تاریخ اور جگہ دریافت کی پھر اس نے پوچھا کہ کیا میں نے کوئی وکیل کر لیا ہے میں نے جواب دیا کہ نہیں میں نے سوال کیا کیا وکیل کرنا لازمی ہے آپ کے مطلب وہ چونکا میں نے جواب دیا مجھے اپنا مقدمہ بہت سیدھا سادھا معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہوئے مسکر آیا یہ آپ کی رائے ہے باہرحال قانون کا تقاضی اپنی جگہ قائم ہے اگر آپ اپنا وکیل نہیں کریں گے تو ہمیں سرکاری وکیل نامزد کرنا ہوگا میں نے اس سے کہا اگر قانون یوں سب تفصیلات کی تاقید اور نگرانی کرتا ہے تو یہ تو بڑے انصاف کی بات ہے اس نے مجھ سے اتفاق کیا اور کہا ہاں قانون بہت خوب وضع کیا گیا ہے پہلے تو میں نے سوچا کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے اس کے یہاں میری پیشی ایک کمرے میں ہوئی جس میں پردے کھینچے ہوئے تھے اس کے میز پر صرف ایک لیمپ تھا جس کی روشنی اس کرسی پر پڑھے ہی تھی جس پر مجھے بیٹھنے کو کہا گیا تھا اس کا اپنا چہرہ تاریخی میں تھا میں نے کتابوں میں اس قسم کے منظر پڑھ رکھے تھے اور یہ سب مجھے ایک کھیل سا معلوم ہو رہا تھا ہماری گفتگو کے بعد میں نے اسے غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ اس کے نقش بڑے تیکھیں ہیں نیلی نیلی گہری آنکھیں بلند قامت لمبی اور گھنی سفید موچھے اور نکھرے ہوئے سر کے بال جو برف کی طرح سفید تھے وہ مجھے بہت معقول آدمی لگا ہمدردی اور غم کساری کی خصوصیات نے اس کے چہرے پر شفقت کا تاثر پیدا کر دیا تھا صرف ایک چیز مجھے اچھی نہیں لگی آسابی درد سے اس کے مو پر گاہے گاہے سکڑنے کی ایک ازتراری کیفیت پیدا ہو جاتی تھی اور اس کا چہرہ بھلا معلوم ہوتا تھا نکلتے ہوئے میں اس کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی کو تھا کہ مجھے یاد آیا کہ میں تو ایک قاتل ہوں اگلے دن ایک وکیل جیل میں مجھ سے ملنے آیا وہ پست قد اور گول مٹول تھا خاصہ ہوش مند کالے بال احتیاس سے سوا رہے ہوئے گربی کے باوجود میں کمیز پینے ہوئے تھا وہ گہرے رنگ کا سوٹ پینے ہوئے تھا سخت کولر اور ایک اوٹ پٹانگ شوک قسم کی ٹائی جس میں بڑی بڑی کالی اور سفید دھاریاں تھی اس نے اپنا تھیلہ جو وہ بغل میں دبائے ہوئے تھا میری چارپائی پر رکھ دیا اپنا تعرف کروایا اور مجھ سے کہا کہ اس نے میرے مقدمے کے کاغذات کا مطالعہ کیا ہے میرا معاملہ نازک ہے مگر اسے کوئی شبہ نہیں کہ اگر میں نے اس پر اعتماد کیا تو ہم مقدمہ جیت جائیں گے میں نے اس کا شکریہ دا کیا اور اس نے مجھ سے کہا اب معاملے کی تہہ کو پہنچیں وہ چارپائی پر بیٹھ گیا اور مجھے بتایا کہ میری ذاتی زندگی کے متعلق اطلاعات حاصل کی گئی ہیں یہ تو اسے معلوم ہی تھا کہ میری ماں حال ہی میں بڑھوں کی رہائشگاہ میں مری ہے پھر بھی اس نے مورنگو جا کر تفتیش کی تحقیقات کرنے والوں کو پتا چلا کہ میں نے امی کے دفن کے دن بے حص اور سنگدل ہونے کا ثبوت دیا تھا آپ جانئے میرے وکیل نے مجھ سے کہا مجھے آپ سے یہ پوچھتے ہوئے کچھ الجنسی محسوس ہوتی ہے مگر یہ بات بہت اہم ہے اور اگر مجھ سے اس کا جواب نہ بن پایا تو استقاضہ کو بڑی تقویت حاصل ہوگی وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی مدد کروں اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اس دن مجھے کچھ غم محسوس ہوا تھا اس سوال پر میں بہت حیران ہوا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر مجھے کسی کو یہ سوال پوچھنا ہوتا تو مجھے بہت شرم محسوس ہوتی بہرحال میں نے جواب دیا کہ کچھ عرصے سے مجھے اپنے نفس کا تجزیہ کرنے کی عادت بھول چکی ہے لہٰذا میرے لئے یہ بہت مشکل ہے کہ میں آپ کو اس زمین میں کچھ اطلاعات بہم پہنچاؤں بے شک مجھے امی سے بہت محبت تھی مگر یہ تو بے معنی بات ہے سب زی فہم سمجھدار لوگ اپنے عزیزوں کی موت کی کبھی نہ کبھی کم و بیش تمنا کیا ہی کرتے ہیں یہاں وکیل نے مجھے ٹھوکا وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ایسی بات عدالت میں نہیں کروں گا بہرحال میں نے اسے وضاحت سے بتایا کہ میری فطرت ہی ایسی ہے کہ میری جسمانی حالات میری جذبات اور احساسات کو اکثر پراغندہ کر دیتی ہے جس دن میں نے امی کو دفن کیا تھا میں بہت تھکا ہارا تھا اور مجھ پر نین خالب آ رہی تھی کچھ اس طرح کہ اب میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس دن مجھ پر کیا گزری میں پورے یقین سے صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو ترجیح دیتا کہ امی سرے سے فوت ہی نہ ہوتی مگر میرا وکیل مطمئن نہیں معلوم ہوتا تھا اس نے مجھ سے کہا یہ تو کافی نہیں ہے وہ سوچ میں پڑ گیا پھر مجھ سے پوچھا کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس دن میں نے اپنے قدرتی جذبات کو دبا کر رکھا تھا میں نے کہا نہیں کیونکہ یہ بات غلط ہے اس نے مجھے ایک عجیب نفرت آمیز طریقے سے دیکھا اور تقریباً عناعت کے انداز میں بولا بہرحال حضرتال کے ڈائریکٹر اور ملازم گواہی دیں گے اور ان کے بیان سے میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا میں نے اس سے کہا اس کہانی کا میرے مقدمے سے کوئی تعلق ہی نہیں لیکن اس نے صرف مجھے یہ جواب دیا صاحب ظاہر ہے کہ تجھے کبھی عدالت سے واسطہ نہیں پڑا وہ غصے گیالم میں رخصت ہو گیا میں چاہتا تھا کہ اسے روکوں اور سمجھاؤں کہ مجھے اس کی ہمدردی کی ضرورت ہے اس لئے نہیں کہ وہ میری اچھی طرح عذرداری کرے مگر یوں کہیے کہ محض اس لئے کہ یہ قدرتی دقاضہ ہے مگر ستم یہ ہوا کہ میں نے اسے پریشان کر رکھا تھا وہ مجھے سمجھ نہ پایا مگر وہ چاہتا تھا کہ مجھے کچھ سمجھے مجھے یہ خواہش تھی کہ وہ اس بات کی تزدیک کرے کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح سیدھا سادہ آدمی ہوں مگر در حقیقت یہ سب کچھ بے فائدہ تھا اور میں نے محض سستی سے اس بات کی پیروی نہیں کی کچھ عرصے بعد مجھے مجسٹریٹ کے سامنے پھر سے پیش کیا گیا دو پہر کے دو بجے تھے اس مردبہ اس کا کمرہ روشنی سے بھرپور تھا اور وائل کا ہلکا پردہ نہ ہونے کے برابر تھا گرمی بہت تھی اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور بڑی تہذیب سے مجھے بتایا کہ میرا وکیل کسی وجہ سے ابھی تک پہنچ نہیں سکا لیکن مجھے حق حاصل ہے کہ میں وکیل کے آنے تک کسی سوال کا جواب نہ دوں میں نے کہا میں تنہا جواب دے سکتا ہوں اس نے میز پر انگلی سے ایک بٹن کو دبایا عدالت کا ایک جوال منشی میرے پیچھے آ کر بیٹھ گیا مجسٹریٹ اور میں ہم دونوں بازو والی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی فریم میں جکر دیے گئے ہیں سوال جواب شروع ہوئے اس نے پہلے کہا کہ بیان کیا گیا ہے کہ میں بہت کمگو اور ساکت قسم کا آدمی ہوں وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس بارے میں میری کیا رائے ہے میں نے جواب دیا نہیں واقعہ یوں ہے کہ میرے پاس کبھی زیادہ باتیں کرنے کو نہ تھی لہٰذا میں چھپ چاپ رہا ہوں وہ پہلی مرتبہ کی طرح مسکرایا اور بھاپ گیا کہ میری دلیل معقول ہے پھر اس نے کہا بہرحال اس کی کوئی اہمیت نہیں وہ خاموش ہو گیا مجھے دیکھتا رہا پھر آنن فالن بہت تیزی سے اس نے کہا جس بات میں مجھے دلچسپی ہے وہ آپ کی ذات ہے میں ٹھیک طور پر سمجھ نہ سکا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور میں نے کچھ جواب نہ دیا بہت سی باتیں ہیں اس نے مزید کہا جو آپ کے مقدمے میں میری سمجھ میں نہیں آئی مجھے یقین ہے کہ آپ انہیں سمجھنے میں میری مدد کریں گے میں نے کہا بات سب سیدھی ساتھی ہے اس نے اسرار کیا کہ میں اپنا سفر پھر سے بیان کروں میں نے پھر سے وہی بیان دھورایا جو پہلے دے چکا تھا ریمون ساحل ہمارہ تیرنا جھگڑا پھر ساحل چھوٹی سی ندی سورج اور ریوالور کے پانچ وار ہر جملے پر وہ کہتا رہا خوب خوب جب میں بیان کے آخر تک پہنچا تو اس نے توصیفی انداز میں کہا خوب میں ایک ہی کہانی دھورا دھورا کر ہلکان ہو چکا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی بھر میں نے پہلے کبھی اتنی باتیں نہیں کی کچھ خاموشی کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ سے کہا کہ وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے میں اسے دلچسپ آدمی معلوم ہوتا ہوں اور خدا کی مدد شامل ہا رہی تو میرے لیے ضرور کچھ کرے گا مگر وہ چاہتا تھا کہ پہلے مجھ سے چند ایک سوال کرے ایک لامہ رکے بغیر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے واقعی امی سے محبت تھی میں نے کہا ہاں جیسے سب کو ہوتی ہے عدالت کا مجھ ہی جوب تک اپنی مشین پر باقاعدہ ٹائپ کر رہا تھا اپنی چال بھول گیا کیونکہ وہ باکھلا اٹھا تھا اب مجبوراں اسے آخری حصے کو پھر سے ٹائپ کرنا پڑا پھر مجسٹریٹ بغیر کسی واضح منطق کے مجھ سے یہی پوچھتا رہا کہ میں نے ریوالور سے ایک دم پانچوں گولیاں کیوں چلا دی تھی میں نے سوچا اور بے کموں کاست کہا میں نے صرف ایک گولی چلائی تھی پھر کچھ لمحوں کے وقفے کے بعد باقی چار آپ پہلے اور دوسرے بار کے درمیان رکیوں گئے تھے اس نے پوچھا پھر ایک مرتبہ میری آنکھوں کے سامنے وہی سرخ ساحل آ گیا اور میں نے اپنے ماتے پر سورج کی تپش محسوس کی مگر اب کی بار میں نے کچھ جواب نہ دیا اس خاموشی کے دوران مجسٹریٹ بہت پریشان معلوم ہو رہا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے بال پر آگندہ تھے اس نے اپنی کونی میز پر ٹکی اور ذرا میرے جانب جھکا عجیب و غریب قیفیت کے ساتھ تو کیوں آخر کیوں آپ ایک لاش پر گولیاں چلاتے گئے ایک بار پھر مجھے کوئی جواب بننا پڑا مجسٹریٹ نے اپنے ماتے پر ہاتھ پھیرا اور اپنے سوال کو بدلی ہوئی آواز میں دھرایا کیوں آپ کو مجھے جواب دینا ہوگا کیوں میں تمام وقت خاموش رہا وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے بڑے قدم لے کر اپنے دفتر کے کونی کی طرف بڑھا اور فائلو کی علماری کا ایک دراز کھولا وہاں سے اس نے چاندی کی ایک سلیب نکالی اور میری طرف بڑھتے ہوئے اسے گھمایا اور ایک بالکل بدلی ہوئی تقریباً کابتی ہوئی آواز میں چلایا اس کو تم پیچانتے ہو میں نے کہا جی ہاں بے شک پھر اس نے بڑی تیزی سے جذباتی لہجے میں کہا میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں اور میرا قیدہ ہے کہ کوئی انسان اتنا گنہگار نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کی بکشش سے محروب ہو جائے لیکن لازم ہے کہ انسان ایسا سے ندامت سے ایک معصوم بچے کی طرح بچ جائے تاکہ اس کی روح سب رحمتوں کو قبول کر سکے اس کا سارا جسم بیس پر جھکا ہوا تھا وہ سلیب میرے سامنے گھماتا رہا سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس کا مطلب نہ سمجھ پایا اول تو گرمی بہت لگ رہی تھی پھر اس کے دفتر میں بڑی بڑی مکھیاں تھی جو مجھ پر آ کر بیٹھ رہی تھی اور یہ بھی وجہ ہے کہ اس نے مجھے کچھ ڈر آثار دیا تھا ساتھ ہی مجھے یہ بھی خیال آیا کہ یہ ڈر فضول اور بیمانے ہے کیونکہ آخرکار میں ملزم تو ہوں ہی اس نے تقریب جاری رکھی میں تقریباً یہ سمجھا کہ اس کی رائے میرے اقبال جرم میں صرف ایک ہی نکتہ مبہم ہے یعنی یہ کہ میں ریولور سے دوسرے وار کرنے سے پہلے کیوں رک گیا تھا باقی بیان واضح ہے لیکن یہ نکتہ وہ نہ سمجھ سکا میں کہنے ہی والا تھا کہ وہ خام خام زد کر رہا ہے اس آخری نکتے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں مگر اس نے بلند ہوتے ہوئے آخری مرتبہ ناسحانہ انداز میں بڑے روب اور دب دبے سے پوچھا کہ کیا میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں میں نے جواب دیا نہیں وہ بڑے غصے کی حالت میں پھر بیٹھ گیا اس نے مجھ سے کہا یہ بلکل ناممکن ہے تمام بنی نو انسان خدا پر ایمان رکھتے ہیں حتیٰ کہ وہ بھی جو اس سے روگردانی کرتے ہیں یہ اس کا قیدہ تھا اگر اس کو اس میں کبھی ذرابر شک و شبہ ہوتا تو اس کی زندگی بے معنی ہو جاتی کیا آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی بے معنی ہو جائے اس نے کہا میری رائے میں تو اس سوال کا مجھ سے کوئی تعلق نہ تھا اور میں نے یہی اس کو کہہ دیا وہ میز سے ہٹا اور عیسیٰ کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے کر کے ایک لایانی طریقے سے چلایا میں عیسائی ہوں میں مسیح سے تمہارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس پر ایمان نہ لاؤ جبکہ وہ تمہاری خاطر سلیپ پر چڑھا میں نے غور کیا کہ اب وہ آپ کے وجہے مجھے تو کہہ رہا تھا لیکن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا تپش بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی میرا ہمیشہ یہ قائدہ رہا ہے کہ جب مجھے کسی سے پیچھا چھڑانا ہوتا ہے تو میں اس کی بات پر کان ہی نہیں درتا مگر اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس سے اتفاق کر رہا ہوں میں حیران ہو گیا جب اس نے فاتحہ نے آنداز سے کہا دیکھا تم نے دیکھا تم نے کیا یہ صحیح نہیں کہ تم ایمان رکھتے ہو اور اب تم اس کے سامنے توبہ کرنے والے ہو ظاہر ہے کہ میں نے پھر ایک پرتبہ کہا نہیں وہ اپنی کرسی پر دھڑھام سے گر پڑا وہ بہت ہلکان نظر آ رہا تھا وہ ایک لمحہ خاموش رہا جبکہ ٹائپ کی مشین سے جو سارے مقالمے کو لکھتی رہی آخری فکروں کو محفوظ کر رہی تھی پھر اس نے مجھے ایک گونہ رنجیدہ نگاہوں سے دیکھا اس نے آہستہ سے زیر لب کہا میں نے کبھی تم جیسا سندل انسان نہیں دیکھا تمام ملزم جو میرے سامنے پیش ہوتے ہیں ہمیشہ اس سلیب کے سامنے رو پڑتے ہیں کیونکہ یہ انسانیت کے درد کا مجسمہ ہے میں جواب دینے والا تھا کہ یہ ان کے بارے میں صحیح ہے جو ملزم ہیں لیکن میں نے سوچا کہ میں بھی تو انہی کے زمرے میں شامل ہوں مگر مجرم ہونے کا یہ خیال تھا جسے میں کسی طرح تسلیم نہ کر سکا مجسٹری پھر اٹھ کھڑا ہوا یہ ایک اشارہ تھا کہ بحث ختم ہوئی اس نے تھکھے ہوئے انداز میں مجھ سے صرف یہ پوچھا کہ کیا میں اپنے کیے پر نادم ہوں میں نے فکر کیا اور اس سے کہا کہ نظامت تو کیا مجھے ایک گونہ بیزاری کا احساس ضرور ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ وہ میرا مطلب نہ سمجھ پایا مگر آج کے دن کوئی بات بن ہی نہیں رہی تھی اس کے بعد میں اکثر مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتا رہا ترک صرف یہ تھا کہ اب ہر بار میرے ساتھ وکیل ہوتا اور ساری بحث میرے پہلے بیان کے صرف چند پہلوں کو واضح کرنے تک محدود رہتی کیا یوں کہیے کہ مجسٹریٹ میرے وکیل سے فرد جنب پر بحث کرتا مگر درحقیقت اب وہ میری ذات سے کوئی دلچسپی نہ لیتا مہرحال آہستہ آہستہ بحث کا الہجاب بدل گیا یہی معلوم ہوتا تھا کہ مجسٹریٹ کو اب میرے ساتھ کوئی ذاتی دلچسپی نہیں رہی اور اس نے میرے مقدمے کو تازیرات کی کسی دفعہ میں ڈال دیا ہے اس نے پھر مجھ سے خدا کی بات نہیں کی اور میں نے پھر کبھی اس کو پہلے دن کسی گفراہت اور کھلبلی کی حالت میں نہ دیکھا تھا نتیجہ یہ کہ مقدمے کی سماحت خوشگوار ہوتی گئی صرف چند سوال میرے وکیل کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو اور پھر پیشی ختم بقول مجسٹریٹ کہ میرا مقدمہ اب اپنی ڈگر پر چل رہا تھا کبھی کبھی جب گفتگو عام انداز کی ہونے لگتی تو مجھے ذرا تکلیف اور پریشانی ہوتی مجھے پسینہ آنے لگتا انوقات میں مجھے محسوس ہوتا کہ کسی کو مجھ سے دشمنی نہیں ہے سارا ماحول بے تکلف بے ساکھتا بازابتا اور باسلیقہ تھا سارا کھیل کچھ اس سنجیدگی سے کھیلا جا رہا تھا کہ مجھے یہ مزحق خیال آتا کہ میں بھی اس کمبردھی کا ایک پرد ہوں مقدمے کے گیارہ ماہ کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ زندگی بھر مجھے کبھی اتنی خوشی نہ ہوئی جیسے کہ میں ان نادر لمحوں میں محسوس کرتا جب مجھے مجھے اپنے کمرے کے دروازے کی طرف پہنچا کر میرے کندوں پر تھپکی دیتا اور ایک دوستانہ انداز میں کہتا دجال صاحب آج کی کاروائی ختم ہوئی اور پھر مجھے پولیس کے حوالے کر دیتا کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر مجھے ہرگز گوارہ نہیں ہے جب میں جیل میں آیا تو چند ہی دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اپنی زندگی کے اس پہلو کے متعلق میں کبھی بات نہ کرنا چاہوں گا مگر کچھ عرصے بعد یہ جھجک اور ناحق کی بزاری بے بنیاد سی ہو گئی اصل میں شروع کے چند دن مجھے جیل میں ہونے کا احساس ہی نہیں تھا مبہم طور پر کسی نئے اور خلاف توقع واقعہ کا انتظار کر رہا تھا اصل تغیر مری کی پہلی اور آخری ملاقات کے بعد شروع ہوا اس روز سے جب مجھے اس کا خط ملا اس نے لکھا تھا کہ مجھ سے پھر ملاقات کی اجازت نہیں مل سکتی کیونکہ وہ میری بیوی نہیں ہے اس دن سے مجھے احساس ہوا کہ اب جیل کی کوٹری میرا گھر ہے اور میری زندگی یہاں آ کر رک گئی ہے میری گرفتاری کے دن انہوں نے مجھے ایک بڑے سے کمرے میں بند کر دیا جہاں پہلے ہی بہت سے قیدی تھے جن میں سے اکثر عرب تھے وہ مجھے دیکھ کر ہسے پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کیا کیا ہے میں نے کہا میں نے ایک عرب کو قتل کیا ہے وہ خاموش ہو گئے ایک لمحے بعد شام ڈھلی انہوں نے مجھے بتایا کہ جہاں مجھے سونا ہے وہاں چھٹائی کیوں کر بچھانا ہے اگر ایک کونے کو لپیٹ دیں تو وہ تکیئے کا کام کرے گی ساری رات کھٹمل اور کڑے مکولے میرے مو پر دوڑتے رہے چند روز بعد انہوں نے مجھے ایک الہیدہ کوٹری میں ڈال دیا جہاں میں لکڑی کے ایک تختے پر سوتا تھا میرے پاس ایک کموڈ تھا اور ایک تین کا تسلا جیل شہر کے سب سے اونچے مقام پر تھی وہاں سے میں اپنی چھوٹی سی کھڑکی سے سمندر کو دیکھ سکتا تھا ان دن میں اپنی کوٹری کی سلاکھوں کو تھامے ہوئے کھڑا تھا اور میرا چہرہ روشنی کی طرف تھا جو موجوں سے کھیل رہی تھی ایک سپاہی اندر آیا اور اس نے کہا کہ میرا کوئی ملاقاتی آیا ہے میں نے سوچا کہ یہ مری ہوگی چنانچہ وہی تھی ملاقات کا کمرہ دور تھا پہلے ایک غلام گردش سے گزر کے میں شیڑیوں تک پہنچا پھر ایک اور لمبہ راستہ تیہ کرتے ہوئے ایک وسیح حال میں داخل ہوا جو ایک بڑی کھڑکی کی وجہ سے خوب روشن تھا لوہے کے دو بڑے جنگلے حال کو لمبائی میں تین حصوں میں تقسیم کر رہے تھے دو جنگلوں کے دربیان دس سے پندر اگز کا فاصلہ تھا جو قیدیوں کو ملاقاتیوں سے الہدہ کرتا تھا میں نے این اپنے سامنے مری کو پایا اس کا لباس دھریدار تھا اس کا چہرہ گندمی جنگلے کی میری طرف تقریباً دس قیدی تھے جن میں بیشتر عرب تھے مری کی طرف اکثر عرب عورتیں تھی وہ دو عرب عورتوں کے درمیان کھڑی تھی ایک طرف ایک چھوٹی سی بڑھیا لبستہ سیاہ لباس پہنے اور دوسری طرف ایک موٹی عورت جو بہت اشارے کر کر کے اونچی اونچی باتیں کر رہی تھی چونکہ قیدیوں اور ملاقاتیوں کے درمیان فاصلہ خاصت تھا مجھے بھی اپنی آواز بلند کرنا پڑی آوازوں کا شور ہال کی بڑی بڑی برہنہ دیواروں کے ساتھ ٹکرا رہا تھا تیز روشنی آسمان سے چھن چھن کر کھڑکیوں سے گزرتی ہوئی ہال میں منعقص ہو رہی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ اندر آتے ہی میرا سر چکرا سا گیا میری کوٹڑی اندھیری اور بہت خاموش تھی لہٰذا مجھے اس نئی فضا میں سملنے کے لیے کچھ وقت لگا تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہر چہرہ صاف طور پر دکھائی دینے لگا میں نے دیکھا کہ سپاہی غلام گردش میں جنگلوں کے درمیان دونوں کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بیشتر عرب پیدی تھے اور ان کے رشتہ دار جنگلے کے دوسری طرف ان کے سامنے کٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے وہ چلا نہیں رہے تھے شور و غل کے باوجود وہ ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے ان کی دوی ہوئی سرسراہت جو کبھی بہت دھیمی ہو جاتی تھی ایک مسلسل موسیقی کی بنبناہت پیدا کر رہی تھی سر سے سر جوڑے وہ باتیں کر رہے تھے میں نے بہت جلدی ان سب چیزوں کا جائزہ لیا اور مری کی طرف ایک قدم بڑھا اس کا سمولایا ہوا چہرات سلاخو کو چھو رہا تھا اور وہ مذکرانے کی بہت کوچش کر رہی تھی اس لمحے وہ مجھے بہت بھلی اور دلکش معلوم ہو رہی تھی لیکن مجھے اتنی اقل نہ آئی کہ اسے بھی یہ کہہ دوں ہیلو اس نے مجھے بہت بلند آواز میں بکارا اچھا تو تمہارا کیا حال ہے سب ٹھیک ٹاک ہے میں نے کہا ہاں پھر ہم دونوں خاموش ہو گئے اور مری بدستور مسکراتی رہی موٹی عورت میرے ہمسائے کی طرح جھک رہی تھی وہ بلا شباہ اس کا میاں تھا لمبا گورا چٹا سنہری بال اور شگفتہ سادمی منظر زیل ان کی گفتگو کا ایک نمونہ ہے جو پہلے سے ہی جاری تھی جین اسے نہیں لینا چاہتی وہ زور سے چلائی ہاں ہاں آدمی نے عورت سے کہا میں نے اسے کہا بھی ہے کہ تو نکلتے ہی پھر اسے واپس لے گا لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتی مری اپنی طرف سے چلائی کہ ریمو نے مجھے سلام بیجا ہے میں نے کہا شکریہ لیکن میری آواز میرے ہمسائی کی آواز میں گم ہو گئی جو پوچھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے موٹی عورت یہ کہتے ہوئے ہسی اس کا حال کبھی اس سے بہتر ہی نہ تھا میری بائن طرف کا ہمسائی ایک منہانی نوجوان قیدی تھا جس کے ہاتھ نرم نازک تھے وہ بلکل خاموش رہا میں نے غور کیا کہ وہ ایک چھوٹی سی بڑھیا کے مقابل کھڑا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو شدت سے ترسی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے مگر مجھے ان کو زیادہ عرصہ دیکھنے کی فرصت نہ ملی کیونکہ ماری نے پھر چلانا شروع کیا کہ مجھے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے میں نے کہا آہ ساتھ ہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ اس کے نفیس لباس تلے اس کے کاندوں پر ہاتھ رکھوں اور اس کے جسم کو چھولوں اس کی سوا اور میری خواہش کیا ہو سکتی تھی ماری کو بھی اس سے اتفاق معلوم ہوتا تھا کیونکہ وہ میری طرف دیکھ کر سارا وقت مسکراتی رہی میں صرف اس کے دانتوں کی چمک اور اس کی آنکھوں کے نیچے چھوٹی چھوٹی شکنیں دیکھ رہا تھا ہماری پھر سے چلائی انشاءاللہ تو رہا ہو جائے گا اور پھر ہماری شادی ہو جائے گی میں نے کہا تمہیں یقین ہے مگر یہ جملہ میں نے محض کوئی بات کرنے کی خاطر کہہ دیا تھا اس نے پھر بہت جلدی اور بلند آواز میں کہا ہاں ہاں تم رہا ہو جاؤ گے اور ہم دوبارہ اتوار کو ایک ساتھ نہانے جائیں گے مگر دوسری عورت نے جنگلے کی اپنی طرف سے چلا کر اپنے بیاں کو کہا کہ وہ ایک ٹوکری باہر جلد کی ڈیوڑی میں اس کے لیے چھوڑ آئی ہے اور پھر اس نے گننا شروع کیا کہ ٹوکری میں اس نے کیا کیا رکھا ہے اس نے اسے تاقید کی کہ سب چیزیں ٹھیک ہیں دیکھ لینا کیونکہ وہ بہت قیمتی ہیں میرا دوسرا ہمسایہ اور اس کی ماں ابھی تک ایک دوسرے کو سوگوار انداز میں دیکھ رہے تھے ہمارے قریب عربوں کی کسر کسر تمام وقت جاری رہی باہر بڑی کھڑکی پر روشنی تیز پڑ رہی تھی میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی تھی اور میں رخصت ہونا چاہتا تھا شور سے میرا برا حال ہو رہا تھا مگر دوسری طرف میں یہ بھی چاہتا تھا کہ ماری کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں مجھے معلوم نہیں کہ وقت کیوں کر گزر گیا ماری مجھ سے اپنے کام کی باتیں کرتی رہی اور مسلسل مسکراتی رہی غلغپارہ چخم دہار باگچیت اور سرسراہت سب کی باہم آمیزش جاری تھی صرف خاموشی کا ایک جزیرہ میرے پہلوں میں تھا ایک پست پچ جوان اور یہ بڑیہ جو ایک دوسرے کو تک رہے تھے آہستہ آہستہ انہوں نے عربوں کو ایک ایک کر کے لے جانا شروع کیا اور جو ہی پہلا آدمی رخصت ہوا تقریباً سب پر خاموشی چھا گئی منہنی بڑیہ بھی سلاخوں پر جکی ہوئی تھی اس سپاہی نے اس کے پیٹے کے کندے پر تھپکی دی اس نے کہا خداحافظ امی اور بڑیہ نے خداحافظ کرنے کے لیے ہاتھ سلاخوں کے بیچ میں ڈال دیا اور دیر تک وہیں کھڑی رہی وہ گئی ہی تھی کہ ایک اور آدمی ہاتھ میں ٹوپی لیے اس کی جگہ آ کر کھڑا ہوا میرے پاس جو خالی جگہ تھی وہاں کوئی ایک قیدی کو اندر لائیا اور وہ اس سے پرتپاک باتیں کرنے لگا لیکن دبھی آواز میں کیونکہ کمرے میں اب نزبتاً خاموشی چھا رہی تھی کوئی میرے دائیں طرف کے ہمسائی کو لے جانے آیا اس کی بیوی بدستور چلا رہی تھی گویا اس نے محسوس ہی نہیں کیا کہ اب چکھنے کی ضرورت نہیں رہی وہ کہہ رہی تھی اپنا خیال خوب رکھنا پھر میری بارے آئی مری نے اشارہ کیا جیسے کہ وہ مجھ سے بغلگیر ہو رہی ہے وہ ساکت کھڑی تھی اس کا موں جنگلے کا سہرہ لے رہا تھا اور اس کی مسکراہت میں ایک اسبانیت اور پریشانی تھی چند روز بعد اس نے مجھے خط لکھا اور یہی ابتدا تھی اس کیفیت کی جس کے متعلق میں کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا بہر نو مبالگہ کرنے کی ضرورت نہیں اور آخر دوسروں کی نزبت مجھے تکلیف بھی کم تھی قید کے شروع شروع میں مجھے جو بڑی مشکل پیش آئی وہ یہ تھی میرے قیالات ایک ازاد انسان کے تھے میں سال کے طور پر میرا جی چاہتا تھا کہ سائل کے کنارے چلا جاؤں اور سمندر کی طرف اتر جاؤں میں اپنے دھیان میں پہلی لہروں کے شور کو اپنے پاؤں تلے محسوس کرنے لگتا کہ ایک دم مجھے خیال آتا کہ جیل کا سمندر میری طرف تھاٹے مارتا ہوا اٹھ رہا ہے یہ کیفیت کئی مہینے رہی اس کے بعد میرے خیالات ایک قیدی کے خیالات بن گئے میں ہر روز اس وقت کا انتظار کرنے لگتا جب کوٹھڑیوں کے باہر دالان میں قیدیوں کو تھوڑی دیر چہل قدمی کی اجازت ملتی ہے یا پھر میں اپنے وقیل کا منتظر رہتا دوسروں کی طرح میرا وقت بھی اسی طرح گزرنے لگا مجھے اکثر خیال آتا کہ اگر کبھی مجھے ایک خوشک درخت کے تنے میں زندگی بسر کرنا پڑے تو مجھے اس کی بھی آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی اور کسی دوسری مصروفیت مثلاً اپنے سر کے اوپر اسمان کی چھت کو دیکھنا کی احتیاج نہ رہے گی میں پرندوں کی پرواز بادلوں کے ٹکڑاؤ کا انتظار کرتا رہتا اور اپنے وقیل کا منتظر رہتا جس کی ٹائیاں آجی وضا کی تھیں ایک دوسری دنیا میں بڑے سبر سے اتوار کا انتظار کرتا تاکہ اس دن ماری سے ہم آگوش ہو سکوں خوب غور کیا جائے تو میں ایک خوشک درخت کے تنے میں تو نہ تھا دنیا میں بطہرے ہیں جو مجھ سے بھی بری حالت میں ہیں مجھے یاد آیا یہ امی کا ایک مقولہ تھا وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ انسان کو آخر کار ہر بات کی عادت ہو جاتی ہے میری زندگی معمول سے ایسی بائید نہ تھی پہلے چند مہینے ضرور سخت تھے اور مجھے انہیں گزارنے میں بڑی حمد کرنی پڑی مثلاً عورت کی خواہش نے مجھے سخت پریشان کیا یہ قدرتی بات تھی میں جوان تھا مجھے مری کا خاص طور پر کبھی خیال نہ آیا خیال صرف عورت کا آتا تھا کوئی عورت ان سب عورتوں کو جنہیں میں جانتا تھا سب واقعات جن سے مجھے لگاؤ تھا یاد آتے میری کوٹھڑی ہر قسم کے چہروں سے معمول ہو گئی اور میری جنسی خواہشات کے بھوت پرید سے بھرپور ایک طرح سے میرا ذہنی توازن بگڑ گیا مگر دوسری طرف دفع الوقتی کا سامان میسر آ گیا آخر کار مجھے حوالدار کی ہمدردی حاصل ہو گئی وہ کھانے کے وقت بورچی خانے کے لڑکوں کے ساتھ آیا کرتا تھا پہلے میں نے اس سے ہی عورتوں کا تذکرہ کیا تھا اس نے مجھ سے کہا سبھی پہلے پہل اس بات کی شکایت کرتے ہیں میں نے کہا میں بھی انہی کی طرح ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلوک غیر منصفانہ ہے لیکن اس نے کہا اس لیے تو آپ کو جیل میں ڈالا گیا ہے اور کس لیے مگر ہاں آزادی وہ اور بات ہے اب آپ کو آزادی سے محروم کر دیا گیا ہے میں نے کبھی یوں نہیں سوچا تھا مگر میں نے اس کے ساتھ اتفاق کیا یہ سچ ہے میں نے اس سے کہا ورنہ سزا کیا ہوئی ہاں تم سمجھدار آدمی ہو اس نے کہا بہرحال دوسرے کسی نہ کسی طرح گزارا کر ہی لیتے ہیں وہ اپنی مدد آپ کرتے ہیں اور ساتھ ہی مجھے تسلی کے چند لفظ کہہ کر چلا گیا اگلے روز میں نے دوسرے کی طرح اپنی مدد آپ کی اور سگرٹ بھی ایک امتحان تھا جب میں جیل میں آیا تو انہوں نے میری پیٹی جوتوں کے تسمیر ٹائی اور سب چیزیں جو جیب میں آ سکتی تھی خاص طور پر سگرٹ مجھ سے لے لیے تھے جو ہی مجھے الہدہ کوٹھڑی ملی میں نے پوچھا کیا میری چیزیں مجھے واپس مل سکتی ہیں مجھے بتایا گیا وہ جمع کر دی گئی ہیں اور سگرٹ نوشی بہرحال ممنوع ہے پہلے چند دن تو بڑی سختی سے گزرے شاید یہی وجہ تھی کہ میری طویعت بہت بجی بجی سی رہتی تھی میں نے اپنی چارپائی کے تختے سے چند پچھریں نکالی اور انہیں چوزتا رہا دن بھر مجھے متلی سی محسوس ہوئی میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر ایک ایسی چیز جس سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا مجھ سے کیوں چھن لی گئی ہے بہت دیر بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی سطح کا ایک حصہ ہے لیکن جلد ہی مجھے عادت ہو گئی کہ سگرٹ پیے بغیر ہی کام چلا سکو اور پھر یہ سب میرے لیے کوئی سزا نہ رہی ان تکالیف کے علاوہ مجھے کوئی پریشانی نہ تھی سب سے اہم مسئلہ وقت گزارنے کا تھا لیکن یہ پریشانی بھی جاتی رہی جب میں نے اپنی یادوں کا سہرہ لینا سیکھ لیا کئی مرتبہ اپنے گھر کے کمرے کو یاد کرتا اور خیال ہی خیال میں وہاں جانے کے لیے کونے سے چل پڑتا اور رستے میں ہی ہر چیز کو ذہنی طور پر گنتا چلا جاتا پہلے تو یہ سفر جلدی کر جاتا مگر کئی مرتبہ جب میں دوبارہ یہ سفر تیہ کرتا تو کچھ طویل ہو جاتا اپنے گھر کے کمرے کا سارا فرنڈیچر میرے ذہن میں تھا کہاں کیا چیز دھری ہے ہر چیز کی پوری تفصیل کیا ہے اور تفصیلات بھی اتنی مکمل یعنی کس چیز پر کون سا ڈیزائن ہے کہاں سے ٹوٹی ہے کہاں درزیاں شگاف آیا ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کی اندرونی دھاریاں کیسی ہیں ساتھ ہی ساتھ میں کوشش کرتا کہ یہ فیرس بناتے ہوئے میرے خیالات کا تان تان نہ ٹوٹ جائے اور اشیاء کا یہ شمارمات تمام جزیات کہ بلکل مکمل ہو جائے ایسا مکمل کہ چند ہفتوں کے بعد میں کئی گھنٹے اس شغل میں گزار دیتا اور میرے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہ رہتی جو میرے ذہنی شمار میں نہ آئی ہو لیکن جتنا میں نے زیادہ بوجھ دماغ پر ڈالا اتنی زیادہ چیزیں تفصیل سے میرے ذہن میں آنے لگیں اور میرا حافظہ رفتہ رفتہ بہتر ہو گیا تب میری سمجھ میں آیا کہ انسان صرف ایک دن کی یادوں کے سہرے سو سال جیل میں گزار سکتا ہے ایسے یادوں کا وافر زخیرہ چاہیے تاکہ وہ پریشان نہ ہو ایک لحاظ سے یہ تلافی خوب تھی اور نیند کا مسئلہ بھی لا ینحل تا شروع شروع میں رات کو نیند ٹھیک نہیں آتی تھی اور دن میں تو بالکل ہی نہیں آہستہ آہستہ میری راتیں بہتر ہوتی گئیں اور دن میں بھی نیند آنے لگے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آخری مہینوں میں تو سولہ سے اٹھارہ گھنٹے تک روزانہ سوتا تھا باقی رہ گئے چھے گھنٹے سو وہ کھانے پینے ضروری آتے فطرت اپنی یادوں اور چیکو سلا واقعہ کی کہانیاں پڑھنے میں گزر جاتے واقعہ یوں ہے کہ میرے گدے اور چارپائی کے تختے کے درمیان مجھے ایک پرانے اخبار کا ٹکڑا مل گیا جو تقریباً کپڑے سے چپکا ہوا تھا فرسودہ، زردرنگ اور ایک بھربرا کاغذ شروع میں ایک نو کا قصہ تھا جو بیچ میں سے پھٹا ہوا تھا لیکن بعد میں چیکو سلا واقعہ کی کہانی شروع ہو جاتی تھی ایک آدمی اپنے گاؤں سے قسمت عزوائی کے لیے باہر نکلا پچیز برس کے بعد وہ دولت مند ہو کر گھر لوٹا اس کے ساتھ بیوی اور ایک بچہ تھا اس کی ماں اس کی بہن کے ساتھ اپنے آبائی گاؤں میں ایک چھوٹا سا ہوتل چلاتی تھی وہ چاہتا تھا کہ اپنی ماں کو بے خبری میں اچانک آ لے لہٰذا وہ اپنے بیوی اور بچے کو ایک دوسری جگہ چھوڑایا جب وہ ہوتل میں لاخل ہوا تو اس کی ماں نے اسے نہ پہچانا اس نے مذاق کے طور پر کہا کہ وہ ایک کمرہ لینا چاہتا ہے اور ساتھ ہی اپنی دولت کی نمائش بھی کی رات کو اس کی ماں اور بہن نے اسے لوٹا اور قتل کر دیا اور اس کی لاج دریا میں ڈال دی صبح بیوی وہاں پہنچی اور اس نے بغیر جانے کہ وہاں کیا گزری ہے مسافر کا نام و نشان بتایا ماں نے پھانسی لے لی اور بہن کوئے میں کوت پڑی میں نے بیسیوں مرتبہ کہانی پڑی ایک طرف تو بلکل انہونی بات تھی اور دوسری طرف بلکل فطری بہرحال مسافر کی میری نظر میں کوئی وقت نہ تھی کیونکہ اسے یہ کھیل کبھی کھیلنا ہی نہ چاہیے تھا میرے سونے کے اوقات میری جادوں کے تحفے اخبار کے تراشے کا متعلیہ روشنی اور سائے کے اتار چھڑھاؤ ان سب کے تفیل میرا وقت کٹ رہا تھا میں نے کہیں پڑھ رکھا تھا کہ جیل میں انسان وقت کی تمیز کھو بیٹھتا ہے مگر یہ بات مجھے معقول معلوم نہ ہوئی تھی میری سمجھ بھی نہ آتا تھا کہ کس نقطے پر دن بیق وقت بڑے اور چھوٹے ہو سکتے ہیں دن گزارنے کو تو بے شک طول پکڑتا ہے مگر وقت اندر سے کچھ اس طرح پھلتا پھلتا ہے کہ آخر کار بڑے اور چھوٹے دن کی ایک حد ایک دوسرے میں گم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے نام کھو بیٹھتے ہیں سرواج یکل محض لفظ رہ جاتے ہیں جو میرے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے جب ایک دن سپاہی نے مجھ سے کہا کہ میں وہاں پانچ مہینے سے ہوں تو میں نے اس کا یقین تو کیا مگر بات میری سمجھ میں نہ آئی میرے لیے تو ایک ہی مسلسل دن تھا جو میری کوٹھڑی میں چڑھتا ڈھلتا اور ہر روز میں ایک ہی سا کام کرتا اس دن سپاہی کے چل جانے کے بعد میں نے کھانے والے ٹین کو چمکا کر اس میں اپنا چہرہ دیکھا مجھے محسوس ہوا کہ میرا چہرہ سوگوار تھا اگرچہ میں نے مسکرانے کی بہت کوشش کی میں نے ٹین کو مختلف زاویوں سے دیکھا میں اپنے اکس کے سامنے بہت پریشان تھا میں مسکرہ رہا تھا اور وہ بدستور درشت اور غمزدہ تھا دن ختم ہو گیا اور ایسی گھڑی آن پوچی جس کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ایسی گھڑی جس کا کوئی نام نہیں ہے ایسا سماں جہاں شام کا شور خموشی کے جلوس میں جیل خانہ کی سب منزلوں کو ایک ہی جست میں تیہ کر جاتا ہے میں سلاخو والی کھڑگی کے پاس گیا اور ڈھلتی ہوئی شام کی آخری روشنی میں ایک مرتبہ پھر میں نے اپنے چہرے کے اکس کو گھوڑ سے دیکھا وہ ابھی تک سنجیدہ تھا اور تاجب یہ ہے کہ اس لمحے میں بھی افسردہ تھا مگر ساتھ ہی کئی مہینوں میں پہلی مرتبہ میں نے واضح طور پر اپنی آواز سنی میں نے اسے پہچان لیا کیونکہ وہ ایک عرصے سے میرے کانوں میں گنج رہی تھی اور میں اب سمجھا کہ میں قائد کے دوران اپنے آپ سے ہی باتیں کرتا رہا ہوں اب مجھے اس بات کی سمجھ آئی جو امی کے دفن کے دن نرس نے مجھ سے کہی تھی نہیں اس سے تو کوئی مفرگ نہیں کسی شخص کے وہمگمان میں بھی نہیں آسکتا کہ زندان میں شام کیوں کر کرتی ہے مجموعی طور پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وقت کی رفتار کچھ بہت سست تھی اب موسمیں گرمہ کی آمد آمد تھی اور مجھے احساس تک بھی نہ ہوا کہ گرمیوں کی ایک پوری رت پہلے ہی گزر چکی ہے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جو ہی دن تپنے لگیں گے مجھ پر کوئی نہ کوئی نئی آفت آئے گی میرا مقدمہ ہائی کورٹ کے آخری سیشن میں درج ہوا تھا اور حالیہ سیشن جون کے مہینے میں ختم ہو رہی تھی جس دن میری پیشی ہوئی کڑاکے کی دھوپ پڑھ رہی تھی اندر جرہ شروع ہو چکی تھی اور باہر سورج اپنی پوری آپو تاپ سے چمک رہا تھا میرے وقیل نے مجھے یقین دلایا کہ یہ بحث دو تین دن سے زیادہ نہیں چلے گی بہرحال اس نے کہا عدالت کاروائے جلدی کرے گی کیونکہ فیصلات طلب مقدموں کی فیرست بر تمہارا مقدمہ سب سے اہم نہیں ہے پدر کشی کا ایک مقدمہ اس کے فوراں بعد پیش ہونے والا ہے اور اس پر وقت خاصا لگے گا وہ مجھے صبح کے ساڑھے ساتھ بچے لینے آئے حوالات کی گاڑی مجھے ہائی کوٹ میں لے گئی اور دو سپاہی مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئے جس میں اندھیرہ سا معلوم ہوتا تھا ہم انتظار کرنے لگے تھوڑی دیر بعد ایک دروازہ کھلا اس کے عقب سے بہت سی آوازیں آ رہی تھی ملزموں کی طلب کی پکار کرسیوں کا فرچ پر ہلنے کا شور و شقب ایک ہلچل اور کھلبلی سی مچی ہوئی تھی جس سے مجھے زلا کے ملے یاد آئے جہاں موسیقی کا پروگرام ہوتا ہے آویر ہال سے رکس کرنے کے لیے کرسیاں وغیرہ ہٹائی جاتی ہیں سپاہیوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں عدالت شروع ہونے کا انتظار کرنا ہے ان میں سے ایک نے مجھے سگرٹ کی پیشکش کی مگر میں نے قبول نہ کی اس نے تھوڑی دیر بعد مجھ سے پوچھا کہ کیا میں گھبرا رہا ہوں میں نے جواب دیا نہیں اور یہ صحیح بھی تھا کیونکہ ایک طرح سے مجھے عدالتی کروائی دیکھنے کا بہت شوق تھا مجھے زندگی بھر کبھی ایسا موقع نہ ملا تھا شاید دوسرے سپاہی نے کہا مگر ایک دو گھنٹے بعد آدمی تھک کر چور ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد کمرے میں بجلی کی ایک گھنٹی ہلکی سی بجی انہوں نے میری ہتکڑی کھول دی ایک دروازہ کھلا اور میں ملجموں کے کٹھیرے میں داخل ہو گیا عدالت تماشائیوں سے بھرپور تھی اگرچہ پردے گرے ہوئے تھے دوب چھیدوں سے اندر آ رہی تھی اور اس سے میرا دم گھٹا جا رہا تھا کسی نے شیشے کی گھڑکیاں بن کر رکھی تھی میں بیٹھ گیا اور سپاہی میری کرسی کے دونوں اطراف کھڑے ہو گئے اس لمحے میں نے سامنے چہروں کی ایک کتار پائی سب میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہے تھے میں سمجھا کہ یہ جیوری ہے میں انہیں فرد کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہا تھا مجھے تو وہ سب ایک جیسے دکھائی دیتے تھے میرا تاثر کچھ یوں تھا جیسے کہ ٹرام میں کسی سواری کا اسے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کا احساس خوتا ہے جہاں سارے بینا مسافر ہر نووارد کو تارتے ہیں اور اسے بہت مزہکہ خیز پاتے ہیں مجھے خوب علم تھا کہ یہ واہیات خیال ہے کیونکہ یہاں تمسخر نہیں بلکہ جرم کے اثار کی تلاش تھی تاہم دونوں میں فرق زیادہ نہیں ہے بہرحال یہی خیال تھا جو مجھے سوچا من کمرے میں خاص مجمع تھا میرا سر چکرانے لگا میں نے عدالت کے کمرے میں نظر دھوڑائی مگر مجھے کوئی جانا پہچانا چہرہ دکھائی نہ دیا مجھے پہلے تو یقین نہ آیا کہ یہ ساری خلقت صرف مجھے دیکھنے کے لیے جمع ہوئی ہے عام طور پر تو لوگوں نے کبھی میری طرف توجہ نہیں دی مجھے یہ سمجھنے میں بڑی دقت محسوس ہوئی کہ کیا یہ ساری چہل پہل میری ہی خاطر ہے لوگوں کی دلچسپی کا یوں مرکز بننا میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا میں نے اپنے بائیں طرف کے سپائی کو کہا کتنا مجمع ہے اس نے جواب دیا ہاں یہ اغباروں کی وجہ سے ہے اور اس نے ایک گروہ کی طرف اشارہ کیا جو جیوری کے بینچ تلے ایک میز کے قریب بیٹھا تھا اس نے مجھ سے کھا وہ وہاں دیکھئے میں نے پوچھا کون اس نے دور آیا اغبار نویس وہ ان اغبار نویسوں میں سے ایک کو پہچانتا تھا اس اغبار نویس نے اسے دیکھا اور ہماری طرف بڑھنا شروع کیا وہ ایک معمر آدمی تھا ہمدرد قسم کا اس کے چہرے پر ایک کھسیانی سی ہسی تھی اس نے سپاہی سے گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا میں نے دیکھا کہ عدالت کی کمرے میں سب لوگ ایک دوسرے سے مل جل رہے ہیں وہ مختلف ٹولیوں میں گپ شپ کر رہے تھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک ملت میں سب لوگ خوشباش ہیں اور اپنی قسم کے لوگوں سے مخلعے بتباہ ہو رہے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں یہاں ایک ناخاندہ مہمان ہوں جو رونکے محفل ہونے کے بجائے دخل دل معقولات کر رہا ہے اسی حسنا میں ایک اکبار نویز نے مسکراتے ہوئے مجھ سے خطاب کیا اس نے امید ظاہر کی کہ میرا انجام مغیر ہوگا میں نے اس کا شکریہ آدھا کیا اس نے مزید کہا آپ کو معلوم ہے ہم نے آپ کے مقدمے گزرہ بڑا چھڑا تر بیان کیا ہے گرمی کا موسم اکباروں کے لیے مندہ ہوتا ہے کیونکہ لکھنے والے کو بہت کم مواد ملتا ہے ورنہ آپ کی کہانی اور اس کے مجرم کی تاستان جو آپ کے بعد آنے والا ہے کچھ زیادہ اہم اور دلچسپ نہیں آپ نے اس کے مطالب سنا ہی ہوگا ایک پدر کشک کا مقدمہ ہے پھر فوراں ہی اس نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا جو اکبار نویزوں کے گروہ میں تھا اور اٹھ کر جا رہا تھا یہ ایک منہنی سا آدمی تھا جس کی شکل ایک موٹے نیولے سے ملتی جلتی تھی اس نے اس کے آحلکوں کی ایک بڑی سی اینک پینر کھی تھی اس نے مجھے بتایا کہ وہ پیریس کے اقبار کا خصوصی نمائندہ ہے مگر وہ آپ کی خاطر نہیں آیا چونکہ اس کو دوسرے مجرم کی کاروائی اپنے اقبار کو بھیج نہ تھی لہٰذا انہوں نے کہا کہ لگے ہاتھو آپ کے مقدمے کی رپورٹ بھی تار سے بھیج دے میں کہنے ہی والا تھا کہ یہ تو اس کی بڑی مہربانی ہے مگر میں نے سوچا کہ یہ تو فضول اور محمل بات ہوگی اس نے ہاتھ سے مجھے ایک دوستانہ انشارہ کیا اور رخصت ہوا ہم پھر چند منٹ انتظار کرتے رہے اب کچھ ساتھیوں کے ہمراہ میرا وقیل آن پہنچا وہ رسمی لباس میں تھا اور اس کے ارد کے بہت سے دوسرے لوگ گفتگو کر رہے تھے وہ اقبار نویسوں کے میز کی طرف بڑھا اور ان سے ہاتھ ملایا اس نے کچھ مزاک کیا اور ہزا سب لوگ بڑے آرام و زکون میں معلوم ہوتے تھے حتیٰ کہ ججو کی نشستگاہ میں گھنٹی بجی سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے میرا وقیل میری طرف آیا مجھ سے ہاتھ ملایا اور مجھے مشورہ دیا کہ جب وہ مجھ سے سوال کر رہے تو میں مقتصر طور پر ان کا جواب دوں اور اپنے طور پر ہرگز گوئی بیان شروع نہ کروں باقی سب معاملہ اس پر چھوڑ دوں میں نے اپنے بھائیں طرف کرسی کے ہلے کی آواز سنی میں نے ایک بزرگ دبلہ بطل آدمی دیکھا وہ سرخ لباس میں ملبوس تھا احنق لگائے ہوئے وہ اپنے لباس لپیٹتا ہوا بیٹھ گیا یہ سرکاری وقیل تھا ایک نقیب نے محترم ججو کی آمد کا اعلان کیا اس وقت چھت پر لٹکے ہوئے دو بڑے بڑے پجلی کے پنکے حرکت میں آ گئے تین جج بغل میں دستاویزات دبائے ہوئے اندر داخل ہوئے دو سیاہ لباس میں تھے اور تیسرا سرخ میں وہ تیز ارفتاری سے اپنی نشستوں کی طرف جو ہال مہنگ ممتاز بلند مقام پر تھیں بڑے جو آدمی سرخ لباس میں تھا وہ درمیان والی اونچی کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی رسمی ٹوپیوٹار کے سامنے میں اس پر رکھ دی رمال کے ساتھ اپنی کھوپڑی پہنچی اور اعلان کیا کہ عدالت کی کروائی شروع ہوتی ہے اخوار نویز پہلے ہی آدمی قلم تھمے ہوئے تھے ان کا انداز کچھ ایسا تھا کہ انہیں کسی شہر میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی وہ بڑے چلاک اور آیار نظر آتے تھے ان میں سے ایک تو بہت کم عمر تھا اس کا لباس بھورے خاکستری رنگ کا تھا اور نیکٹائی نیلی وہ اپنے سامنے قلم دھرے بیٹھا تھا اور ٹک ٹکی باندھ کر مجھے دیکھ رہا تھا اس کا چہرہ کچھ موزوں اور مناسب نہ تھا میری توجہ کا مرکز اس کی دو آنکھیں تھیں زرد رنگ کی اور روشن جو بڑے غور سے میرا جاہزہ لے رہی تھی مگر یہ تاثر دیے بغیر کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچی ہیں مجھے عجیب سا معلوم ہوا گویا میں اپنا تذزیہ آپ ہی کر رہا ہوں شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں عدالت کے عداب اور رسوم سے بے بہرا تھا اس لیے کاروائی کے سب پہلو میری سمجھ میں ٹھیک تہیں آ رہے تھے جیوری کے انتخاب کا طریقہ صدر کی میرے وکیل سرکاری وکیل اور جیوری پر سوال کی بچھاڑ ہر مرتبہ جب وہ سوال کرتا ساری جیوری کے سر یک بھیک عدالت کی طرف مر جاتے فرد جنگ کا جلدی سے پڑھا جانا اس میں مجھے چند لوگوں اور جگہوں کے نام معنوس معلوم ہوتے اور پھر میرے وکیل سے زمین میں کے طور پر سوال کیے گئے اس کے بعد صدر نے اعلان کیا کہ آپ گواہوں کی فیرست پڑھی جائے نقیب نے نام پڑھے اور میری توجہ اس کی طرف مبزول ہو گئی کچھ نام سن کر میں تو حیران ہوا جھوئی اعلان قطع ہوا اور میں نے دیکھا کہ گواہے کے کر کے اٹھے اور پھر فوراں ہی بازو کے دروازے سے خائب ہو گئے ہسپتال کا ڈائریکٹر شوکیدار بڑا توم سپریز ریمون میزن سلمانو ماری آخر الزکر نے مجھے ہلکا سا آسوانی اشارہ کیا مہران تھا کہ میں نے اس سے پہلے انہیں کیوں نہیں دیکھا جو ہی اس کا نام بکارا گیا آخری گواہ سلیست اٹھ کھڑا ہوا اس کے پہلوں میں میں نے ریسوان والی خاتون کو پیشارا وہ مردو جیسا کوٹ پینے ہوئے تھی اور اس کا انداز وہی فیصلہ کن دو ٹوک اور بازابتہ تھا اس نے مجھے غور سے دیکھا مگر مجھے غور و فکر کی فرزت کہاں تھی صدر نے پھر تقریر شروع کر دی اس نے کہا کہ بحث طلب امور پر اب جرہ شروع ہو رہی ہے اور اسے پبلک سے یہ استفارش کرنا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاموش اور پرسکن رہے اس کے کہنے کے بعد اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نہایت غیر جانبداری سے صدارت کا فرض عدہ کرے تاکہ مقدمے کے سب پہلوں پر واقعی انداز میں اور کیا جا سکے جیوری جو سزا تجویز کرے کی وہ عدالت اور انصاف پر مبنی ہو اور بہرحال وہ معمولی سے معمولی بدنظمی ہونے کی صورت میں ساری عدالت کو خالی کرا دے گا گرمی بڑھ رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اقباروں سے ہوا کر رہے تھے اس وجہ سے شکنوار کاغذوں کی ایک ہلکی سی مسلسل سرسراہت جاری رہی صدر نے نقیب کو اشارہ کیا اس نے اشارہ پاتے ہی ہاتھ کی تین پنکھیاں لاکر حاضر کی جو تینوں ججوں نے فوراں استعمال کرنا شروع کر دی اب میری پوچگت شروع ہی صدر نے مجھ سے ایک پرسکون بلکہ خوشگوال لہجے میں سوال کی پہلے تو ایک مرتبہ پھر مجھ سے میرے نام نشان کا اعلان کرایا گیا اگرچہ اس رسمی تقرار سے میں تنگ آ چکا تھا لیکن میں نے سوچا کہ ادھر حقیقت فطری عمر ہے کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ غلطی میں کہیں ایک کے بجائے دوسرے کو سزا مل جائے پھر صدر نے فرد جرم پڑھنا شروع کی وہ مجھے خطاب کرتے ہوئے ہر دوہ صرف تین لفظ کہتا ہے یہ صحیح ہے میں ہر مرتبہ اپنے وکیل کی ہدایت کے مطابق جواب دیتا رہا جی ہاں صاحب صدر اس کی تقریر لمبی ہو گئی کیونکہ وہ معمولی سی معمولی تفصیل بھی بیان کر رہا تھا اس دوران میں اخبار نویس تیزی سے لکھتے رہے ان میں سے جو سب سے کم عمر تھا میں نے محسوس کیا کہ اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی ہیں اس عجیب سی منہنی عورت کی بھی جو مشین کی طرح تھی مگر جیوری کی نظریں سرخ لباس والے جج پر تھی مجھے ٹرام کے مسافروں کا خیال آیا تھوڑی دیر کے بعد جج نے ہلکی سے خانسی کی اپنی فائل کے برق الٹائے اور اپنے آگ کو پنکھا کرتے ہوئے مجھ سے سنجیدگی سے خطاب کیا صدر نے کہا کہ ضروری ہے کہ وہ اب مجھ سے کچھ ایسے سوالات کرے جو بظاہر میرے مقدمے سے غیر متعلق معلوم ہوتے ہیں لیکن دراصل ان کا معاملات سے گہرار ربط ہے میرا ماتہ ٹھنکا کہ اب پھر وہ امی کے متعلق بات کرنے والا ہے اور ساتھ ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ امر میرے لیے کس قدر پریشانی کا باعث ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے امی کو بھوڑوں کی ریاحشگاہ میں کیوں ڈال رکھا تھا میں نے جواب دیا وجہ آسان ہے گھر میں ان کی دیکھوال کرنے کے لیے میرے پاس کافی رقم نہیں تھی پھر اس نے مجھ سے پوچھا ان کی علیدگی پر مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی میں نے جواب دیا نہ امی نہ میں ایک دوسرے کے دست نگر تھے اور نہ ہی کسی اور کے محتاج لہٰذا ہم دونوں اپنی نئی زندگی کے جلد ہی عادی ہو گئے تھے صدر نے پھر کہا کہ وہ اس نقطے پر زیادہ اسران نہیں کرے گا اور سرکاری وکیل سے دریافت کیا کہ اسے مجھ سے اس مرحلے پر کچھ اور سوال تو نہیں کرنا ہے آخر اس ذکر نے نیم کمر موڑی اور میری طرف نگاہ کیے بغیر کہا کہ وہ صاحب صدر کی اجازت سے یہ پوچھنا چاہے گا کہ کیا میں ندی کی طرف اکیلا اس نیت سے گیا تھا کہ وہاں ایک عرب کو قتل کر دوں میں نے کہا نہیں پھر آپ مسلح کیوں تھے اور کیوں این اسی مقام پر لوٹے میں نے کہا یہ محض اتفاق کی بات ہے سرکاری وکیل نے ایک ناشائستہ لہجے میں کہا پھلال یہی کافی ہے اس کے بعد سب کو کچھ الجنسی ہوئی کم از کم میں ضرور پریشان تھا لیکن وکیلوں کے ساتھ سلا مشورے کے بعد صدر نے اعلان کیا کہ عدالت اب برخواست پتی ہے اور گواہوں کی شہادتیں دوپیر کے بعد ہوں گی مجھے سوچنے کی محلت نہ تھی اس سے پہلے کہ مجھے معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا حوالات کی گاڑی میں سوار کیا اور چھیل لے گئے جہاں میں نے دوپیر کا کھانا کھایا تھوڑی ہی دیر بعد کوئی مجھے پھر لینے آ گیا بس اتنی سی محلت ملی کہ میں کہہ سکوں کہ میں بہت ٹھکا ہوا ہوں اب میں پھر عدالت کے اس کمرے میں تھا اور میرے سامنے پھر وہی چہرے تھے صرف گرمی زیادہ ہو گئی تھی کسی کی کرامت سے اب ہر ایک شخص کے پاس پنکیاں تھیں جیوری کے پاس سرکاری وکیل میرا اپنا وکیل اور اکبار نویز سبی کے ہاتھ میں پنکے تھے کم عمر اکبار نویز اور منہنی سی مشینی خاتون بھی ابھی تک وہیں تھی مگر وہ پنکا نہیں کر رہے تھے اور بدستور مجھے خاموشی سے دیکھ رہے تھے میں نے اپنے چہرے سے پسینا پوچھا مجھے ابھی نہ اپنی ہوش آئی تھی اور نہ اس کی جگہ کی جہاں میں تھا کہ نقیب نے اسپطال کے ڈائریکٹر کو پکارا اس سے سوال کیا گیا کہ کیا امی کو اکسم اس سے شکوا شکایت رہتی تھی اس نے کہا ہاں لیکن یہ تو سب پینشن خواروں کی عادت ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقاری کی شکایت کرتے رہتے ہیں صدر نے اس سے کہا کہ وہ واضح طور پر بتائے کہ کیا امی مجھ پر تحمتیں دھرتیں تھی کہ میں نے انہیں بڑھو کے اسپطال میں رکھ چھوڑا ہے ڈائریکٹر نے پھر جواب دیا ہاں مگر اس مرضبہ اس نے مسید کچھ اضافہ نہ کیا ایک اور سوال کے جواب دیتے ہوئے اس نے کہا کہ جنازے کے دن مجھے اس قدر ٹھنڈا اور پڑھ سکون دیکھا کہ اسے اچھمبہ ہوا کسی نے اس سے پوچھا کہ اس نے کیوں کر فیصلہ کر لیا کہ میں سرد مہر تھا ڈائریکٹر نے اپنی آنکھیں جھکائیں علامہ ویر اپنی جوتوں کی نوک کی طرف دیکھا پھر اس نے کہا کہ میں امی کی لاش کو بلکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا اور میرا ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا اور میں جنازے کے فوراں بعد ہی قبر پر فاتحہ پڑے بغیر رخصت ہو گیا ایک اور جیز سے اسے بھی اچھمبہ ہوا جنازے کی رسوم ادھر کرنے والے ایک ملازم نے اسے بتایا کہ مجھے امی کی عمر تک معلوم نہ تھی ایک لمحے کے لیے سکتا پڑ گیا صدر نے اسے پوچھا کیا تم کٹھہرے میں ملزم کے بارے میں بیان دے رہے ہو ڈائریکٹر شیش و پنج میں پڑ گیا جج نے وضاحت کرتے ہوئے کہا یہ قانون ہے یہ میرا فرض منصبی ہے کہ یہ سوال پوچھو پھر صدر نے سرکاری وکیل سے کہا کہ کیا اسے گواہ سے کوئی سوال پوچھنا ہے اور سرکاری وکیل چہک اٹھا جی نہیں یہی کافی ہے اس نے یہ کہتے ہوئے میری طرف کے کیسی فاتحانہ نظر ڈالی کہ برسوں کے بعد پہلی دفعہ میرا جی چاہا کہ پوٹ پوٹ کر رو پڑوں کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے کیوں کر سب لوگ نفرت کرتے ہیں صدر نے جیوری اور میرے وکیل سے پوچھا کہ انہیں کوئی اور سوال کرنا ہے پھر اس نے چوکیدار کا بیان سننا شروع کیا اس کی باری بھی دیگر گواہوں کی طرح سب رسومات ادا ہوئیں کٹہرے میں داخل ہوتے چوکیدار نے میری طرف ایک نگاہ ڈالی اور پھر اس نے نظریں پھڑ لی اس نے سوال کے جاوہ بات دیے اس نے کہا کہ میں نے امی کی لاش کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا میں سگرٹ پیتے پیتے سو گیا تھا نیز یہ کہ میں نے دودھ سمیت کافی پی تھی مجھے محسوس ہوا کہ ساری عدالت میں نفرت کے ایک لہر دوڑ گئی اور میں پہلی مرتبہ سمجھا کہ میں واقعی مجرم ہوں چوکیدار کو کہا گیا کہ وہ دودھ والی کافی اور سگرٹ نوشی کا قصہ دھرائے سرکاری وقیل نے میری طرف رخ کیا تو اس کی آنکھوں میں تنس کی ایک چمک تھی اس لمحے میرے وقیل نے چوکیدار سے پوچھا کہ کیا اس نے میرے ساتھ سگرٹ نہیں پیا تھا مگر اس سوال پر سرکاری وقیل تندی سے اٹھ کھڑا ہوا اور شدت کے ساتھ سوال کی مخالفت اس نے کہا یہاں مجرم کون ہے اور کیا کیا حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں استغازہ کے گواہوں کے خلاف بیان ایسے دندان چکن ہیں کہ ان میں شبہ پیدا کرنے کی کوشش بلکل بسود ہے اس اعتراض کے باوجود صدر نے چوکیدار سے تقاضہ کیا کہ وہ سوال کا جواب دے بڑا باکلا سا گیا اور اس نے کہا مجھے خوب معلوم ہے کہ غلطی میری ہے لیکن جب صاحب نے مجھے سگرٹ پیش کی تو میں نے انکار کرنے کی جرورت نہ کر سکا آخری بار مجھ سے پوچھا گیا کہ مجھے کچھ اور کہنا ہے جی نہیں میں نے جواب دیا صرف یہی کہ گواہ ٹھیک کہتا ہے یہ سچ ہے کہ میں نے اس کو سگرٹ پیش کیا تھا چوکیدار نے مجھے ایک گنات آجب اور تشکر سے دیکھا وہ جھجکا پھر اس نے کہا کہ دودھ والی کافی اس نے مجھے پیش کی تھی میرے وکیل نے فتح کے نشے میں آسمان سر پر اٹھا لیا اور باوازے بلند اعلان کیا کہ اسے امید ہے کہ جیوری اس بیان کی اہمیت کی داد دے گی لیکن سرکاری وکیل ایک رجدار آواز میں چہکا جی ہاں جیوری ضرور اس کی ہمیں پیچھا لے گی وہ اس نتیجے پر پہنچے گی کہ ایک اجنبی تو غلطی سے کافی پیش کر سکتا تھا لیکن ایک بیٹے کو ایسی ہستی کی لاش کے سامنے جسے اس نے جنم دیا تھا اتنی توفیق نہ ہوئی کہ اس پیش کش کو ٹکرا سکے چوکیدار اپنی جگہ پر لوٹ گیا جب ٹامس پریز کی باری آئی تو ایک نقیب کو اسے سہرہ دے کر کٹھہرے تک لانا پڑا پریز نے کہا اگرچہ وہ میری والدہ کو خوب جانتا تھا اس نے مجھے صرف ایک دفعہ دیکھا تھا جنازے کے دن اس سے پوچھا گیا کہ میرا سلوک اس دن کیسا تھا اس نے جواب دیا آپ جانتے ہیں کہ میں خودخم میں مبتلا تھا لہٰذا میں نے کچھ نہیں دیکھا میرا غم مشاہدہ میں مضاہم ہو رہا تھا یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا میرے عزیز دوست کی موت در اصل جنازے کے دوران میں بے ہوش ہو گیا تھا لہٰذا میں ان صاحب کی طرف توجہ نہ دے سکا سرکاری وکیل نے اسے کہا کہ کم از کم اس نے مجھے روتے تو دیکھا ہوگا جب پریز نے کہا کہ نہیں سرکاری وکیل نے اپنی طرف سے زور سے کہا امید ہے جیوری اس بیان پر مناسب توجہ کرے گی مگر میرا وکیل اس پر بھرم ہو گیا اس نے پریز سے ایسے لہجے میں جو مجھے تشدد آمیز معلوم ہوتا تھا پوچھا کہ کیا وہ حلف یا بیان دے سکتا ہے کہ میں نے ایک بھی آنسو نہیں مہایا پریز نے جواب دیا نہیں اس پر کچھ لوگ ہس پڑے اور میرے وکیل نے ایک آستین چڑھاتے ہوئے تحکمانہ لہجم کہا اس کا رواہی کی عجیب صورت ہے سب کچھ سچ ہے اور کچھ بھی سچ نہیں صحیح واقعات معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی ہے سرکاری وکیل نے کوئی توجہ نہ کی وہ موں بھی سورے بیٹھا رہا اور پینسل اٹھا کر اپنے کاغذات پر کچھ گھزیٹنے لگا بلکل بے نیاز پانچ منٹ کے التوہ کے بعد جس کے دوران میرے وکیل نے مجھ سے کہا کہ سب کاروائی میرے موافق ہو رہی ہے سیلیسٹ کی آواز کان میں پڑی وہ مدعا علیہ کی طرف سے گوائی دے رہا تھا اور مدعا علیہ میں تھا وقتاں فوقتاں سیلیسٹ میری طرف نگاہ ڈالتا گوائی دیتے ہوئے وہ ہاتھوں میں اپنی چوپی کو بینچ رہا تھا وہ اپنا سب سے اچھا سوٹ پہنے ہوئے تھا جو وہ کبھی کبھی اتوار کے دن جب ہم اکٹھے گردوڑ کے لیے جایا کرتے تھے پہنا کرتا تھا مگر ظاہر ہے کہ وہ اپنا کالر نہ لگا سکا کیونکہ قمیز کا گلہ بند کرنے کے لیے صرف اس نے تانبے کا ایک بٹن لگا رکھا تھا اس سے پوچھا گیا کہ کیا میں اس کا کہاک ہوں اس نے کہا جی ہاں لیکن ایک دوست بھی یوں وہ میرے متعلق سوچتا تھا اور اس نے جرہ کے دوران کہا کہ میں ایک شریف شخص ہوں یہی میری شہرت ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ اس کے کیا معنی ہیں تو اس نے کہا ساری دنیا اس کا مطلب سمجھتی ہے اس نے یہ بھی بیان دیا کہ میں ایک خاموش طبع کمگو آدمی ہوں اور وہ صرف یہ جانتا ہے کہ میں یا وہ گوٹی نہیں کرتا سرکاری وکیل نے اس سے پوچھا کہ کیا میں باقائدگی سے بلادہ کرتا ہوں سیلیسٹ ہنسا اور اس نے کہا جی ہاں مگر یہ معاملہ تفصیلات کا ہے ہم دونوں کے درمیان حساب دوستان در دل اس سے پھر پوچھا گیا کہ میرے جرم کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے اس نے آہستہ سے ہاتھ کٹھے رہے پر رکھے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اب وہ کچھ کہنے کی تیاری کر رہا ہے اس نے کہا میری رائے میں یہ محض ایک حادثہ ہے ایک بدبختی جو ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا ہے انسان کو اس سے بچاؤ گی کوئی تدبیر ہی نہیں سوچتی جی ہاں میری نظر میں یہ ایک بدبختی ہے وہ تقریر جاری رکھنے والا تھا مگر صدر نے اسے ٹوک دیا اور اس کا شکریادہ کرتے ہوئے کہا یہ ٹھیک ہے پھر سیلیسٹ گھبراہٹ میں کچھ تیر خاموش رہا مگر اس نے کہا کہ اس کا بیان ختم نہیں ہوا وہ مزید کچھ کہنا چاہتا ہے اس سے تقاضہ کیا گیا کہ وہ اپنا بیان مقتصر کرے اس نے تقرار سے کہا یہ محض ایک حادثہ ہے اور صدر نے اس سے کہا جی ہاں یہ تو تہہ ہے مگر ہم یہاں اس لیے ہیں کہ اس قسم کے حادثے کا قانون کے مطابق فیصلہ کریں ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ تشریف لے جا سکتے ہیں جب سیلیسٹ اپنے علم و فضل اور نخائی کا اظہار کر چکا تو میری طرف لوٹا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی آنکھیں مرتوب ہیں اور اس کے ہوت کام پر رہے ہیں وہ زبان حال سے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا وہ میرے لئے کچھ اور بھی کر سکتا ہے میں نے کچھ نہ کہا نہ میں نے کوئی اشارہ کیا مگر زندگی میں پہلی مرتبہ میرا جی چاہا کہ ایک مرد کا موں چوم لوں صدر نے اس سے پھر کہا کہ وہ کٹھہرے سے چلا جائے سیلیسٹ نیچے اتر کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا باقی سماعت کے دوران وہ وہیں بیٹھا کاروائی سنتا رہا سامنے کی طرف جھکے ہوئے کونیاں گھٹنوں پر دھرے اور اپنی ٹوپی ہاتھ میں لیے اس نے ہر لفظ کو غور سے سنا اب مری داخل ہوئی اس کے سر پر ہیٹ تھا اور وہ اب بھی حسین معلوم ہو رہی تھی اگرچہ وہ مجھے کھلے والوں میں زیادہ بھلی معلوم ہوتی تھی جس جگہ میں تھا وہاں میں اس کی چھاتیوں کا ہلکہ ہلکہ بوجھ محسوس کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا نیچلا ہوت سارا وقت کچھ لٹکا ہوا سا ہے وہ بہت گھبرائی ہوئی معلوم ہوتی تھی چھوٹتے ہی اس سے پوچھا گیا کہ وہ کب سے مجھے جانتی ہے اس نے اس زمانے کا ذکر کیا جب وہ ہمارے ساتھ دفتر میں کام کیا کرتی تھی صدر نے اس سے پوچھا کہ میرے ساتھ اس کے کیا تعلقات تھے اس نے کہا کہ وہ میری ایک دوست ہے ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا یہ صحیح ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنے والی تھی سرکاری وکیل نے جو اپنی فائل کی ورک گردانی کر رہا تھا اسے یکا یک پوچھا کہ ہمارے جنسی تعلقات کے زن سے شروع ہوئے اس نے تاریخ بتائی سرکاری وکیل نے بڑی لاپروائی کے انداز میں کہا کہ اس کا خیال ہے کہ یہ تاریخ حمی کے جنازے کے دوسرے دن کی تھی پھر اس نے کچھ تنزن کہا کہ وہ ایک ایسے نازک معاملے کے مطالق زیادہ اسرار نہیں کرے گا وہ مری کے تعمل اور پسو پیش کو خوب سمجھتا ہے اور یہاں اس کا لہجہ خاصہ تلخ ہو گیا مگر وہ مجبور ہے کہ عام آداب شائستگی کو بالائے تاک رکھ کر اپنا فرض انجام دے اس نے پھر مری سے تقاضہ کیا کہ وہ اس دن کی پوری تفصیل بیان کرے کہ جب پہلی بار ہماری جنسی ملاقات ہوئی تھی مری یہ اول تو کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی بگر سرکاری وکیل کے سرار پر اس نے ہمارے باہم نہانے کا تذکرہ کیا اس کے بعد ہمارا ایک ساتھ سینما جانا اور ہمارا اکھٹا میرے یہاں لوٹنا سرکاری وکیل نے مری کے بیان کے فوراں بات کہا کہ وہ اس تاریخ کے پروگرام کا تفصیلی جائزہ لینا چاہتا ہے اس نے کہا مری نے ماں تحت عدالت میں بتایا ہے کہ وہ کس قسم کی فلم دیکھنے گئے تھے اس نے خاصی کوری آواز میں کہا تھا واقعہ یہ ہے کہ وہ فلم فرنودر کی تھی جو ایک مزاقیہ ہیرو ہے جب اس نے بات ختم کی تو عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی پھر سرکاری وکیل بڑی سنجیدگی سے اٹھا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی جذباتی انداز میں آہستہ سے کہنے لگا صاحبانی جیوری غور فرمائیے اپنی ماں کی موت کے دوسرے دن ہی یہ آدمی ہمام میں جاتا ہے ایک قیر قانونی جنسی تعلق کا آغاز کرتا ہے اور ایک مزاقیہ فلم میں جا کر لطف اندوز ہوتا ہے میں آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا وہ بیٹ گیا اور خاموشی مسلسل چھائی رہی لیکن ایک آئے کی ماری پھوٹ پڑی اور اس نے سسکیاں لینا شروع کر دی اس نے کہا کہ حقیقت یوں نہ تھی بلکہ سچائی کچھ اور ہی ہے اس کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرجی کے خلاف بیان دے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا وہ مجھے خوب جانتی ہے اور اسے یقین ہے کہ میں نے کوئی خراب کام نہیں کیا لیکن صدر کے اشارے پر نقیب اسے لے گیا اور عدالت کی کروائی جاری رہی یہ منظر ابھی ختم نہ ہونے پایا تھا کہ میزن نے اعلان کیا کہ میں ایک دیانتدار آدمی ہوں اس نے یہ بھی کہا کہ میں ایک بہادر آدمی ہوں لیکن کسی نے اس کی ایک بات نہ سنی یہ بات ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ سلمانو کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ اسے یاد ہے کہ میں نے اس کے کتے کے ساتھ ہمیشہ نقی کا سلوک کیا تھا جب اس سے میرے اور امی کے متعلق سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں در حقیقت اپنی ماں سے کم ہی بات کیا کرتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کو بڑھو کی ریاہشگاہ میں چھوڑ رکھا تھا سلمانو نے کہا کہ اس بات کو صحیح طور پر سمجھنا چاہیے صحیح سمجھنا چاہیے صحیح سمجھنا چاہیے مگر معلوم ہوتا تھا کہ یہ بات کوئی نہ سمجھ سکا اس کو کہا گیا کہ وہ کھٹیرے سے اتر جائے پھر ریمون کے بارے آئی وہ آخری گواہ تھا ریمون نے ہاتھ سے مجھے ہلکا سا اشارہ کیا اور پھر فوراں کہا کہ میں بے گناہ ہوں مگر صدر نے کہا کہ وہ اس کی رائے نہیں پوچھ رہا بلکہ واقعات دریافت کر رہا ہے اس سے کہا گیا کہ وہ سوالات کو غور سے سنے اور ان کا ٹھیک جواب دے اس سے کہا گیا کہ وہ مجرم سے اپنے تعلقات واضح طور پر بیان کرے ریمون نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ آخری نفرت انگیز واقعے کے بعد اس نے ناکے میں نے عرب کی بہن کو پیٹا تھا اس لئے مقتول کو میرے ساتھ بغض و اناد رکھنے کی کوئی وجہ تو نہیں تھی ریمون نے کہا کہ اس دن ساحل پر میری موجودگی محض ایک اتفاق کا نتیجہ تھی سرکاری وکیل نے پھر اس سے پوچھا کہ اس کا کیا جواز ہے کہ وہ ڈرامائی خط جس کی وجہ سے سانہاں روح پذیر ہوا اور جس کی اصل اس کے پاس موجود ہے مجھ سے لکھوایا گیا ہے ریمون نے جواب دیا یہ بھی محض ایک اتفاق تھا سرکاری وکیل نے اولٹ کر اجزام لگایا کہ اس کہانی میں اتفاق سے پہلے ہی زمین پر بہت سے جرم ہو چکے ہیں وہ سمجھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ اتفاق کی بات تھی کہ جب ریمون اپنے داشتہ کو پیٹ رہا تھا تو میں نے مداخلت نہ کی کیا یہ بھی اتفاق کی بات تھی کہ میں نے گواہ کی تھانے میں زمانت دی اور کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ اس گواہی کے بعد کہ میرے سارے بیانوں سے صاف صاف میری مروت ٹپکتی ہے آخر میں ریمون سے اس نے پوچھا کہ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے جو ہی اس نے جواب دیا دکانداری سرکاری وکیل نے جیوری کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گواہ بدنام عوام ہے اس کا پیشہ دلالی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ میں اس کا گہرا دوست ہوں اور اس کے ساتھ اس جرم میں شریک ہوں جرم کا سارا پس منظر نہایت بھیانک ہے یہ ایک بہت زلیل اور پست کھیل ہے جو اس بات سے اور بھی سنگین ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو ذریعہ معاش بنا رکھا ہے مجرم کی ساری شخصیت انسانیت سے مورا اور اخلاق سے مجرم کی ساری شخصیت انسانیت سے مورا اور اخلاق کی احساس سے بلکل آ رہی ہے ریمان اپنے دفاع میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میرے وکیل نے اعتجاج کیا لیکن اس کو ہدایت کی گئی کہ وہ سرکاری وکیل کی بات ختم کرنے دے آخر الزکر نے کہا مجھے مزید بہت کم کہنا ہے کیا مجرم تمہارا دوست ہے اس نے ریمان سے پوچھا اس نے کہا ہاں وہ میرا لنگوٹیا یار ہے پھر سرکاری وکیل نے مجھ سے بھی یہی سوال پوچھا میں نے ریمان کی طرف نظر ڈالی اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا میں نے جواب دیا جی ہاں سرکاری وکیل نے پھر جیوری کی طرف رکھ گیا اور کہا یہ وہی شخص ہے جو ماں کے جنازے کے دوسرے ہی دن اپنے آپ کو نہایت شرمناک بدکاری کے سپرت کر دیتا ہے بغیر کسی معقول وجہ کے قتل کا ارتکاب کرتا ہے تاکہ وہ اپنے مشتبہ اخلاق سے چھٹکارہ پاسکے پھر وہ بیٹھ گیا مگر میرے وکیل کا پیمانہ سبر سے لبریز ہو چکا تھا وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے چلایا کچھ اس طرح کہ اس کی آسی نے نیچے لٹکے ہوئی تھی اور اس کی کلبدار قمیز کی سلوٹیں ظاہر ہونے لگی تھی اس نے کہا آخر کار مجرم پر الزام کیا ہے ماں کو دفن کرنے کا یا ایک شخص کو قتل کرنے کا پبلک ہنس پڑی مگر سرکاری وکیل نے پھر خطاب کیا اس نے اپنے رسمی لباس کو درست کرتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ سیری سادھی بات نہ سمجھنے کے لیے جناب وکیل دفاع کا بولاپن اور سادگی درکار ہے دونوں تعلقات لازم و ملزوم ہیں اور دونوں کے درمیان ایک گہرہ افسوسناک اور حسرتناک تعلق ہے جی ہاں اس نے سختی سکھا میں اس شخص پر الزام آئیت کرتا ہوں کہ اس نے اپنی والدہ کو ایک معاصیت بھرے دل کے ساتھ دفن کیا ہے اس تقریر کا پبلک پر خاص اثر ہوا میرے وکیل نے کندے اچھکایا اور اپنے ماتے سے پسی نہ پہنچا لیکن وہ بدحواز ہو رہا تھا اور مجھے خیال آیا کہ حالات میرے موافق نہیں جا رہے عدالت برخواست ہوئی ہائی کوٹ سے حوالات کی گاڑی میں سوار ہونے کے لیے نکلتے ہوئے میں نے ایک مختصر لمحے کے لیے بہار گریمیوں کی شام کی مانوس رنگوبو کو پھر سے پہچانا روان جیل کی تاریخ گمنامی میں مجھے اپنی تکان کا شدت سے احساس ہوا اور ایسے میں ایک اکر کے اپنے محبوب شہر کے غلغہ پاری کی سبھی مانوس آوازیں میرے کان میں پڑی اور اس عالم میں مجھے ایک عجیب راحت محسوس ہوئی اغبار بیچنے والوں کا کھلی فضہ میں تفریحی انداز میں آوازیں لگانا چوک کے باغ میں آخری پرندوں کی چہک سینڈوچ فروخت کرنے والی کی پکار شہر کی بلندیوں پر ٹرام کا سخت موڑ موڑتے ہوئے نالا و فریاد اور آسمان کی وہ مبہم سی سرسراہت جب رات سامنے بندرگاہ پر جھومنے لگے میرے لیے سفر ایک اندھے کی مانند تھا جو زندان میں جانے سے پہلے اس راستے کا چپا چپا پہچانتا ہو بلا شبا شام کی یہ گھڑی ایسی تھی جس میں مجھے ایک مدت کے بعد راحت کا احساس ہوا تھا اب ایک ہلکی سی پرسکون نین میری منتظر تھی ایسی نین جس میں سپنوں کا نام و نشان نہ ہو اس کے بعد میرے لیے سب چیزوں کی ماہیت بدل گئی کل کا تصور اب جیل کی کوٹھڑی کے سوا کچھ نہ تھا جیسے موسم گرمہ میں مانوس راہیں معصوم اور میٹھی نیند کی منزل کا پتہ دیتی ہیں بلکل اسی طرح وہ زندہ ان کی نشاندہی بھی کرتی ہیں اپنے مطالق باتیں سننا ہمیشہ دلچسپی کا باعث ہوتا ہے خواہ وہ ملزموں کے کٹھرے ہی میں کیوں نہ ہو سرکاری وکیل اور اپنے وکیل کی تقریریں سننے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے میرے مطالق باتیں تو بہت کی مگر میری ذات کے مطالق زیادہ اور میرے جرم کے بارے میں کم بہرحال ان دونوں تقریروں میں کچھ ایسا فرق نہ تھا میرے وکیل نے حمد ہار دی اور اقبال جرم کر لیا مگر جرم کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے عذر بہت پیش کی ہے سرکاری وکیل نے حمد نہ ہاری اور کھلم کھلا مجھے مجرم ٹھرایا مگر کوئی عذر نہ پیش کیا لیکن ایک چیز مجھے مبہم طور پر پریشان کر رہی تھی اپنی تشویش اور بیچینی کے باوجود کئی بار بے اختیار جی چاہا کہ میں کاروائی میں مداخلت کروں مگر میرے وکیل نے یہ کہتے ہوئے مجھے روک دیا آپ خاموش رہی ہے یہی آپ کے لیے بہتر ہے ایک طرح سے میں اپنے مقدمے کو اپنی ذات سے خارج سمجھ رہا تھا اور میرا سلوک کچھ ایسا تھا جیسے کہ اس کا میرے ساتھ کوئی داخلی تعلق نہیں مقدمہ میری مداخلت کے بغیر جاری رہا میری قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا اور کسی نے میری رائے تک پوچھنا گوارہ نہ کیا وقتاً فوقتاً میرا جی چارتا تھا کہ ساری کاروائی روک دوں اور کہوں مگر آخر مجرم کون ہے یہ مجرم کی موت اور زندگی کا سوال ہے اور مجھے کچھ کہنا ہے کچھ اپنی زمان میں کہنا مگر غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے کچھ نہیں کہنا بہرحال مجھے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ عوام کی دلچسپی زیادہ دیر تک قائم نہ رہے گی مثال کے طور پر میں سرکاری وکیل کی تقریر جلد ہی بھول گیا صرف چند ٹکڑے چند اشارے چند ملامتہ میں اس فقرے مجھے یاد رہ گئے تھے مگر مجموعی طور پر میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی اس کا مافیو الزمیر میری سمجھ میں خوب آ گیا یہی کہ میں نے جان بوجھ کر جرم کا ارتکاب کیا ہے کم از کم اس کی کوشش یہی تھی کہ وہ یہ ثابت کرے جیسا کہ اس نے کہا حضرات میں یہ ثابت کر دوں گا اور تقرار سے پہلے تو واقعات کی چکچون روشنی میں اور پھر اس مجرمانہ ذہنیت کی نفسیات کے افسردہ اور اداز پہلوں کی روشنی میں اس نے امی کی موت کے بعد کے واقعات کنوانہ شروع کیے اس نے میری بے حصی بے پروائی کا ذکر کیا امی کی عمر کے سلسلے میں میری جہالت کا بیان آیا پھر اگلے دن میرا ایک لڑکی کے ساتھ غسل کرنا اور سینما جانا جہاں فرناندل کا مذاقیہ شو ہو رہا تھا اور آخر میں میرا مری کے ساتھ اپنے گھر لوٹنا میں گاہے گاہے اس کا مطلب سمجھنے سے قاسر رہتا کیونکہ وہ اب اسے داشتہ کے لقب سے یاد کر رہا تھا اور میرے لیے وہ صرف مری تھی پھر اس نے ریمون کا قصہ چھڑا میں نے سوچا کہ واقعات پر اس طرح نگاہ ڈالنے سے ان کا تسلسل ٹوٹ نہیں جاتا وہ جو کچھ کہہ رہا تھا بظاہر معقول معلوم ہو رہا تھا یہ صحیح ہے کہ میں نے ریمون کے رضمندی سے خط لکھا تھا تاکہ وہ اپنی داشتہ کی توجہ اپنی طرف مفضول کرا سکے اور ایک ایسا شخص جس کے اخلاق مشتبہ تھے اسے اپنی سیرت کے برے پہلوں سے نجات پانے کا موقع مل سکے میں نے سائل پر ریمون کے دشمنوں کو اشتعال دلایا تھا جھگڑے کے دوران وہ زخمی ہوا میں نے اس سے اس کا ریوالور مانگا تھا اور میں محض اس کو استعمال کرنی کی نیت سے وہاں لوٹا تھا میں نے ایک عرب کو نشانہ بنایا تھا جیسا کہ میرا ارادہ تھا پہلی گولی چلانے کے بعد میں وہاں انتظار کرتا رہا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ کام واقعی تمام ہو گیا ہے پھر میں نے جانبوچ کر چار گولیاں بلکل سیدھی اور نہایت بے دردی سے چلائیں یقینی طور پر یہ صاف ظاہر تھا کہ میں نے ایک طرح سے غور غوث کر رکھا تھا حضرات سرکاری وکیل نے کہا میں نے آپ کے سامنے واقعات پیش کیے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس شخص نے سب کچھ جانتے اور پہچانتے ہوئے مقتول کو عمدن مارا ہے یہ واقعہ ایسا نہیں کہ کسی نے اشتعال میں آ کر غیر ارادی طور پر قتل کیا ہو اور ہی جان کی حالت میں جن کی سنگینی کو ہلکہ کر سکے میں اس بات کو تاقید سے کہہ رہا ہوں اس نے کہا کیونکہ یہ شخص ایک معمولی کلرک نہیں ہے کہ آپ حالات میں تخفیف کر سکیں کہ جرم کا ارتکاب سوچے سمجھے بغیر کیا گیا ہے یہ فرض کرنا بالکل ناممکن ہے کہ جب اس نے جرم کا ارتکاب کیا اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے حضرات یہ آدمی ذہین ہے اسے آپ ضرور اتفاق کریں گے وہ الفاظ کے معنے پہچانتا ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے حالات کا جائزہ لیے بغیر کیا ہے میں سنتا رہا میں نے یہ بھی سنا کہ وہ مجھے ذہین گردانتا تھا مگر میں یہ سمجھ نہ سکا کہ وہ خصلت جو ایک عام آدمی میں خوبی سمجھی جاتی ہے ایک ملزم میں وہی خوبی اس کے خلاف کسی جرم کے شرمناگ الزامات لگانے میں کیوں کر اس شدت سے استعمال کی جا سکتی ہے کم از کم مجھے اس سے الجھن ضرور ہوئی اور پھر میں سرکاری وکیل کی باقی تقریر پر دھیان نہ رکھ سکا حتی کہ میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا کیا اس نے اظہار ندامت کیا ہرگز نہیں حضرات سماعت کے دوران ایک مرتبہ بھی یہ شخص اپنے نفرت انگیز جرم پر نادم نظر نہیں آیا اس لمحے وہ کٹھہرے کی طرف مڑا اور میلی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے اپنی زوردار تقریر کو جاری رکھا بے شک مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی تعمل نہ تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے میں اپنے کیے پر کچھ زیادہ پشمان نہ تھا مگر اس کے بغض و انعات پر مجھے ضرور تاجب ہوا میں چاہتا تھا کہ اس کو دوستانہ طور پر بلکہ محبت کے ساتھ ہی سمجھانے کی کوشش کروں کہ سچی بات یہ ہے کہ میں زندگی بھر کبھی کسی چیز پر پشمان نہیں ہوا مجھے جو کچھ بھی پیش آیا میں نے اس کا ہمیشہ خندہ پیشانی سے استقبال کیا میں ہمیشہ حال یا مستقبل قریب میں اس قدر مشہول رہا ہوں کہ مجھے ماضی کے متعلق سوچنے کی کبھی فرصت ہی نہیں ملے مگر قدرتی طور پر جس حالت میں مجھے مبتلا کر دیا گیا تھا میں کسی سے اس لحجے میں بات نہ کر پایا مجھے یہ حق حاصل نہ تھا کہ میں محبت کے جذبات کا اظہار کروں نیک نیتی اور خیرخائی کا حق مجھ سے چھین لیا گیا تھا میں نے پھر تقریر سننے کی کوشش کی اب وکیل میری روح اور ضمیر کے مطالق کچھ فرما رہا تھا وہ کہہ رہا تھا حضرات اس کا رجحان تو اس طرف ہے مگر وہ کچھ پا نہیں سکا سچ تو یہ ہے کہ اس کا ضمیر ہی نہیں ہے اس میں انسانیت سرے سے غائب ہے اور اخلاقی اصول حسنات جو انسان کو ممتاز کرتے ہیں اس آدمی کی ان تک رسائی ہی نہیں بے شک اس نے کہا ہم اس آدمی پہ ضمیر کی تعمت نہیں دھردے وہ خوبیاں جو وہ کبھی حاصل نہیں کر سکے گا وہ کھو کیسے سکتا ہے مگر جہاں تک اس عدالت کا تعلق ہے ہمیں روہداری کے بالکل منفی نظریہ کو بالائے تاک رکھ دینا چاہیے یہ کام اگرچہ آسان نہیں لیکن عدل و انصاف کے عالی اصولوں کا تقاضی یہی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب کسی کا دل ایسا کورا ہو جیسا کہ اس شخص کا پایا گیا ہے تو وہ ایک ایسا گڑھا بن جاتا ہے جس میں سارا سماع جن ڈوب سکتا ہے پھر اس نے امی کے ساتھ میرے رویے کا ذکر کیا اس نے ان باتوں کو دھورایا جو وہ بحث کے دوران کہہ چکا تھا مگر اب کی بار میرے جرم کے متعلق اس کی تقریر بہت لمبی ہو گئی اتنی لمبی کہ آخر کار مجھے صرف دوپیر کی گرمی کے سوا اور کسی بات کا احساس نہ رہا کم از کم اس وقت تک جب سرکاری وکیل رکا اور ایک لمحہ خاموشی کے بعد ایک ہلکی اور بہت اثر پذیر آواز میں کہا حضرات یہی عدالت کل ایک نیایت ہی خوفناک اور شرمناک جن کا فیصلہ کرنے والی ہے ایک باپ کی موت بٹے کے ہاتھوں اس کے مطابق ایسے ظالمانہ جرم کے سامنے تصور چکرانے لگتا ہے اس نے امید ظاہر کرنے کی جرت کی کہ حضرات آپ بغیر کسی کمزوری اور نرم دلی کی سزا تجویز کریں گے وہ لفظوں میں اس گھناؤں نے جرم کو بیان کرنے سے قاسر تھا جس کا میں نے ارتقاب کیا تھا اگرچہ یہ ایک خوفناک بات ہے لیکن اس کو یہ کہنے میں تعمل نہیں محسوس ہوتا کہ میرا جرم اتنا ہی زنگین اور افسوسناک ہے جتنا کہ اس آدمی کا جس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے اس کا کہنا تھا کہ ایک شخص جو اپنی ماں کو اخلاقی طور پر قتل کر سکتا ہے وہ زلت کی انتہائی پستیوں میں گر جاتا ہے اور اس قماش کے لوگوں کی طرح بن جاتا ہے جن کے ہاتھ انسانیت کے خون سے رنگین ہوتے ہیں بہرحال پہلی حالت ناگزیر دوسری حالت تک پہنچاتی ہے اور یہ منطق کا تقاضہ ہے مجھے یقین ہے حضرات اس نے بلند آواز کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرے خیالات کو گستاق اور بے عدب نہیں پائیں گے اگر میں یہ کہوں کہ یہ آدمی جو یہاں بنچ پر بیٹھا ہے اس عدالت کے قتل کا بھی مجرم ہے جو کل فیصلہ سنانے والی ہے لہٰذا اسے کڑی سزا ملنی چاہیے یہاں سرکاری وکیل نے اپنے چمکتے ہوئے ماتھے سے پسینہ پوچھا آخر اس نے کہا کہ اس کا فرض ناگوار اور دردناک ہے لیکن لازمی ہے کہ وہ اسے بے خوف و خطر ادا کرے اس نے کہا مجھے اس سماش پر کوئی حق حاصل نہیں جس کے بنیادی اصول کو میں نے حقارت سے ٹھکرا دیا اور مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس جرم کے بعد انسانیت کے نام برہم کی دخواست کروں جبکہ میں نے خود انسانیت کے سارے اصولوں کو نظرانداز کر دیا ہے میں آپ سے اس حدوی کے سر کا تقاضہ کرتا ہوں اور یہ تقاضہ میں آپ سے نہایت صداقت اور ایمان سے کر رہا ہوں وقالت کے میرے طویل تجربے کے دوران کئی مرتبہ میں نے موت کی صدا کا تقاضہ کیا ہے مگر کبھی اس یقین کے ساتھ نہیں جیسا کہ آج کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دردناک سزا قانون کے اور حقامِ الٰہی کے این مطابق ہونا چاہی مجھے اس آدمی کے چہرے پر جو ننگ بشر ہے ہولناک انسانیت سوزی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا سرکاری وکیل کے بیٹھنے کے بعد خاموشی رہی میرا سر گرمی اور پریشانی سے چکرہ رہا تھا صدر ہلکی سی آواز میں خاسا اور پھر بہت دیمی آواز میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے مزید کچھ کہنا ہے میں کھڑا ہو گیا اور چونکہ میرا جی کچھ کہنے کو چھا رہا تھا میں نے پہلی بات جمعوں میں آئی کر دی شاید کچھ جھجک کر میری نیت عرب کو قتل کرنے کی نہ تھی صدر نے جواب دیا کہ یہ محض کہنے کی بات ہے جو اب تک میری صفائی میں کچھ جشتی نہیں مگر وہ بڑی خوشی سے میرے وکیل کو موقع دینے کے لیے تیار ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ ان محرکات کی وضاحت کرے جن کی وجہ سے قتل سرزد ہوا ہے میں نے تیزی سے کہا لفظوں کو کچھ خلط ملت کرتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مزہک بات ہے کہ قتل کی وجہ صورت کی تپشتی رہی عدالت میں قائقہیں بلند ہوئے میرے وکیل نے کندے اچھکایا اور پھر فوراں ہی بعد اس نے تقریر شروع کر دی مگر اس نے کہا کہ دیر ہو چکی ہے بحث چند گھنڈوں سے جاری ہے اور اس نے درخواست کی کہ سمات دوپیر کے بعد ملتوی ہونی چاہیے عدالت نے اس کی بات مال لی دوپیر کے بعد بڑے پنکھے حال کی آلو داہوہ کو صاف کر رہے تھے اور جیوری کے عراقین کے ہاتھ کے پنکھے بھی ایک متناسب ترنم کے ساتھ ہل رہے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے وکیل کی تقریر کبھی ختم ہی نہ ہوگی میں اس پر کچھ دیار نہیں دے رہا تھا مگر ایک لمحہ میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا یہ سچ ہے کہ اس نے قتل کیا ہے پھر اس نے اپنے انداز میں تقریر جاری رکھی جب میں نے کئی مرتبہ میں کا لفظ سنا تو میں سمجھا کہ وہ میری بات کر رہا ہے میں بہت حیران ہوا میں ایک سپاہی کی طرف جھکا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیوں اس نے مجھ سے کہا خاموش رہو پھر ایک لمحے کے بعد کہا سب وکیل یوں ہی کیا کرتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ مقدمہ سر نو شروع ہو رہا ہے میری حیثیت تو محض سفر کی تھی لیکن ایک لحاظ سے میری جگہ کسی اور نے لے رکھی تھی میں نے سوچا کہ میں پہلے ہی عدالت کی کمرے سے بہت دور کسی اور دنیا میں پہنچ چکا ہوں بہرحال مجھے میرا وکیل مزہک معلوم ہو رہا تھا وہ بہت تیزی سی تقریر کر رہا تھا اور پھر اس نے بھی وہی قصہ چھڑا میں نے محسوس کیا کہ سرکاری وکیل کی نسبت وہ بہت کم قابلیت کا مالک ہے میں نے بھی اس نے کہا اس آدمی کے ضمیر کا متعلق کیا ہے لیکن استقاضہ کے قابل نمائندے کے کہنے کے خلاف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس طلال سے کچھ حاصل ہوا ہے اور میں نے یہ کھلی کتاب پڑھ لی ہے اس نے وہاں یہ پڑھا کہ میں ایک دیانتدار آدمی ہوں ایک باقاعدہ کام کرنے والا انتھک اپنی فرم کا وفادار دوسرے کے درد میں شریک ہونے والا اس کے لیے میں ایک مثالی بیٹا تھا جس نے اپنی ماں کی اپنی حیثیت کے مطابق خاصے عرصے تک خدمت کی تھی پھر اس نے سوچا کہ وہ آرام جو اس کے ذرائع معاش اس کی ماں کے لیے موہیہ نہیں کر سکتے تھے وہ گڑوں کی رہائشگاہ میں محسوس آ سکیں گے اس نے مزید کہا میں حیران ہوں حضرات کہ بڑھوں کی رہائشگاہ کے متعلق اس قدر بات کا پدنگڑ کیوں بنایا گیا ہے کیونکہ آخرکار ایسے اداروں کی عظمت اور فوائد کے ثبوت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خود حکومت ان کی مالی امداد کرتی ہے صرف اس نے جنازے کی بات نہیں چھیڑی اور میں نے محسوس کیا کہ تحریر میں قصر اس بات کی رہ گئی ہے لیکن ان سب لمبی بحثوں کے باعث ان ختم نہ ہونے والے عقاد کی وجہ سے جن کے دوران میرے ضمیر کے متعلق تقریریں ہوتی رہیں مجھے احساس ہوا کہ سب فضا بے رنگ موہوم اور دندلائی ہوئی ہے اور میرا سر چکرا رہا ہے اور صاف طور پر کچھ پلے نہیں پڑتا صرف ایک واقعہ نمائیہ ہے میرا وکیل ابھی تقریر کر ہی رہا تھا کہ میں نے گلی سے آئسکرین بیچنے والی کی آواز سنی ایک باریک اور تیز آواز جو وکیل کے لفظوں کے بہاؤں کو چیر کر مجھ تک آ رہی تھی پھر میرے ذہن میں یادوں کا ایک طوفان امڑ آیا آخر میں مجھے یہ یاد ہے کہ اپنے وکیل کی تقریر کے دوران میں عدالت اور ججو کی نشستگاہوں کو پھانتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا آئسکرین بیچنے والے کا بگل میرے کانوں میں بج رہا تھا میں اس جندگی کی یادوں تلے دب گیا جس کا اب مجھ سے کچھ تعلق نہ رہا تھا مگر جہاں میں نے کبھی بہت سی چھوٹی چھوٹی لازوال خوشیاں پائی تھی گرمی کی خوشبویں وہ گلیاں جن سے مجھے انس تھا شام کا آسمان مری کا لباس اس کی وہ ہسی یہ سب چیزیں اگرچہ میرے لیے بیکار ہو چکی تھی مگر ان کی یاد مجھ پر چھا رہی تھی یہ یادیں میری زندگی کا سرمایہ تھی یہاں عدالت میں جو کچھ ہو رہا تھا بے حاصل تھا مجھے متلی کی کیفیت محسوس ہوئی اور مجھے صرف ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ اسے کیوں کر رکھوں یہی جی چاہتا تھا کہ اپنی کوٹھڑی میں جاؤں اور نیند ابھی یہ کیفیت ختم نہ ہوئی تھی کہ میں نے اپنے وکیل کو آخری جملہ کہتے سنا کیا جیوری ایک اماندار کام کنڈے والے کو جو ایک لمحے کے لیے گمراہ ہو گیا تھا موت کے موں میں دھکیل دے گی اس نے ان حالات کا تذکرہ کیا جو جرم کی تقفیف کرتے ہیں اور جو وہ پہلے ہی بیان کر چکا تھا اور کہا کہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ مجرم پہلے ہی اپنے جرم پر پریشان ہے اور یہ سزا اس کے لیے بہت کافی ہے عدالت ملتوی ہوئی اور وکیل تکر بیٹھ گیا مگر اس کے کچھ ساتھی اس کی طرف آئے اور اس سے ہاتھ ملائے میں نے سنا کمال کیا ہے یار بہت خوب بحث کی ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کیا تم بھی اتفاق کرتے ہو میں نے کہہ دیا کہ تقریر خوب تھی مگر میں نے خلوص سے یہ تعریف نہ کی کیونکہ میں بہت تکا ہوا تھا اسی اسنا میں باہر دھنڈل رہا تھا اور گرمی کم ہو رہی تھی گلی کوچوں سے آوازوں کے کچھ مبہم پہلو سے مجھے شام کی دھنڈک کا احساس ہوا وہاں ہم سب منتظر تھے مگر جس چیز کا انتظار مجھے تھا اس سے میرے علاوہ کسی اور کو تعلق نہ تھا میں نے ایک بار پھر عدالت کے کمرے پر نکا ڈالی سب کچھ بلکل پہلے دن کی طرح تھا میں نے اخبار نویس کو بھورے رنگ کی واسکٹ پہنے دیکھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ عورت جو مشین کی طرح ساکت تھی اب بھی وہی ہے اس سے مجھے خیال آیا کہ ساری کاروائی کے دوران میں نے ایک بار بھی مری کو نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھا میں نے اس کو فرموش نہیں کیا تھا مگر میں اس قدر مصروف تھا میں نے اب اسے سیلیسٹ اور ریمون کے درمیان بیٹھے ہوئے دیکھا اس نے مجھے ہاتھ سے ایک ہلکا سا اشارہ کیا جیسے کہ وہ کہہ رہی ہو آخر کار اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا یک گونہ پریشان مگر مسکراتا ہوا لیکن میں نے محسوس کیا کہ میرے دل پر تعلق پڑھ چکا ہے اور میں اس کی مسکرات کا جواب تک نہیں دی سکتا عدالت کی کارواہی پھر شروع ہوئی کسی نے جلدی جلدی جیوری کے سامنے سوالات کی فیرس پڑی میرے کان میں کچھ جملے پڑے ماؤت کا قصور وار تکفیف کرنے والے حالات جیوری باہر چلی گئی مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جایا گیا جہاں میں پہلے بھی انتظار کر چکا تھا وہاں میرا وقیل پہنچا وہ بہت باتیں کر رہا تھا وہ مجھ سے بڑے اعتماد سے باتیں کرتا رہا اور اس قدر خوشگوار طریقے سے پیش آیا کہ کبھی پہلے نہ آیا ہو اس کا خیال تھا کہ سب خیریت رہے گی اور میرا چھٹکارہ چند سال کی قید با مشقت سے ہو جائے گا میں نے اسے پوچھا کہ سزا منسوک کرانی کی کیا گنجائش ہے اس نے کہا کچھ نہیں اس نے قانون کا کوئی نکتہ نہیں اٹھایا تھا کیونکہ اس سے امکان تھا کہ جیوری بیجا مخالف نہ ہو جائے اور عدالت کے فیصلے کی تنسیق ممکن نہیں سوائے تقنیقی وجود کے اس نے مجھے بتایا کہ خاما خام بے مقصد تنسیق کی درخواست نہیں دینا چاہیے بات تو ظاہر تھی اور میں نے اس سے اتفاق بھی کیا معاملے پر تھنڈے دل سے غور کرنے کے بعد یہ سب کچھ ایک قدرتی عمر معلوم ہوتا تھا تنسیق کی صورت میں خاما خام حضور کاغذات کا ڈھیڑ لگ جائے گا برصورت میرے وکیل نے کہا کہ وہ عام طریقے سے میری اپیل کر سکتا ہے لیکن اسے یقین تھا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا ہم نے بہت انتظار کیا میرا خیال ہے کوئی پون گھنٹا پھر ایک گھنٹی بجی میرا وکیل مجھ سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوا جیوری کا صدر جیوری کو سفارش پیش کرے گا ہم فیصلے کے اعلان سے پہلے عدالت میں داخل نہیں ہو سکتے کچھ دروازوں کے کھلنے کی آواز آئی لوگوں کی سیڑھیوں پر بھاگنے کی آواز آئی یہ نہ پتا چلا کہ سیڑیاں قریب تھیں یہ دور پھر مجھے ایک ٹھس سی آواز عدالت میں کچھ پڑھتے ہوئے سنائی تھی جب گھنٹی دوبارہ وجی عدالت کا کمرہ کھلا کمرے کی خاموشی مجھے گھرے ہوئے تھی یہ خاص انوکھی کیفیت مجھ پر اس وقت تاری ہوئی جب میں نے کم عمر اکبار نویس کو پہلی مرتبہ مجھ سے نظریں بجاتے ہوئے دیکھا میں نے مری کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا مجھے فرصت ہی کہاں تھی کیونکہ صدر پہلے ہی ایک عجیب انداز سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا میرا سر فرانس کے عوام کے نام پر چوراہے پر کٹا جائے گا اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ وہ احساسات جو لوگوں کے دل میں تھے میں ان کے چہروں پر پڑھ سکتا ہوں مجھے یقین تھا کہ وہ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں سپاہی نے بھی میرے ساتھ بڑی شقت بڑھتی وکیل نے میری کلائی پر ہاتھ رکھا میں کوئی خیال لایا میرے کان میں یہ پڑھا کہ صدر نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کچھ اور تو نہیں کہنا میں نے اس ذرہ سوچا اور پھر کہا نہیں اس کے بعد پولیس مجھے وہاں سے لے گئی پارٹ ٹو چپٹر فائیو میں نے ابھی تیسری مرتبہ جیل کے پادری کو ملنے سے انکار کیا ہے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے میرا کچھ کہنے کو جی ہی نہیں چاہتا لیکن بہرحال تھوڑی دیر بعد مجھے اس سے ملنا ہی ہوگا اس وقت مجھے جس بات میں دلچسپی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جلاد کی مشین سے کیوں کر چھٹکارا پایا جائے کیوں کر قضا سے گریز کی راہ تلاش کی جائے میری کوٹھری بدل دی گئی اس جگہ جہاں اب مارز التوا میں پڑا ہوا ہوں میں اسمان کو دیکھ سکتا ہوں اس کی سوا دیکھنے کو اور دھرا ہی کیا ہے میرے دن اسے دیکھتے دیکھتے کٹ جاتے ہیں اس کے بدلتے ہوئے رنگوں سے مجھے دن اور رات کا پتہ ملتا ہے لیٹھے لیٹھے میں سر کے پیچھے ہاتھ رکھ لیتا ہوں اور اسے دیکھتا ہوں اور انتظار کرتا رہتا ہوں معلوم نہیں میں نے کتنی مرتبہ اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی مثال بھی ہے کہ کوئی ملزم جسے موت کی سزا سنا دی گئی ہو وہ قتل سے پہلے سپاہیوں کا حلقہ توڑ کر بھاگ نکلا ہو پھر میں اپنے آپ پر ملامت کرتا ہوں کہ میں نے پہلے موت کے واقعات کو کیوں زیادہ توجہ سے نہیں پڑھا آدمی کو ہمیشہ ایسے معاملات میں دلچسپی لینا چاہیے مجھے کچھ علم نہ تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے اور لوگوں کی طرح میں نے بھی خبروں میں مقدمے کی روئیدات پڑھی تھی یقیناً خاص طور پر تفصیل سے بیان بھی چھپے تھے مگر یہاں تحقیق و تجسس کا شوق کسے تھا کہ انہیں غور سے پڑھتا شاید ان میں فرار کا کوئی نسخہ ہاتھ آجاتا مجھے خوب یاد پڑھتا ہے کہ میں نے سن رکھا تھا کہ ایک مرتبہ تو مشین کے پئیے رک گئے تھے اگرچہ ایک ہی مرتبہ واقعات کی بے رحم چال میں خوشقسمتی نے خوشگوار کردار ادا کیا تھا صرف ایک مرتبہ میرا خیال ہے کہ ایک طرح سے یہ واحد واقعہ ہی میری تسلی کے لیے کافی تھا باقی کمی میرے جذبات پوری کرتے تھے میں جانتا ہوں کہ کم از کم ایک وقوع میں تو ملزم پکڑا جائے گا اس زبردست پیش بندی میں خطرہ بھی ہے اور قسمت آزمائی کا موقع بھی اگر صرف ایک مرتبہ بھی کامیابی نصیب ہو جائے تو سب کچھ بدل جائے گا صرف ایک مرتبہ ایک طرح میں نے سوچا کہ یہ میرے لیے بس ہے باقی کام میرا دل کرے گا اغبرات اکثر ایک قرض کا ذکر کیا کرتے ہیں جو ان کے کہنے کے مطابق ہمیں سماج کو ادا کرنا ہے مگر اس بات سے قوت متخیلہ کی تسکین نہیں ہوتی اہم مسئلہ تو فرار کے امکانات کا تھا سندل رسوم کے باہر ایک جست ازادی کی طرف اکماقت کی ایک سرپٹ دوڑ جس سے سب امیدیں وابستہ تھی جواری کی آخری چال قدرتی طور پر کوچے کے نکڑ میں امید این فرار کے دوران گولیوں کی ایک بار سے زخمی ہو کر گر پڑی غور و خوز کے بعد فرار کا خیال بھی محض ایک تکلف اور کوشش بہودہ نظر آنے لگا اپنی نیک خواہی کے باوجود میں اس ایقان کی گستاخی قبول نہ کر سکا کیونکہ آخر اکار میرا یہ فیصلہ سر تسر غیر متناسب تھا اور اس کی بنا واقعات کی وہ کڑی تھی جو فیصلے کے بعد ظہور میں آئی یہ واقعہ کہ فیصلہ شام کے پانچ بجے کے بجائے آٹھ بجے سنایا گیا یہ امر کے فیصلہ شاید اس سے مختلف ہو سکتا تھا یہ بات کہ یہ فیصلہ جیوری کے علمی قسم کے لوگوں نے کیا تھا اور یہ امر کہ یہ فیصلہ ایسے غیروازہ نظریہ کے تحت کیا گیا تھا یعنی فرانس کے عوام کے نام پر یا چین یا علمانی کیوں نہیں یہ سب واقعات میرے خیال میں عدالت کے فیصلے کی سنجیدگی پر اثر انداز ہو رہے تھے بہرحال میں یہ حقیقت قبول کرنے پر مجبور تھا کہ فیصلے ہوتے ہی ہیں اس کے نتائج اتنے ہی ٹھوس اور سنجیدہ ہو گئے ہیں جتنی کہ وہ دیوار جس کے ساتھ میں کمر ٹیک کر بیٹھا ہوا تھا ایسے میں مجھے کہانی یاد آئی جو امی اببہ کے متعلق سنایا کرتی تھی مجھے اببہ یاد نہیں ہے ان کے متعلق سوائے ان باتوں کے جو امی بتایا کرتی تھی مجھے کچھ اور علم نہ تھا ان میں سے ایک یہ تھی کہ ایک دن وہ ایک قاتل کی پھانسی دیکھنے گئے وہاں جانے کے خیال سے ہی ان کی طبیعت ناساز ہونے لگی بہرحال وہ وہاں گئے اور واپس آ کر سارا دن قیع کرتے رہے یہ سن کر اس وقت مجھے اببہ زنفرسی ہو گئی مگر اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ ایک طبعی بات تھی اور سمجھ بھی کیوں کر نہ آتی کیونکہ آدمی کے لیے پھانسی سے زیادہ اور کونسی چیز دلچسپ ہو سکتی ہے صحیح معنوں میں یہی ایک چیز ہے جسے دیکھنے میں آدمی کو دلچسپی ہونی چاہیے میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میرا کبھی جیل سے چھٹکا رہا ہو تو میں سب پھانسیاں دیکھنے جایا کروں گا اگرچہ اس امکان کا سوچنا ہی یہ غلطی تھی مگر اس خیال سے کہ میں سپاہیوں کے دھور سے حلقے کو پھان کر ایک صبح کسی نہ کسی طرح پھانسی دیکھنے پہنچ گیا ہوں اور پھر اس تماشے کے بعد گھر لوٹ کر میں نے بھی قیع کی ہے میرے دل میں خوشی کی ایک زہر آلود موج دوڑ گئی مگر یہ معقول بات نہ تھی یہ میری غلطی تھی کہ میں ایسے خیالات کی روہ میں بہ گیا ایک لمحہ بعد مجھے اس غضب کی سردی لگی کہ میں اپنے کمبل میں پیچ و تاپ کھا رہا تھا میرے دانت بج رہے تھے اور میں بیبس ہو رہا تھا مگر قدرتی بات ہے کہ انسان ہمیشہ تو معقول باتیں نہیں کر سکتا مثال کے طور پر کئی مرتبہ میں نے قانون کے نئے منصوبے تیار کیے میں نے سزاؤں میں ترمیم تجویز کی میں نے سوچا کہ مجرم کو ایک موقع دینا بہت ضروری ہے ہزاروں میں سے ایک کا شاید اس سے بھلا ہو جائے مجھے یہ بھی خیال آیا کہ کوئی ایسی کیمیا تلاش کی جائے جس کے پیتے ہی مریض دس میں کم از کم نو مرتبہ دو زندگی سے نجات حاصل کر لے مجھے مریض کا لفظ سجھا شرط یہ تھی کہ آدمی مریض ہو لیکن پھر سوچنے اور سنجیدگی سے معاملے پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ سر کاٹنے والے چھرے میں بڑا نقص ہے کہ اس سے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں بلکل کوئی صورت نہیں مختصر یہ کہ چھرے کا ایک بار مریض کی موت کا فیصلہ کر دیتا ہے یہ ایک کلاسی کی مثال تھی یہ جوڑ خوب تھا بلکل متفقہ فیصلہ جس سے مفرور کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی اگر کوئی غیر معمولی واقعہ ہو جائے اور ایک آدھ وار خطہ ہو جائے تو سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا مگر جھنجلاہت اس بات سے ہوتی ہے کہ جسے موت کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس امید پر جیے کہ اس کی جان لیوہ مشین اپنا کام صحیح طور پر انجام دے گی میں نے کہا کہ اس نظام میں تو بڑا نقص ہے اس طرح سے یہ بات سچ تھی مگر ایک اور طرح سے میں یہ ماننے پر بھی مجبور تھا کہ ہر اچھے نظام کا یہی تو راز ہوتا ہے مختصر یہ کہ جسے موت کا حکم ملا ہے وہ مجبور ہے کہ اخلاقی طور پر اپنے جلالات سے تعاون کرے اس کا بھلا اس میں ہے کہ دونوں بغیر کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے کا ساتھ دیں میں اس نتیجے پر بھی پہنچا کہ ابھی تک ان معاملات پر جو میں نے سوچ بچار کیا ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہے ایک عرصے سے میں نے یہ سمجھ رکھا تھا معلوم نہیں کیوں گیرلٹین جلادی مشین پر جانے کے لیے شڑیاں چڑھ کر ایک بلند چبوترے پر جانا ہوتا ہے میرا خیال تھا کہ اس کی وجہ سیونٹین ایٹی نائن کا انقلاب تھا میرا مطلب ہے کہ اس کی وجہ وہ سب کچھ تھا جو میں نے اس موضوع پر پڑھ یا دیکھ رکھا تھا لیکن ایک صبح میں نے اقباروں میں ایک تصویر دیکھی جو ایک مشہور و معروف مجرم کی پھاسی کے سلسلے میں چھپی تھی در حقیقت مشین سیدھی سادھی زمین پر پڑی ہوئی تھی اور میرے اندازے سے وہ کہیں زیادہ مختصر نکلے وہ خاصی مضحق تھی اور میں احران ہوں کہ میں اس سے پہلے یہ کیوں کرنا سمجھ سکا مشین کی ساخت نہایت نفیس تھی اور میں اس کی جزیات کاری گری دیکھ کر بہت متاثر ہوا وہ بہت امدہ اور چمکیلی تھی آدمی جس چیز کو نہ جانتا ہو اس کے متعلق ہمیشہ اس کے خیالات مبالغہ آمیز ہو جاتے ہیں برعکس اس کے اب مجھے ماننا پڑا کہ بات تو سیدھی سادھی تھی مشین اس سطح پر تھی جس پر وہ لوگ جنہیں اس کی بھینٹ چڑھایا جاتا اس کی طرف آدمی ایسے ہی قدم بڑھاتا ہے جیسے کہ کسی پالے والے سے ملنے جا رہا ہو یہ خیال بھی پریشان کن تھا بلن چبوترے پر چڑھنا آسمان کی طرف پرواز کرنا یعنی ایک طرح سے اس دنیا کو نیچے چھوڑ جانا یہ بات تو تصور کو بھلی لگتی تھی مگر مشین نے ان خیالات کا تانتہ توڑ دیا اسے تو تمیز سے جان لینا ہے تھوڑی سی شرمندگی اور بہت سے ذابطے کے ساتھ دو اور چیزیں تھیں جن کے متعلق میں تمام وقت سوچتا رہا طلوع صبح اور اپنی اپیل میں اپنے آپ کے ساتھ الچتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ ان کے متعلق کچھ اور نہ سوچوں مگر میری سوچنے کی طاقت تیستر ہوتی گئی میں آسمان کو تکتا اور اپنے آپ کو سبردستی اس میں اور زیادہ دلچسپی لینے پر آمادہ کرتا جب آسمان سبز رنگ ہونا شروع ہو جاتا تو میں سمجھتا کہ شام ڈھل گئی ہے میں نے پھر کوشش کی کہ میرے خیالات کا رخ بدل جائے چنانچہ میں نے اپنے دل کی دھڑتن کو سننا شروع کیا میرے ذہن میں بھی یہ نہ آ سکتا تھا کہ یہ ایک ہلکی سی آواز جو ایک عرصے سے میرا ساتھ دے رہی تھی کبھی بند ہو جائے گی مگر یہ میرے تخیل کی کم آئیگی تھی بہرحال میں نے کوشش کی کہ ایک ایسے لمحے کا تصور کروں جب میرے دل کی دھڑکن کی صدائے بازگشت میرے تماغ تک نہ پہنچ سکے گی مگر یہ کوشش بہودہ تھی طلوع آفتاب اور میری اپیل وہ تو وہیں کی وہیں رہے میں آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ خیالات کے فطری رخ کو بدلنے کی کوشش کرنا فضول ہے وہ ہمیشہ پاو پٹتے ہی مجرم کو قتل کے لیے لے جایا کرتے تھے یہ مجھے معلوم تھا چنانچہ میری رات پاو پٹنے کے انتظار میں کٹتی مجھے کبھی یہ بھلا معلوم نہ ہوا کہ مجھے کوئی بے خبری میں اچانک آ لے جب کوئی واقعہ ہونے والا ہو تو میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اس کے لیے تیار ہوں یہی وجہ تھی کہ میں دن کو ہلکا سا انگلیتا اور رات بھر نہ سوتا میں بے سبری سے انتظار کرتا رہتا کہ اوپر والے تاریخ گھنبت سے پاو پٹنے کا کوئی اشارہ ملے شکو شبیہ کی وہ گھڑی بڑی سخت گزرتی جب مجھے خیال آتا کہ معمولاً وہ اسی وقت آیا کرتے ہیں میں آدھی رات گئے انتظار کی گھڑیاں گنتا رہتا میرے کان میں کبھی اس قدر باریک اور ہلکی آوازیں نہ پڑتی تھیں بہرحال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرح سے میں خوش قسمت تھا کیونکہ اس تمام عرصے کے دوران میں نے کبھی کسی کے پاؤں کی آہٹیں نہ سنی امی اکثر کہاں کرتی تھی کہ انسان کبھی کلی طور پر ناخش نہیں ہوتا اس بات کا مجھے جیل میں تجربہ ہوا جب آسمان پر رنگ نکھرتا اور جب ایک نیا دن میری کوٹھڑی میں تلو ہوتا یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ مجھے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دیتی اور میرا دل خوف کے مارے دڑھکنے لگتا ہلکی سے ہلکی آہٹ پر میں دروازے کی طرف لبکتا پٹ پر کان لگا کر پاگلوں کی طرح گوش بر آواز رہتا حتیٰ کہ مجھے اپنے سانس بھی سنائی دینے لگتا مجھے یہ خوف رہتا کہ میرا دھم گھٹ جائے گا لیکن آخر مجھے ایک ایسی آواز سنائی دیتی جیسے کتے کے حلق میں سانس رک گیا ہو مجھے اپنے دل کے دھڑھکنے کی آواز سنائی دینے لگی اور میں یہ سمجھتا کہ مجھے زندگی کا ایک اور دن مل گیا ہے پھر دن بر میری اپیل کا دھندہ رہتا میں نے اس کے سبی پہلوں پر غور کیا میں نے حساب کیا کہ آخر اس کا نتیجہ کیا ہے اور میرے سارے سوچ بچار کا لبے لباپ کیا ہے میں ہمیشہ تاریخ سے تاریخ پہلوں کو لیتا میری اپیل رد ہو گئی ہے خوب تو اب مجھے مرنا ہے ظاہر ہے سب لوگوں سے ذرا پہلے یہ تو واضح ہی تھا مگر ساری دنیا جانتی ہے کہ زندگی اس قابل نہیں کہ محض جینے کے لیے اتنی سختیاں برداشت کی جائیں در حقیقت مجھے معلوم تھا کہ تیس برس کی عمر میں یا ستر برس کی عمر میں مرنات دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں کیونکہ ہر دو حالتوں میں قدرتی طور پر دوسرے مرد اور دوسری عورتیں زندہ رہیں گی اور دنیا کا یہ سلسلہ ہزاروں برس جاری رہے گا مختصر یہ کہ کوئی بات صاف نہ تھی سارا وقت سوال تو میری موت کا تھا کہ یہ اب آئے گی یہاں بیس برس بعد اس لمحے میرے استدلال میں جو بات ذرا کھلتی تھی وہ یہ تھی کہ آنے والے بیس برسوں کا خیال مجھ میں اپنی ذات کے ساتھ ایک زبردست لگاؤ کا احساس پیدا کر رہا تھا مگر میں نے اس خیال کا گلہ گھنٹ دیا یہ تصور کرتے ہوئے کہ اگر موت تک جانا ضروری ہی ٹھہرا تو بیس برس میں کیا معلوم میرے خیالات کا کیا ڈھنگو جس وقت آدمی جان دیتا ہے وہ کیسے اور کیوں کر مرتا ہے یہ لا یعنی سوال بن جاتا ہے یہ تو ظاہری ہے پھر مشکل یہ تھی کہ اس استدلال میں پھر جن معنیوں کی نمائندگی کرتا تھا اسے نظر انداز کرنا آسان نہ تھا پھر مجھے اپنی اپیل کی نامنظوری کا امکان قبول کر لینا چاہیے اس لمحے صرف اس لمحے یوں کہیے کہ مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دوسرا مفروضہ قائم کرنے کی اجازت دوں یعنی سزائے موت کو سزائے قید میں بدل جانے کا حکم مل گیا ہے پوراں خون کی ایک تند و تیز لہر میرے سارے بدن میں سر پر ٹک دوڑ گئی اور میری آنکھوں سے ایک ناقابل بیان خوشی کی سنسنی سے آنسو ٹپکنے لگے اس سے میری کوفت کچھ کم ہوئی مگر واجب تھا کہ میں خوشی کے استغفان کو دلائل سے تھامنے کی کوشش کروں اس امکان پر غور کرتے ہوئے لازم تھا کہ میں اپنے حواظ کو قائم رکھوں تاکہ پہلے امکان سے جو ڈھارز بندی تھی اس کا بھی اعتبار نہ اٹھ جائے جب مجھے اس میں کامیابی ہوئی تو مجھے گھنٹہ بر سکون نصیب ہوا کچھ ایسا ہی لمحہ تھا جب میں نے ایک اور مرتبہ پادری کو ملنے سے انکار کر دیا تھا میں لیٹا ہوا تھا اور ایک قسم کی ہلکی سی سنہری روشنی سے جو افق پر پھیل رہی تھی اس شام کی آمد کا اندازہ کر رہا تھا میں اپنی اپیل رت کرنے والا تھا مجھے خون کی لہروں کا احساس ہو رہا تھا جو میرے اندر باقائدہ موجزن تھی یعنی مجھے پادری کو ملنے کی ضرورت نہ تھی پھر بہت عرصے کے بعد مجھے مری کا خیال آیا ایک مدت سے اس نے مجھے خط لکنا چھوڑ دیا تھا آج کی شام میں نے سوچا اور اپنے آپ کو کہا کہ شاید وہ ایک ایسے آدمی کی جسے موت کا حکم مل چکا ہے داشتہ بننے سے اگتا چکی ہے مجھے یہ بھی خیال آیا کہ شاید وہ بیمار ہے یا اس کا انتقال ہو چکا ہے آخر یہ کوئی انہونی بات تو نہ تھی اور اب مجھے پتہ بھی کیسے چلتا دو جسموں کے علاوہ جو اب علیدہ ہو چکے تھے ہمارے درمیان کوئی اور رشتہ نہ تھا جو ہمیں ایک دوسرے کی یاد کلاتا بلفرض وہ مر گئی ہے تو اس کی یاد کے کوئی معنی نہیں رہتے مجھے کسی مردہ لڑکی سے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے یہ طبعی بات تھی مجھے خوب پتہ تھا کہ میری موت کے بعد بھی لوگ مجھے بھول جائیں گے ان کا مجھ سے کوئی واسطہ نہ رہے گا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سوچ غلط تھی کوئی خیال ایسا نہیں ہے کہ انسان وقت کے ساتھ اس کا عادی نہ ہو جائے میرے خیالات اس نکتے پر پہنچے تھے کہ پادری اندر داخل ہوا بغیر اعلان کی ہے جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے کپکپی سی ہوئی وہ اسے بھاپ گیا اور مجھ سے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں میں نے اسے کہا خوف کبھی نہ کبھی آتا ہی ہے اس نے جواب دیا کہ وہ دوستانہ طور پر آیا ہے اور اس کی آمد کا میری اپیل سے کوئی واسطہ نہیں اور اس کے متعلق اسے کچھ علم بھی نہیں وہ میری چار پائی پر بیٹھ گیا اور مجھے دعوت دی کہ میں اس کے قریب بیٹھ ہوں میں نے انکار کر دیا میں نے دیکھا وہ پھر بھی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا رہا وہ ایک لمحہ یوں بیٹھا رہا بازو گھٹنوں پر ٹیکے سر جھکائے وہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ نازکتے مگر رگیں موٹی موٹی تھیں انہیں دیکھ کر مجھے دو پھرتیلے جانوروں کا خیال آیا وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر آرام سے رگڑتا رہا پھر وہ دنبر رکا سر بدستور جھکائے ہوئے اتنی دیر تک کہ مجھے خیال آیا کہ شاید وہ وہاں موجود ہی نہیں لیکن اس نے معنصر اٹھایا اور مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا آپ نے مجھ سے ملنے سے انکار کیوں کیا اس نے کہا میں نے جواب دیا میں خدا پر ایمان نہیں رکھتا وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا مجھے اس بات پر پورا یقین ہے اور میں نے جواب دیا میں نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال پچھنے کی زہمت گوارہ نہیں کی مجھے یہ سوال غیر ضروری معلوم ہوتا ہے وہ پھر پیچھے ہٹ گیا اور دیوار کے ساتھ ٹیٹ لگا لی اس کے ہاتھ اس کی رانوں پر تھے کچھ اس انداز سے جیسے کہ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا اس نے کہا آدمی کئی مرتبہ سوچتا ہے کہ اسے پورا یقین ہے لیکن در حقیقت یوں نہیں ہوتا میں نے کچھ نہ کہا اس نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے سوال کیا آپ کا کیا خیال ہے میں نے جواب دیا کہ یہ ممکن ہے بہرحال مجھے شاید اس بات کا پورا یقین نہیں کہ مجھے کس چیز میں دلچسپی ہے مگر جس چیز میں مجھے دلچسپی نہیں ہے اس کا مجھے پورا یقین ہے اور سچ یہ ہے کہ وہ بات جس کا وہ ذکر کر رہا تھا اس میں مجھے ہرگز کوئی دلچسپی نہ تھی وہ دوسری طرف دیکھنے لگا اور پہلو بدلے بغیر مجھ سے کہا کہ کیا میں مایوسی کی وجہ سے تو یوں نہیں کہہ رہا میں نے اسے بتایا کہ میں ناؤمید نہیں ہوں مجھے صرف خوف آ رہا ہے اور یہ ایک طبعی بات ہے اللہ آپ کی مدد کرے گا اس نے کہا آپ کی حالت میں جتنے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں وہ سب اپنی مشکل کے وقت اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں میں نے مانا کہ یہ ان لوگوں کا حق ہے اور یوں بھی ان کے پاس بہت وقت ہے مگر جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے کسی کی امداد کی خواہش نہ تھی اور سچ تو یہ ہے کہ میرے پاس وقت کہاں کہ ایسی باتوں میں دلچسپی لیتا جو مجھے بالکل دلچسپ و معلوم نہ ہوتی تھی اس لمحے اس نے بیچینی اور پریشانی کے عالم میں ہاتھ جھاڑے مگر وہ سمل گیا اور اپنے لباس کی سلوٹیں درست کرنے لگا اس کے بعد وہ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے میرے دوست کہہ کر خطاب کرنے لگا اس لیے نہیں کہ مجھے موت کا حکم مل چکا تھا اس کی رائے میں ہم سب کو موت کا حکم مل چکا ہے مگر میں نے قطع کلام کرتے ہوئے اس سے کہا یہ ایک ہی بات تو نہیں ہے بہرحال اس سے کسی کی عشق شوئی نہیں ہوتی شاید اس نے کہا مگر سب کو ایک دن مننا ہے آج نہیں تو کل پھر یہی سوال اٹھتا ہے کہ اس بہانک وقت کا کیوں کر سامنا کیا جائے میں نے جواب دیا بلکل ویسے ہی جیسا کہ میں اب کر رہا ہوں اس پر وہ اٹھ کڑا ہوا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا یہ چال میں خوب پہچانتا تھا میں ایمینیول اور سیلیسٹ پر یہی چالوازی کر کے اکثر اپنا دل بہلایا کرتا تھا اور عام طور پر وہ آنکھیں موڑ لیا کرتے تھے پادری یہ کھیل خوب جانتا تھا میں فوراں بھاگ گیا اس کی نظر کاپ نہیں رہی تھی اور نہ ہی اس کی آواز میں لرزش تھی جبکہ اس نے مجھے کہا کیا آپ کو کوئی امید نہیں ہے کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد آپ کلی طور پر مر جائیں گے اور کچھ باقی نہیں رہے گا جی ہاں میں نے کہا تب اس نے آنکھیں جھکا لی اور پھر سے بیٹھ گیا اس نے کہا کہ اسے مجھ سے واقعی حمدرتی ہے اگر آدمی کا زندگی کے متعلق نظریہ وہی ہو جو میرا ہے تو جینا ووال ہو جاتا ہے میں نے محسوس کیا کہ اب اس نے مجھے بور کرنا شروع کر دیا ہے میں نے پیٹھ موڑ لیا اور روشدان کے نیچے چل دیا میں کندھے دیوار کے ساتھ ٹیک کر کھڑا ہو گیا میں اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا مگر میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے پھر سوال کر رہا ہے وہ ایک متفکر اور متین آواز میں باتیں کر رہا تھا میں سمجھا کہ وہ پریشان ہے اور بہتر ہے کہ میں اس کی بات سن ہی لوں اس نے مجھے بڑے اعتماد سے کہا اسے یقین ہے کہ میری اپیل منظور ہو جائے گی مگر میں نے خامقہ گناہ کا ایک بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے اور اس سے مجھے جھٹکارہ حاصل کرنا چاہیے اس کے مطابق انسان کا انصاف کچھ بھی نہیں اور خدا کا انصاف سب کچھ ہے میں نے کہا مجھے انسانوں کی عطالت نے موت کا حکم سنایا ہے اس نے جواب دیا کہ اس سے بہرحال میرا گناہ تو نہیں دل جاتا میں نے اس سے کہا مجھے نہیں معلوم کہ میرا گناہ کیا ہے مجھے تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ میرا جرم کیا ہے میں نے جرم کیا ہے میں اس کی سزا بکت رہا ہوں اس سے زیادہ تو کوئی مجھ سے تقاضہ نہیں کر سکتا اس لمحے وہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوا میں نے سوچا کہ اس تنک کوٹری میں اگر وہ حرکت کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی طریقہ کار اختیار کر سکتا ہے وہ صرف بیٹھ سکتا تھا یا کھڑا ہو سکتا تھا میری نگاہ فرش پر گڑی ہوئی تھی اس نے میری طرف ایک قدم اٹھایا اور رک گیا جیسے کہ اسے قریب آنے کی جرت نہ ہو سکی پھر وہ سلاکھوں میں سے آسمان کی طرف تکنے لگا تم گلتی پر ہو میرے بیٹے اس نے سنجید کی سے کہا تم سے اور تقاضہ کیا جا سکتا ہے میں شاید تم سے یہ تقاضہ کروں گا کہے کا تقاضہ میں نے کہا میں تم سے تقاضہ کروں گا کہ تم دیکھنے کی کوشش کرو میں نے کہا کیا دیکھنے کی کوشش کروں پادری نے بغلے جھکنا شروع کر دیں اور جب اس نے بات کی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی آواز میں ایک دم بہت افسردگی پیدا ہو گئی ہے میں خوب جانتا ہوں کہ یہ پتھر کی دیواریں انسان کے درد و غم سے بھرپور ہیں میں نے دیکھ کر تھر تھر آ جاتا ہوں یقین جانئے کہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے بات کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ حقیق سے حقیق آدمی بھی کبھی نہ کبھی ظلمتوں میں ایک ربانی چہرہ کا اوجالہ دیکھتا ہے وہی چہرہ جسے دیکھنے کی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس پر مجھے کچھ تیش آ گیا میں نے کہا کہ کم از کم مہینوں سے میں ان موٹی اور اونچی فصیلوں کو دیکھ رہا ہوں دنیا بھر میں نہ کوئی چیز ہے نہ کوئی شخص جسے میں ان سے بہتر پہچانتا ہوں شاید بہت عرصہ ہو چکا ہے کہ میں نے کسی چہرے کی تلاش نہیں کی مگر وہ چہرہ جس کی مجھے تلاش ہے اس کا رنگ سورج کی معنی سنہری اور اس کا شولہ ایک حسرت ایک تمنائے شوق لیے ہوئے ہیں یہ مری کا چہرہ تھا میں نے اسے بے سودھ ڈھونڈا اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور بہرحال میں نے کبھی پتھر کا پسینہ بیتے نہیں دیکھا پادری نے مجھے اداسی سے دیکھا اب میں پوری طرح دیوار کے ساتھ کمر ٹیک کر بیٹھا ہوا تھا اور مجھے دن کی خنکی ماتے پر محسوس ہو رہی تھی اس نے کچھ کہا جو میں سن نہ پایا اور پھر اچانک اس نے پوچھا کہ کیا وہ مجھے بوسا دے سکتا ہے نہیں میں نے جواب دیا وہ مڑا اور دیوار کی طرف چلنا شروع کر دیا جس پر آہستہ سے وہ ہاتھ پھٹتا جاتا تھا آپ کو واقعی محبت ہے اس زمین سے اس نے آہستہ سے کہا میں نے کچھ جواب نہ دیا پھر مڑنے میں اس نے کافی وقت دیا اس کی موجودگی سے مجھے کوفت اور پریشانی سی ہو رہی تھی کہنے ہی والا تھا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑے کہ اس نے ایک آئے کی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور میری طرف مڑتے ہوئے کہا نہیں نہیں مجھے آپ کا اعتبار نہیں آتا مجھے یقین ہے کہ ہو نہ ہو آپ میں دوسری زندگی کی خواہش ضرور ہے میں نے جواب دیا طبعی طور پر ہے مگر میرے لیے یہ خواہش اتنی ہی اہم ہے جیسا کہ امیر ہونے کی آرزو یا تیز تیرنے کی خواہش یا ایک موضوع چہرے کے مالک ہونے کی تمنہ ان سب کی نویت ایک ہی ہے میں اسی انداز میں بات کر رہا تھا کہ اس نے مجھے ٹوک دیا اور پوچھا کہ میرا دوسری زندگی کا تصور کیا ہے پھر میں چلایا ایک ایسی زندگی جو مجھے اس زندگی کی یاد دلائے اور فوراں ہی بعد میں میں نے کہا اب کافی ہو چکا وہ چاہتا تھا کہ پھر سے خدا کا تذکرہ چھڑے مگر میں اس کی طرف بڑھا اور آخری بار اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے اور میں اسے خدا کیلئے زائع نہیں کرنا چاہتا پھر اس نے مضبون بدلنے کی کوشش کی یہ کہتے ہوئے کہ میں اسے ہر پادری کی طرح باپ کہہ کر خطاب کیوں نہیں کرتا اسے میں اور چھڑ گیا اور اسے جواب دیا کہ اس لیے کہ وہ میرا باپ نہیں ہے برعکس اس کے کہ وہ دوسروں کا طرف دار ہے نہیں میرے بیٹے میرے کندوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگرچہ تمہیں اس کا احساس نہیں کیونکہ تمہارا دل پتر کا ہو گیا ہے اس نے مزید کہا میں تمہارے لیے دعا کروں گا پھر مجھے معلوم نہیں کیوں میرے کچھ ناسور تھے جو پھٹ پڑے میں نے بلند آواز میں چلانا شروع کر دیا اور اس کی بے عزتی کی اور میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے لیے فضول دعا نہ کرے میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا جو میرے دل میں آیا میں نے اناپ شناپ اس پر تھوپ دیا خوشی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اسے لطارتا رہا اس کا انداز بڑا خود اعتمادی کا تھا مگر میری نظر میں اس کے اعتماد کی وقت ایک عورت کے بال برابر نہ تھی اسے تو اپنی زندگی پر بھی یقین نہ تھا کیونکہ وہ ایک مردے کی طرح زندہ تھا اور میں مجھے معلوم تھا کہ میں خالی ہاتھ ہوں مگر دراصل مجھے اپنے آپ پر پورا اعتماد تھا مجھے سب پر اعتماد تھا اس سے کہیں زیادہ اپنی زندگی پر اور اس موت پر جو آنے والی تھی ہاں میرے پاس اعتماد کے سوا کچھ اور نہ تھا کم از کم اس حقیقت پر اتنا ہی قابض تھا جتنا وہ مجھ پر قابض تھی میں حق پر تھا میں ہمیشہ حق پر تھا میں نے اس طرح اپنی زندگی گزار دی ہے اور اگر میں چاہتا میں اسے ایک اور طریقے سے بھی گزار سکتا تھا میں نے یہ کیا تھا اور وہ نہ کیا تھا میں نے ایسے کام نہ کیے تھے مگر ویسے کام کیے تھے اور پھر یوں معلوم ہوتا تھا کہ میں نے زندگی بھر اس لمحے کے انتظار میں گزار دی ہے پاؤ پٹنے کے انتظار میں تاکہ وہ میری صداپت کی گوائی دے سکتے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہ تھی اور مجھے خوب معلوم تھا کیوں یہ میں بھی جانتا تھا کہ کیوں اس ساری بیکار زندگی کے دورانے کم نام نامعلوم نفس میرے مستقبل کی کہرائیوں کو پاٹتا ہوا ان محوصال کو پھانتا ہوا جو ابھی معارضِ وجود ہی میں نہ آئے تھے میری طرح پڑتا رہا اور مجھ سے کہتا رہا کہ اس سے زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے بھلا میرے لیے کیا اہمیت ہو سکتی ہے دوسروں کی موت کی اکمہ کی محبت کی خدا کے وجود کی اس طرح زندگی کی جو آدمی اپنے لیے انتخاب کرتا ہے اس تقدیر کی جسے وہ اپنے لیے چن لیتا ہے مگر وہی تقدیر مجبور ہے کہ نہ صرف مجھے بلکہ مجھ جیسے لاکھوں کر اڑو آدمیوں کو چنے مجھے تو صرف ایک زندگی ملی ہے اور میرے ساتھ لاکھوں کو جنہیں دراصل اقتدار حاصل ہے مگر اپنے آپ کو میرا بھائی کہتے ہیں سمجھا سمجھا وہ اسے پھر اسے وہ سمجھا ہر زندہ انسان کو اقتدار حاصل ہے سب کو ریایت اور حق حاصل ہے انسان کی ایک ہی قسم ہے دوسروں کو بھی کسی دن قتل کا حکم ملے گا ان کو بھی کوئی موت کا حکم سنائے گا کسی پر الزام لگانے کی بھلا ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ اپنی ماں کے جنازے پر نہ رویا اس سے کیا پکڑتا ہے آخر مرنا تو سبی کو ہے سلمانوں کا کتہ زیادہ قیمتی ہے یا اس کی بی بی وہ چھوٹی سی مشینی عورت جو ساکت بیٹی رہی وہ بھی اتنی ہی مجرم ہے جیسے پیریس کی وہ عورت جس نے میزن سے شادی کر رکھی تھی یا مری جس کی خواہش رہی کہ میں اس سے شادی کروں اس کی کیا اہمیت ہے کہ ریمن میرا یار غار ہے یا سیلیست کس کی قدر کس سے زیادہ ہے اس کی کیا اہمیت ہے کہ مری اسی لمحے کسی نائے مرسو سے عشق کی پینگے بڑھا رہی ہے ایک ایسے آجنی کی حیثیت سے جسے خود موت کا حکم ملا ہو کیا وہ میری اتنی سی بات بھی سمجھ نہ سکتا تھا کہ مستقبل کے اندھیروں سے میری کیا مراد ہے چلاتے چلاتے میرا دھم گھٹنے لگا سپاہی بھاگتے ہوئے اندرہائے اور پادری کو میری گرفت سے چھوڑانے کی کوشش کرنے لگے ایک سپاہی نے مجھے ماننے کی دھمکی دی مگر پادری نے انہیں سمجھا بجا کر الگ کر دیا وہ مجھے دمبر خاموشی سے دیکھتا رہا اس کی آنکھیں آسوں سے بھرپوٹ تھیں اس نے کبر موڑی اور میری کوٹھڑی سے چلا گیا اس کے چلے جانے کے بعد مجھے کچھ سکون آیا میرا تکان سے برا حال ہو رہا تھا میں تختے پر چت لیٹ گیا میرا خیال ہے کہ میں بہت دیر تک سویا کیونکہ جب میری آنکھ کھلی تو ستارے میرے موں پر چھمک رہے تھے دے ہاتھ کی صدائیں ہلکی ہلکی مجھے سنائی دے رہی تھی رات کی تھنڈی ہوا جو زمین اور نمک کی خوشبو سے موت تر تھی میرے گالوں کو لگ رہی تھی موسم گرمہ کا پرعم سکون سمندر کی لہروں کی طرح مجھے تھپک تھپک کلوریاں دے رہا تھا پاؤ پھٹنے سے پہلے میں نے جہاز کا سائرن سنا اس نے ایک ایسی دنیا میں رخت سفر باندنے کا اعلان کیا جس سے اب میں بالکل بے نیاز تھا مہینوں بعد پہلی مردبہ مجھے امی کی یاد آئی اب میں سمجھا کہ وہ زندگی کے آواخر میں ایک منگے تر کیوں لے بیٹھی تھی انہوں نے زندگی کا کھیل اثر نو کیوں کھیلنا چاہا تھا وہاں بھی بھڑوں کی ریائشگاہ میں زندگی کے چراغ کل ہو رہے تھے اور شام ایک افسردہ التوائے جنگ ایک عارضی صلح کا اعلان کر رہی تھی موت کے اس قدر قریب امی کی خواہش ہوگی کہ وہ آزارت محسوس کرے اور نئے سرے سے زندگی کی تیاری کر سکے دنیا میں کسی کو ان پر آنسو بہانے کا حق نہیں پہنچتا اور میں بھی نئے سرے سے ایک تازہ زندگی کی تیاری کر رہا ہوں یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس غزب کے غصے نے مجھے سب آلائشوں سے پاک کر دیا ہے امید اور امن سے خالی اس تارو بھری رات میں مجھ پر پہلی مرتبہ دنیا کی نازک نرم اور ملائی بینیازی کا راز کھلا یہ این میرے اپنے تجربے کے مطابق تھا بنی نو آدم میں ایک سلسلہ اقووت ہے اب مجھے غائیت خوشی کا احساس ہوا اب میں مطمئن تھا یوں منزل مقصود پا کر میری تنائی کا احساس کم ہوا صرف ایک خواہش باقی رہ گئی ایک ارمان کہ میرے قتل کے دن بہت سے تماشائی جمع ہوں اور وہ میرا استقبال نفرت کے بھرپور ناروں سے کریں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا